اس پنچم پاتشاہ شہیدان دے سرطاج بانی دے پنج تتی توی دے مالک تان تانگرو ارجن دے مہراج جیاں دے مکتو اچارن ہوئی بانی سکھ منی سکھ امرت پربنام پاکت جناک کے منبسرام آپ جیاں نے سرون کیتی ہے اپرانت قڑگی تر پاتشاہ دشمیش پتا تانگرو گومن سنگ جی مہراج جیاں دے مکتو اچارن ہوئی بانی چوپائی صاحب آپ جیاں نے سرون کیتی ہے نو میں پاتشاہ تانگرو تیگ بہادر جی مہراج جیاں دے نو میں سلوک آپ جیاں نے سرون کیتی نے اپرانت شے پڑیاں نا صاحب جی دے پاتھ اپرانت ارداس بینتی ہوئی ہے تقریباً آپانو شے مہینے دے لگ پاگا انا مورچاں مچے ڈٹیاں نو ہوئے نے سو سچے پاتشاہ کرپا کرنا آت اسی دیکھیا کیا ایک دو دن ہوئے نے کہ حسار دے وچ ہریانے دا مکھ منتری او تھے یونا سی تے ساڑھے ہریانے دے کسانہ نے ڈٹکے ورود کیتا اونا دے اوپر لاتھی چارج بھی ہویا اتھرو گیس دے گوڑے بھی سٹے گیا ایک تسی ویڈیو بچ دیکھیا ہونا ہے بھی کٹو کٹ پینڈ ستر سال دی ماتا کھون نہ لتھ پتھ ہوئی او جاری سی گی سو ہریانے دے کسانہ نے بہت وڈی گنتی دے ویچ اکتر ہو کے اس چیدہ ہور ورود کیتا اور دو کنٹے ساریاں شڑکاں دا چکا جام کیتا اور جیڑے کھسان اور بیبیاں پہنا گرفتار کیتیاں سے او ترنت انہوں نے شڑنا پیا اور ایس کے ہم دے والنوں میں یہ فینسلہ لیا گیا کہ ہنے ہی سویر تو لے کر کے سارے ٹھانیاں دا کراو آئی جی دفتران دا کراو کیتا جاوے گا اور سرکار نے اس گلتے چکی اور سارے ہی کسانہ نوں رہا کرنا پیا اور اس تو بعد کل دیش دے کھیتی بڑی منتری نرندر سنگھ تومر جی انہوں نے میکی را پایا گیا اور تومر نوں اگو کوئی سوار جواب نہیں آیا جیڑا کے میشا خباراں بیچے کہیں دا بھی انہا کنونہ دا بیچے کالا کی ہے جے کالا نہیں سی پھر تینوں اس علاقے بچے کیرا نہیں سی پہنا جے کالا نہ ہوندہ تے اوٹھے کسان کیر کے تیر تو پچھ کچھ نہ کر دے میں تا کسانہ نوں ودای دینا چوندہ ایک شوٹا ہوندے نا تے شوٹا مو وڈی گال کہ تسی اپنے آپ جگے ہوگے جی بہت سما لمحہ انہا نوں بوٹا پاپا کے کٹ کھا کھا کے تھلے لگ لگ کے دیکھ لیا پھر ہون تسی سوال پچھن جو کہ ہوگے جے کیوں کہ جدو بھی کسے آنڈ گوانڈ کسے وگے پرکھے دے کوڑ کسے آگونے لیڈر نے آنا سیاسی نے تے جا کے کوڑ بیجنا ساڑیاں مطاوانے دودھ گرم کر کے اور ناڑ برپیاں رکھ کے اور ناڑ ودیا بسکوڑ رکھ کے مانتان کرنا بوٹا لیلنیاں جت جانا کرسی تے بیٹھ جانا بعد بچ سارا کچھ چیتا پھول جانا جے کام جانا تے کیڑے پنڈ تو تسی آئے ہو اے ناڑ بار جے بٹھاؤ پہلا سانو میٹنگ کر لیند کو وڈے آئے ہوئے نے اے حالات ساڑے ہوئے سی پر آج جسی آپنی رمجنو پچھان گیا جس طرح ہرننو آپنی کسطوری دی کیمت دا پتا نہیں ہوندہ اجے تک سانو بھی آپنی کسطوری دی کیمت دا پتا نہیں سی ہے گا پر ہون پتا لگ جکا اس اندولن نے شوٹے بچے تو لے کے وڈے بجرگاں مطاماں کسان نو جواناں ویران تک اے گل بلکل پرپاوت کار دیتی ہے کہ ساڑے اوپر کارے کنون کس واسطے بڑنے نے ایک تین سال دو لے کے پانچ سال دا بچہ بھی دا سکتا ہے بھی اے ساڑیاں نسلا تے فسلا جوانی تے کسانی نو تباہ کرن واسطے بڑنے نے اور اے نو بچونا ساڑا مکھ کارن ہے جے کر ہونویں اسی جت کے نہ گئے تے سانو اونو وڑی پیڑی نے بکشنا نہیں ستھا تے کھنڈا مجھ پہ کے اے گل کیا کرنگے ساڑے پرکھے ہوتے گیا سیں پر ساڑے واسطے کچھ لے کے نہیں آئے تُسی ہونسلا رکھو دردتا تے وشواش رکھو آگو سہبانہ تے اپا جت کے ہی جامانگے دیر آئے پر درست آئے جنہ اندولن لمبا جت ہووے گا انہی جت آپنی وڈی ہووے گی تو ہڑے نڑب چار کر دیا گرو سہبانہ دی بانی پڑھ دیا ہویا بہت ساریاں پلہ ہو جاندیاں نے سا سنگتے گرو سا بکشن جوگ نے اور ساڑے بہت ہی ستکار جوگ جتے دا کشمیر سنگ جی فتہگڑ سا والے او آپ جی نو کتھا دوارا نحاڑ کرنگے اوستو اپرانت سند بابا مہندر سنگ جی جنیر والے جڑے سڑیول دے مطابق کر جانا ہی بدیارتھی سبانے تھے کارجوگ میں کرتن پردہ نا گرمک جب یہ نائے لیتیا نا دے ماں واکن سار آپ جنو کرتن سربن کروان دینے او انہا پاسوں میں آپا کرتن سربن کرانگے سب تو پہلا جتے دارا کشمیر سنگ جی فتہگڑ سا والے او کتھا دوارا سنگتہ انہیں ہاڑ کرنگے بلاو فتے پاو فتے آکھو واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی فتے ستنا سری واہ گرو ساہیو جی ایکو انکار ستنا کرتا پرک نیر پاو نیر بیر آکال مورت آجونی شیبھاں گر پرشاد واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی فتے اے مان ہر جی تی آئے تو ایک مان ایک چیت پاہے ہر کیاں صدا صدا بڑیانیاں دے نا پچھت آئے ہاو ہر کی بلہارنے جت سیبیں سکھ پائے محلہ تی جا آپ پہ سیبہ لائین آپ پہ نظر کرے سب نا دا ماں پہ وہ آپ ہے آپ پہ سار کرے نانک گرمکھتے آئین تن نجکرواسہ ہے جگ جگ چوبہ ہوئی پاوڑی سلوک ہے گرو عمر داس مہارا جی دوانی دے بچھ محلے جتھے محلہ ہوندہ دے بچھے پاوڑی جاں رہاو دی پنکھتی ہوندی ہے جتھے سلوک ہوندہ ہوتھے پاوڑی ہوندی ہے پاہ جدھوں محلہ ہوندہ تاں رہاو دی پنکھتی سینٹرل آئیڈیا ہوندہ اور جدھوں سلوک ہوندہ تاں ایدی پہلی ہوندہ دو پنکھتیاں سینٹرل آئیڈیا ہوندہ ہے سو آج سلوک ہے میرے گردیب نے بکشیا رحمت کرن کہنے دے اے مانہ ہار جی تی آئیت ہوں میں پہلا بھی کئی بارے گل کر چکے ہیں بھی تانوں سمبودن بہت کٹا ہے مانوں سمبودن ہے کہنے دے اے مانہ کسے ہور شریر نو بھی سمبودن نہیں میرے گردیب دا ایک بکھرا نیارا ٹانگ اپنے مانوں سمبودن کردے نے اپنے مان نالگل کردے نے کہنے دے اے مانہ ہار جی تی آئیت ہوں اے مانہ تو اس ہری پرماتما دی آراد ناکتے آنا تارنا مان دی تارنا بنا لے اور ایک مان ایک چیت پائے کیونکہ جے تارنا جڑنا تا تارنا ہونا تارنا دے بچے ٹھوش نہیں رہل سکتا تیرے بچے مان دے گروو شاب کہند نے مان ٹٹ ٹٹ کے جون دا ہے پاگ پاگ ہو کے جون دا ہے کتے مان نوں مرکٹ کے آئے کتے مان نوں ہنٹھ کی آئے کتے مان نوں پانچھی کے آئے جة میں پانچھی کادے آو ٹانی تے کادے آو ٹانی تے کادے آو ٹانی تے تے ایس طرح مان دی موت جدوں ایک ہو گیا تے تان دی موت جدوں ایک توں دو ہو گئے تان کٹھا ہو گئے جوند ہے تے مان ٹوٹ ٹوٹ کے جوند ہے مان جدن کٹھا ہو گیا او دن مان دی موت تے جدن تان دے دو ٹکڑے ہو گئے او دن تان دی موت ہون گردیب کہن دے نے کہ اے مان اے مان ہر جیتے آئے تو ایک مان ایک چیت پائے ان ماندے چار پاگ نے پاہب کہن دائے کہ جدو ماندے اندر پھرنے اٹھ دینے کچھ کہنو بچار پر گٹ ہندے نے ایک ماندہ او پاگ ہے ایک ماندے جڑے بچار نے جدو انہ نو یہ سمجھنا شروع کردن دائے بھی اے میرے ماندے بچار نے کیے پھرنے مارے نے چنگے نے ان بودھ کہیں دے نے مان بدھ دو جا پاگ بدھ ہے تے تیجا پاگ جدو او بودھ بچار کے کے پھرنے مارے نے جا چنگے نے ماریا نو کڑ کے چنگیا نو اپناونا شروع کردہ ہے حساب کتاب لا کے او چیتب نہیں پیدا کردن دا انہوں کہنے چیتا تے چوتھا پاگ ہے ہنگ ہنگ کار آ میرا کیتا ہویا ہے آ میرا کہا ہویا ہے آ میرا سوچیا ہویا ہے تے چوتھا پاگ ہے اہنگ بدھ اے چار پاگ نے من دے تے انہ دے بچ ہی من جاؤں دا ہے اور ایک اگلی گل کا ہاں گئی مانا جڑا پرماتما من جاؤں دے بچ سمیں دے بچ پڑک دا ہے تان کتھے جاؤں دا ہے تان تارتی چاہی دیا ہے سپیس چاہی دیا ہے پجن نٹھن بیٹھن سان کارن لہی تارتی چاہی دیا ہے تے منو تارتی نہیں چاہی دی منو پجن داڑن باستی کال چاہی دیا سما چاہی دیا ہے مند سمیج پڑک دا ہے ایک مند پڑک دا ہے آون بالے سمیج ایک گوجرے ہوئی سمیج آون بالے دی چینٹا ہندی ہے پب��یک ہو آون بالا میرا کہے جا ہوں گا میرے کنorrow تو کنے بچے نے کیا بیع کارنے نے کیا پڑھونے کیا کرنا ہے او ساری جڑی مان دی آون بالے دی چینٹا ہندی ہے تے گاہ دے گام ہندے نے تے جڑا گیا ہے بیت گیا آمان بیت گئے دے بچ ہوندہ ہے تے آمان آون باری سمیچ ہوندہ ہے من سمیچ پڑک دے تے تان سپیش پڑک دے سنسار چ پڑک دے ہون ماننو گرو صاحب میرے کہیں دے نے کہ اے منا تو ایک ہو جا ایک برتما اندے بچ آجا پر ماتما ایک ہے تو جے ایک ہوئے گا تاں او دے بچ آکے ہون ایک ساس دے نار ایک سا دے نار بندہ ایک بار بھائی گرو کہہ سکتا ہے اور گرو صاحب کہیں دے نے ہم آدمی ہاں ایک دمی محلت مہت نہ جانا گرو نانک دے مہاراج کہیں دے نے کہیں دے اس ہی ایک دام دے مالک ہیں ساڑھی پروپٹی ایک دام ہے کنہ جیڑا نگد ہے اور جیڑا چلا گیا اونے مڑ کے آنا نہیں جیڑا سا لے کے چھاڑ دیتا ہو گیا اونے مڑ کے آئے گا اور جیڑا آنا ہے آن بالی دا پتا کوئی نہیں بھی آبے گا کہ نہیں آبے گا کوئی پروسہ نہیں تے جیڑا مو دے بچ لے لیا اے نگد ہے اور اے نگد نوں ساملہ ہے برت مان نوں ساملہ ہے ایک ہو جا تے ایس ایک دے نار ایک ہوگے پھر توں اس پر ماتما نار جڑلا ہون گال ساملہ سیمت ہے میں انو اگے نا لے جاما سو ساتھگر کہندے نے کہندے اے من ہر جی تے آئے توں اے منہ توں ایک اے منہ توں اوش ہری پربودی مندے بچ تارنا بنا لے کیا ایک چت ایک من پائے اور اپنا دیکھ دے ہیں جلو کی تے گردوارہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تے تک کے کارتہ رہاں چون چکھان دے رہنے ہیں پروار دیاں جادہ ہون دیاں نے سنسار دیاں جادہ ہون دیاں نے بیٹھے گروہ کر رہا ہیں بیٹھے سنگہ دے بیچائیں مان پتہ نہیں کتے پڑک دا پھردہ ہے مان حاضر نہیں ہوندہ گروہ صاحب نے کہہ دیتا حاضر حضور ہے کہہ دے حضور انا لئی ہے جنہ دا من حاضر ہے جنہ دا من حاضر نہیں انا لئی حضور نہیں ہے پھر میرے گروہ صاحب نے ایک جگہ لکھیا ہے کہہ دے پادوں پارم پلانیاں دوجہ لگا ہیتا لکھ شنگار بنایا کارجناہی کے تا کہہ دے پادوں دے مینے دے بیچا جمیں قدم میر پینڈا گیا تے پھر تو پر نکلی آئی گرمی بد گئی تے گرمی بد ہی مینے پینڈا گیا کدی آو ہے جب موسم کدی آو ہے کدی گرمی نہ کپڑے پہ جگہ تے کدی مینے پینڈا گیا مینا کپڑے پہ جگہ تے ایس طرح دا ماندہ ایک انہ نے کہا ہے کہ مان دو پا گاندے بیچا ہر باکت دو پاسڑ ہو کہ جنہ دا ہے تے پھر میرے گردیم نے ایک گل کھور بھی کہہ دیتی یاد آگئی کہہ دے پائی سابت ہوئے تا اوگو ہے کیوں کار اوگو ہے داڑ کہہ دے جے سابت ہوئے ایک ہوئے تاں پنگر کڑے گا من جے دانا کنک دا سابت دانا بیجیے جمیں گا کسے بھی بیج دا دانا سابت ہوئے تاں اوہ پنگر کڑے گا داڑ کدے جم دینی دیکھی ایس طرح من بھی داڑ ہویا ہویا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہویا ہے ایک کمیں پنگر کڑے گا کمیں جمیں گا نہیں جم سکتا جے سابت ہوئے تاں ہی پھر میرے گروہ امرداز مہراج کہہ دے نے کہہ دے دوبدا نہ پڑو ہاربن ہور نہ پوجو مڑے مسان نہ جائی دوبدا دوبدا دو چتی چت دے دو پاگ ہو جانے کدے کہہ دے آج نیتنیم کر لیے کدے کہہ دے آج تھانڈ بہتا تے کل نہ لماں گے نہیں پھر دن چڑے کر لماں گے اور دن چڑے کیڑا ہار جوڑنے ایتھے بیل لیں گیا کر لماں گے میں کسے دی گل نہیں کر دا میں کل دی اپنی گل کر دا میں میرا کل مان کچھ ایدنا دا ہویا اٹھے آبی ٹائم سارا کچھ ہویا پر نیتنیم ٹھیک ٹانگنر نہیں کریا پھر ساریوں دیہاری نکل گئی جاب صاحب چوئی نہیں نکل سکیا تے پھر پاپ کین دا بخت اوپر لڑم ہوئے سو سورے پردہان جیڑے بخت نہ لڑکے مار گئے سامنہ جدوں سامنہ ہویا تے سامنہ دے تے قیم ہو گئے انہ لوگ کا نے کچھ کھٹی آئے سانسارتوں تے پھر میں ایہی گل کر رہے ہیں گروہ صاحب کہنے دو دا نہ پڑو دو چتیج نہ پڑ دو چتلے پاگ 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 ہو کے نا جو من ہو ایک کر کے دو دا نہ پڑو ہر بین ہور نہ پوجو ہری تے بغیر پرماتما تے بغیر ایک اللہ تے بغیر ایک رام تے بغیر ایک بہگرو تے بغیر تے نابن کو تیرت کنے من باورہ رے پوجن کو باو دیو کہت کبھیل چھوٹن نہیں چھوٹن ہر کی سیب ایک دی کر لے ایک دی کر لے ہر ایک کو داتا سیبی ہے ہر ایک کتے آئیا ہے ہر ایک کو پاسوں منگیا ہے من چندیا پایا ہے جے دو جے پاسوں منگیا ہے تلاج مرائیا پچھے ہی مڑے مانگے پھر ہور لنگ جا مانگا تے پھر کہیں دے نے ساتھ گروہ کہیں دے نے کہ اے مانہ ہر جیتے آئے تو ایک مانے ایک چیت پا ہے ہر کیاں سدا سدا بڑیانیاں دے نہ پشتائے ہر بنگا جے کوئی کسے نوں بڑی آئی بڑپاڑ کوئی کورسی کوئی آو دا دے دبے وہ دھین بڑا پشتاؤں دے کہ انہوں پردان بڑاونا نے سی یہ پردانگی دی لائک نے سی پشتاؤں دے پر میرے پرماتمہ نے جنوں رنگ دتا جنوں روپ دتا جنوں جور دتا جنوں کورسی دتی ہے وہ نے کدے دے کے پشتابہ نہیں کیتا وہ نہیں پشتاب کر دا کیوں وہ دا کنونے دا سکتا ہے انشج گات انرانج بات انچانج گات آج جنبات وہ پرماتمہ ایسا ہے نہیں وہ دا کنون کدے کٹ دا نہیں وہ دی امنٹمنٹ نہیں اندھی پرماتمہ دے کنون جو کنونوں نے بڑایے نہیں اور وہ دی پرماتمہ دی دنیا دے بچ کوئی چگڑا چیٹا بھی نہیں تے وہ دی دنیا دے بچ کوئی آج آج جی نہیں لیلکڑی نہیں ہے وہ کسی دی منٹ نہیں کر دا لیلکڑی نہیں کر دا بیا آج جنباتمہ آج جنباتمہ ہاو ہر کے بلے ہارنے جت سیویاں سکھ پائے آئے پرماتمہ میں تیرے سدکے سدکے جاننا تیرے بارے بارے جاننا تیری سیویا تو جو سکھ ملے آئے جو کھیڑا ملے آئے جو اناند ملے آئے وہ کسے قیمتیں مل نہیں سی سکتا کال نہ ملے ہو سیو نہ ملے ہو ملے ہو آئے اچنتا میں کی دیکھ دا میں بڑا تیرے ماندے بھی جو بچاراں اپنیاں آجاندیاں نیتے دیگ دین لگ جاؤ تیرے کوئی این ناک اونگلی جی کر دا این ناک دا این ناک دے جادہ نہ دے میں انہوں خراب کر دا ہے کسے نہ نہیں کہا بھئی شراب دا پیگ کٹ پا دے یہ خراب کر دا نا نا وہ نہیں خراب کر دا گرانتی دے گ دین دا انہوں کہ دین دا پری اے دو این چاہوں دا بھئی گروہ میں انہوں پرشاد دے رہے ہے اےس دے بھطاو اے دے بچیں ہو کے میں انہوں گروہ پرشاد دے رہے ہے ایک گروہ دے کرپا رحمت ہے اے دے ناک خراب نہیں کرنا تیرے جنم جنم دے روگہ نو کٹ دےنا ہے تیرے روگہ نو کٹ دےنا ہے اے دے تے بہت ہی ٹینچن نہ لیا کرو بھی یہ دے کھان نال بلاڈ پرائشور باج جوگا یہ دے کھان نال میرے شریعت خرابی ہو جوگی نہیں ہونے اس کار کے جیڑا گرو دندہ ہے انہوں گرو پہیج رہا پرشاد لیلتے بماری کٹ جائے گی آپ پہ سیوہ لائن آپ پہ ندر کرے آپ پہ ہی پرماتما جی نو سمران دی سیوہ لاؤندا ہے اور او دے تے آپ پہ ہی دیا کردہ ہے پہلا سیوہ چلا لیندہ ہے نیت نیم نہ جوڑ لندہ ہے بانی نہ جوڑ لندہ ہے تے آپ پہ ہی پھر ندر آپ پہ ہی بخشش کردہ ہے آپ پہ سیوہ لائن آپ پہ ندر کرے سامنا داد ماں پہ وہ آپ ہے آپ پہ سار کرے سار یہاں جیبان دا ماں باپ آپ ہے بڑڈا ماں او ہے بڑڈا باپ او ہے کیونکہ تینوں ماں دا جو آسرا دتا ہے تیرے پرماتمہ نے دتا ہے تیرہ شریر کچھ کرنا جا کھان پین جا کچھ میں نہیں سی کر سکتا بلے ہار جائے تیسے بٹو ہو جن مو میٹھا لائیا ماں دے باپ دے اندر پتھ دا پیار پیدا کر کے ماں نو سیوہ لائی کھڑا کر دیتا ماں باپ سیوہ کر دے نے آپ پہ سیوہ لائن آپ پہ نظر کرے سامنا دا ماں پہ وہ آپ ہے آپ پہ سار کرے نا نک گور مکھتے آئین تے ننجھ کرواسا جگ جگ چھو با ہوئے آئے پائی انہ دا جنہ دا نجھ کر دے بچ باسا ہو گیا ہے جیڑے پرماتمہ نے رہنا ہل گئے نے جیڑے پرماتمہ دے بچاران دے ادھین ہو گئے نے وہ گرو دے شبدہ مطابقہ اپنا جیوان ٹا لیا ہے گربانی نو مان لیا ہے گرو گران صاحب دے بولا نو اگے رکھیا ہے اپنی ماتنوں پچھے رکھیا ہے او نجھ کرواسا ہے جگ جگ چھو با ہوئے انہ دی ہر ایک جگ دے بچ شو با ہوندی ہے اور انہ دا جیڑا مان ستمان ہوندے رہندے نے ہون سما پائی نجاگ ہے سمیدی شبد پاوڑی بچارے رہ گئی ہے سو چلو پھر سا ہی سما لگے گا سو میں تنواد کر دے ہیں اپنے سٹیج سیکٹری سردار بلجندر سنگ جی دا تنواد ہے سٹیج تے ویٹھیاں ساریاں لیڈرشپ اوچھ شکشیتنا دا آتے بابا جی بابا مہندر سنگ جی دے جتھے دا اور تنوادیاں میں اپنے میڈیا لے بیر دا تے بہت بہت تنوادیاں ساتھ سنگر دا فتے گا جاؤ جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتے ایسا نو بہت صدقار جو پائی سپائی کسمیر سنگ جی فتے گار صاحب تو جنہ نے بڑے ہی پیار دے نالا آپ جی نو گرو سائی دی بانی دی وچار آپ جی نالسان جی کیتی ہیں گرو پیاریو آوہن بہت ہی صدقار جو جو جنے ٹک سال دے ودیار تھی نے آپ جی نو گرو کا گرتن سرمن کرونگے گرو پیاری ساتھ سنگ جی سنگتہ نے چرنا چبین تھی ہے پنڈال دے سجن دی کرپالتہ کرو آن کے بڑے ہی پیار دے نال ساتھ گر دے بانی گرمہ خان دے پاسو سرمن کریے جی سربا سنگتہ نے چرنا چبین تھی ہے پی پنڈال دے سجو آن کے گرو کا گرتن آپ جی سرمن کریے جی جتھتا قواج پہنچ دیا جھرور پنڈال ویچ پہنچ دی کرپالتہ کرو آو ہون بہت ہی صدقار جو جو جنے ٹک سال دے ودیار تھی نے انہ پاسو سی گرو کا گرتن سرمن کریے جی واہ گرو جی کا کھل سا واہ گرو جی کی فتر واہ گرو جی 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 جانی انجان گردی آگے ہاں دیر بینا ہاد کرپا ہاد کرپا تے سانت بھیٹے آگ مانک مان پرگا امرت بانی ہر ہر تے دی سن سن ہو مان پرگا مان پرگا جلن بجی سیتہ ہوئے ملوان سات گرکا درشن پائے جیو آند گنی نیدھا گرو گریب نیوار گرو گریب نیوار گریب نیوار تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا ماتا تُو میرا پتا 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 تمہیں دا رکھا سب نہیں تھائی تاپوں کے ہاں تاپوں کے ہاں کارا جی تُو میرا بھتا تُو ہے میرا باتا تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا بندپ تُو ہے میرا ماتا تُو ہے میرا 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 ماتا تُو ہے میرا 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 three موسیقی نام کی آئے مہا سکھ پایا ہاد گنگائے میرا منسیت لیا مانسیت لیا موسیقی 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 تم ہے میرا ماتا تم نے دادا تھا سب نے تھائی تم نے دادا تھا سب نے تھائی تم نے دادا تھا سب نے تھائی نان تجھتا تاپا کے ہاں تاڑا جی تم میرا پتا تم ہے میرا ماتا تم میرا ماتا تم میرا ماتا تم میرا ماتا موسیقی 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 سچے صاحب سچے صاحب تیرا 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 لگے نا دوخا تو مان بسے آن لگے نا دوخا میرو ٹالو تاں کے سمس بوخا میرو ٹالو تاں کے سمس بوخا موسیقی 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 تا لگے نا دوکھا تا لگے نا دوکھا میرا پیالو تا کیسے دوکھا محبے دوکھا تا کیسے دوکھا تا لگے نا دوکھا تا لگے نا دوکھا تا لگے نا دوکھا موسیقی 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 میں بین گور دیکھے نیدن آیا آوے میں بین گور دیکھے نیدن آیا آوے میرے مان تانوے در گوڑ بیر ہون لگاوڑے میرے مان تانوے در گوڑ بیر ہون لگاوڑے میں بین گور دیکھے نیدن آیا آوے میں بین گور دیکھے نیدن آیا آوے موسیقی مان تانوے در گوڑ بیر ہون لگاوڑ بیر ہون لگاوڑ موسیقی موسیقی میں ہاتھ کب پیارا دوس ہے جیو میں ہاتھ کب پیارا دوس ہے جیو میں دن گر دیکھے نید نایا آوے میں دن گر دیکھے نید نایا آوے میر مان تان بیتن گر بیر ہون گاوے میر مان تان بیتن گر بیر ہون گاوے میں دن گر دیکھے میر مان تان بیر ہون گاوے میر مان تان بیر ہون گاوے موسیقی ملے میری ماں کیوں پیادا پیتاں ملے میری ماں مل ست سنگت خوج دسائی 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 مل ست سنگت مل ست سنگت خوج دسائی موسیقی میگا پیادا پریتاں سات گردک والا سات گردک والا ہم بادک دین کرو پاس پالا ہم بادک دین کرو پاس پالا میرا مات پی تاغد سات گرد پورا موسیقی 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 ہر ہر دیا کرو کرو گرمے لو جن نارک بود میں رہ سے جیو جن نارک بود میں رہ سے جیو میں بین گر دیکھے نید نایا رے میں بین گر دیکھے نید نایا رے گرمان تان ویدن گر بیر ہون لگا رے گرمان تان ویدن گر بیر ہون لگا رے میں بین گر دیکھے نید نایا رے نید نایا رے نید نایا رے نید نایا رے پانگرو پانی پتا ماتا ترت ماتا دنس رات دوئے دائی دائیا کھلے سگل جگت چنگیاں بریائیاں وچے ترم دور کرمیا پویا پڑی کے نڑے کے دور جنی نامتے آیا گئے مسکت کھا نامتے مکجلے کے تین شٹینہ جنی نامتے آیا گئے مسکت کھا آز نان کتے مکجلے تیشتی نید وآہ گر جی کا کھالصا وآہ گر جی کی دی واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح اے سان بہت ہی شتکار جو جو جنیٹ اکسال دے پہ دیار تھی سان جنہ نے بڑے پیار دے نال کل جو گبہ کرتن پردانا گرمک جا پیئے لاہی تیارنا آپ جی نو گروہ صاحب بانی دے سب دے کرتن سرون کرائے نے گروہ صاحب کرپا کرم ایسے ترہیں اپنے بچیاں دے کولو سیوہ لیندے رہن سرواز سنگتاں گروہ چرنا دے پچھ جڑیاں رہن گروہ پیاریو جو سٹیٹ دے رمتہ ہے اس مالک دے نال لے کے کیتی جندی ہے اس انہوں یاد کیتا جندہ ہے پھر جو بلا رہے ہیں دے تو رمتہ کیتی جندی ہے جتھے آپ جے گروہ نان سچے پاس سجد بانی دے اوٹ آسرہ لیندے ہیں گروہ پیاریو وہ تھے سارے ترمادہ ستکار کردے ہوئے ساتھ پہلے جو ستکار جوگ ہندو پائی چارے والوں ہروں من چالی سا پجند سرون کیتاں مسلمان پائی چارے والوں آپ جی نے کران دے تلاوت سرون کیتے پھر گروہ پیاریو تانتن ساہب سری گروہ ارجن دے جی مہاراج پنجمے پاشا جنہ دے مکتو چارن کیتی ہوئے بانی سکھ منی سکھ امرت پراب نام پگت جناکہ من بسرام سری سکھ منی ساہب بانی دے آپ جی نے جاب سرون کیتے چوپائی ساہب بانی دے جاب سرون کیتے تانتن ساہب سری گروہ تیک بادر جی نو میں پاشا جنہ دے مکتو چارن کیتے ہوئے سلوک پاون آپ جی نے سرون کیتے سے پوڑیاں دے نان ساہب بانی دے جاب پہنے گروہ پیاریو اور داست بینتی ہوئے گروہ ساہب جی دا اوٹ آسن لیندے ہوئے آپ جی نے سادگردی بچاران دن آلوی سانج پائی ہے گروہ کا کرتر میں آپ جی نے سرون کیتا ہے تے آو گروہ پیاریو ہونا جو سٹیر دے رمتہ ہونا لگی ہے بلاریاں دی میں بینتی کرانگا سب تو پہلا انہاں سنگتان دے اگے انہاں پڑی بیران دے اگے جو کسام ساڑے اتھے بیٹھے نے جو اندولن دے وچائے نے اندولن دا مطلب ہندہ ہے اندولن کاری اسی ایک اندولن کاری بن کے آئے ہاں جو دے وچ کئی مسیبتہ ہندیاں نے کیوں پہ جو جنگ دے مدان دے وچ چڑھ جائیے پھر بڑا کچھ ویکھنو ملدہ ہے بڑا واد کٹ می چکھر ہنیریہ چل دیا رندیاں نے میں انہاں گے بھی بینتے کار دا جرے جے تک بھی پنڈال دے وچ نہیں پہنچے جریاں سنگتا جے بھی تنبو آن دے وچ ٹریلی آن دے وچ پہنچی آنے پیا وہ پنڈال دے وچ آنکے سجندی کرپال تک کرو بے ساکھ بار سے پہ رہی ہے پر پنڈال دے وچ بالکل آپ جی سرکست جے یہ تھے گرو سہ دے کرپا ہے یہ تھے کوئی آہو جے گل نہیں وارٹر پروو ٹینٹ لگا ہے تا دے واس تے یہ تھے آنکے تسی بیٹھو ٹریلیاں چاہ بھی ایسی بیٹھی رہے ہیں تنبو آن چاہ بھی بیٹھے ہیں یہ تھے آنکے بیٹھو نال یہ تھے آنکے بیٹھن دے نال سانومی ہونسلہ جا ہو جاندہ ہے جو سٹیٹ چل دی آئے یہ دے وچ تاڑا ایک بہت وڈا سے جوگ ملدہ ہے کیوں پھر سنن والے گاری ہونے چاہی دینے پھر بولن والا کچھ بولے گا نا گاڑی کو سنن والا بھی ہوئے گا تے بینتی آئے پہ ہون ٹریلیاں دے وچوں نکل کے تنبو آن دے وچوں نکل کے جرور ہے ایتھو تا کو پہنچے دی کرپال تا کرو پندال دے وچ کسی طرح لفا فال حوفا لائے کسی ایک ور ایتھے پاؤن جاؤو بینتی آئے تے ہون بلارے ہیں دے وے ارمتہ ہوئے گے جو آجدے سٹیٹ دے کاروائی ہے جو ہر رو جہی جتے بندیاں وہ لوگ کیتی جاندی ہے پانٹی کسان جنین راجے وال پنجاب کسان جنین سردار علدو سنگ جی مانسا مجا کسان سنگرس کمیٹی سردار بلویندر سنگ جی آولک انہتنا جتے بندیاں جو آجدی سٹیٹ دے کاروائی کیتی جاوے گی دوسری بینتی ہے جو کسی نے بلارے نے اپنے بچار دینے مگرلے بنے سنچالے کمیٹی بیٹھی ہے وہ تھی تسی اپنا ناہ درجی کرا سک دیجی ناہ درجی کرا لو اسے سابدین علاہ آپ جی نے سما دیتا جاوے گا تین وجہ تک سٹیٹ جو چلے گی جو بلارے ہیں دا سما ہے ٹھیک تین وجہ تک ہے جارہ میں تو لے کے تین وجہ تک پر آج تھوڑا جی موسم خراب پون کر کے اتھے سنگتا کٹ پونچن کر کے تھوڑا لیٹ بلارے ہیں دی رمطہ ہو رہی ہے انہ تک گروہ سب جی دا پا اوٹ آسرا لیا وہ بھی بہت ودیہ گل ہے گروہ پیارے ہیں جو گروہ سب دے چرنہ دے وچہ جڑے رہے ہیں تیہونا جو سٹیٹ دی اگلی کاروائی دی رمطہ ہوئے گی بلارے ہیں دے چرنہ چبینتی ہے سما سارے انہوں دیتا جاوے گا بس آپ جی تھوڑا سی جنا سبر تے سنتوک رکھا کرو جدا پائیتھے بیٹھے ہیں نا سی مینے ہو چلے نے سانو تھوڑے دیرواقی بچے نے بڑے سبر سنتوک دے نال بیٹھے نے چر دے کلا دے بچے بیٹھے ہیں پھر کوئی گال نہیں چال رہا ہے مو ارچا پھونہ ہوندے ہیں نا پوشت دے نے کی بڑھوں گا باننا تے پتا ہی ہے پھر جتے کے جانا باننا کی ہے ایک کو گال رہا پھر جاوانگے تے جتے کے جاوانگے بنا کے جاوانگے کنہ کا ٹائم لگ ہوگا اسی ٹائم میں تھے کے تھوڑا آئے سی اسی کے رہا کسی دے سدے تے آئے ساں اپنی مرجی دے نال آئے ہاں تے مرجی دے نال جتے کے جاوانگے یہ دہ نہیں یہ دہ کوئی ٹائم نہیں ہوندہ میں پہلے بینتے کردہ کوئی پروگرام ہووے بیا سادی ہووے چاہے کوئی اور او دہ ٹرہ میں تھے آجا ساگدہ پتا لگ جاندہ پہ مینے کنوں آ تریق نوں آ دینے آ آوارے آ آ کوئی پروگرام میں سی ایک کو پر واپس جاندی تریق کوئی نیای تک میں تھی گئی اس واسطے ساڑے اندر ایک ججبہ ہونا چاہی دائے ججبہ ہوئی جو کتا نوں کو بھونوی کردہ ہے مگر پوشت دائے پائیک کنہ کو سما لگے گا بس یہی گل کہہ دو سمیدہ کو پتا نہیں پر جت کے آمانگے واپس آمانگے جت کے جرور آمانگے سما ٹھیک ہے سما لگ رہا ہے جنہ بھی سما لگ رہا ہے انہی تسی پرابطیاں والوں جا رہے جی انہی دنیا تے تدہ ستکار ودہ جا رہے ہیں انہی تسی لوکان دے دلہ چا پیار بنائی جا رہے جی انہی حاکم سرکاران جی رہی ہیں دنوں دن گردیاں جا رہی ہیں انہیں دے ماریاں نیتیاں ہر ایک دے کول پہنچ دیا جا رہی ہیں جی ویک دے جے ہر رو جے اتھو بلارے بھی بول کے جن دنے ہریانے دے وچے کس طرح رولا رپا چل دا ہے کہنے دا پہاو جی سرکار ہر پاس سے فرنٹ تو فیل ہو چکی ہے جی کہہ دیئے جی رہی سرکار جنہیں ساڑھی خیار رکھنا ہوندہ ہے جیڑا ایک مالک ہوندہ ہے جو جنہوں آپاں گدیتے راج گدیتے راجہ بنونے انہوں پرجہ دا خیار رکھنا چاہی دا ہے آج بے کی رہے جے پرجہ دکھی ہے آسی کلے کسان ہونے تھے دکھی نہیں آج لوگ کو بھی دکھی نہیں جیڑے آج بماریاں دینا جوج رہنے سرکار کو کوئی پکتہ پر بند نہیں ہوئے ہاتھ کھڑے کر لینے اے ہی راجہ سی جیڑا کہندہ سی میں انہیں دیسہ نوے ویکسن پیج دیتی انہیں دیسہ نوے میں ٹھیکے پیج دیتے بڑیاں خوشیاں منائیاں ہیں انہیں بڑا لوگ کا نوے سوشل میڈیا تھے دس سے ابھی میں بڑا طاقت با رہے ہیں پھر میں اپنا دیسہ ساڑھے کہ میں بار دے دیسہ نوے آج جو ہی باروں پیخ پیخ مانگ دا پھر دا ہے پھر ساڑھے کول ہینی ہے ساڑھے دے دو ساڑھے کھیر پا دو اے کہ ہو جا راجہ ہویا اے چھوٹتے چھوٹ بولی جا رہا ہے جتھے انہوں پتا سی جے انہوں پتا سی بھی کرونا ہے تے نے پہلا کیوں نہیں پر بند کیتا آج لوگ ترلے رہ رہے ہیں ایس واسطے آج جسی آگ سی جنو ترس رہے ہیں جے کہ تے بل انہیں اددہ رکھے تے کسی دنو اسی ناج جنو ترسانگے کسی دنو سانو ناج بھی جیڑا نا کو بھی بڑا اوکھا ملنا اے دیا ایسے کر کے ماریا نیتیاں کر کے آپ آئی تھے بیٹھے ہیں ڈاٹ گے مقابلہ کر رہے ہیں تاڑیا گے سر چوکدہ ہے سجدہ کر دے ہیں تنو جڑے پیسے دا خیال نہیں کر رہے سارے انہیں کاربار رہے ہیں سارے انہیں پروار نہیں پر میں سجدہ کر دا ہے پی جنہ دا جا خیال اے سندولن دے ویچی آئے جنہ نے سب تو پہلا ان دولن نو چنے آئے اے سدیتی یو آگیا ہے پی جتے ساڑے ایک بہت وڈی لڑائی آئے جی دے ویچ سانو صرف اے ہو چیز چونی پہنی آئے پی آپ پاہن کدر نو جانا ہے پیشید توڑنا ہے کہ اگے توڑنا ہے پروار والو جانا ہے کہ گانو بدنا ہے حق ساچلی گھرنا ہے کہ پھر آپ پرواران دے ویچے جدا بیٹھے لوگ جا کے کران دے ویچے ایتھو جو روک میلا بے کے چلے گئے نہیں ہونے کہیں دے انہیں پہ وہ والی گال نہیں رہی اے ہی ہے نا وہ والی گال نہیں رہی میں اکثر کہنے پہ گال واقع نہیں ہو رہی او دوتے اوٹھے دے اصحار ہی جرا دو دسیو بھی بیداما والا ملدہ ہندہ سی بانس ہونے دے پرواروٹھے بھی آپا ساگ دے رہے نہیں بڑا کوش ساں نو کھان پیلی ملدہ رہا تاہیں ہو ساگ دا سی سوچ دے پہ وہ والی گال نہیں رہی پر جڑے دار فلکے والے ہونے ایتھے بیٹھے نے سبر سنتوک راک کے بیٹھے نے انہیں پوشکے وے کھو کہیں دے ہوتا 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 ہے کیوں پھر جڑے آپ سواد لیا نہیں سی آئے اے جڑے آئے سان اندرو جڑے سان انہیں اندرو جمیرہ جگیاں سان اے حق ساتھ چلی لڑائی لڑنواستے ہو جو دے آئے سان بڑے چڑگے نے جدو نیر ہوندہ چکھر ہوندہ نا پتے جڑے کچھے پلے ہوندے نے اوہ نیر اونا نو درختا نو تور کے سڑ دن دا ہے جڑے مجبوط ہے اپنے تینی دے وجود نال جڑے رہن دے نا جنا مرجی نیر آجے جنا مرجی چکھر آجے پر اوہ جڑے پتے اپنے وجود دے نال جڑے رہن دے نے تینی دے نال جڑے رہن دے نے اوہ تسی تینی دے نال جڑے جے تسی اپنے وجود دے نال جڑے جے بے ساک نیر چکھر جنا مرجی اے سندھولن تے آیا ہے پر تسی آج بھی ڈٹے جے تڑے تے مان ہے انہوں نے جنگ دے مدانہ وچے تیاس رچے نے تسی را چرے جے تیاس تسی اپنے پرکھیں دے پھر او تیاس دہر آ رہے جے تا انہوں سجدہ کر دیا تا انہوں سلام کر دیا کسانس جگت مور چے والو کیونکہ تاڑی طاقت ہے ایک لوگ طاقت ہے سب تو بڑی طاقت جیڑی ایس حاکم سرکار نو دن رات بپتہ دے وچے پایا ہے او دے اندر بھی کھلر پے آئے اسے یہ نہ کہیے پھر انہوں نے سرکتے جنہوں نے سڑک دے پائی انہوں کوئی پرواہ ہی نہیں ساڑی پس کے بیکھو اندر انہوں نے دیکھ کے نا کھلر پے آئے او بھی اندروں اندر بہت دکھینے پھر قدوں اٹھ کے جانگے قدوں ساڑا جڑا اے آ پھر جرا مسئلہ حال ہوئے گا جی دا سی کہیں دے نا ساڑا مسئلہ قدوں حال ہوئے گا او بھی کہیں دے نے پھر ساڑا مسئلہ قدوں کو ساڑا حال کرنگے ہی دھوٹھ کے جانگے کیوں پھر انہوں نے دے سدائے پہ گاری بھوٹا آ رہی ہیں گاری انہوں نے کھول بہت بڑے صبح جنہوں نے انہوں نے مانے ہیں پہ آپ جت کے جانا جتنا ہوتھوں پر جن جو سمہ ودہ جا رہے آئے تیو تیو انہوں نے کہہ دی انہوں نے سمہ کاٹ دا جا رہے آئے تیو تیو انہوں نے جمیر جی رہی ہیں جمیر دے ہوتھوں کہہ دیا جمین گراؤنڈ لیور تو انہوں نے طاقت ختم ہوندی جا رہی ہے دیکھن دے انہوں نے سارا پتہ ہے اس واسطے تیو ساندھ میں ٹنگ دے نال بہت وڈی لڑائی تیو سی لڑی ہے تیو بہت وڈا تیاز تیو سی راچ رہے جی انہوں نے پیار دے نال بیٹھ کے تیو اڈی وڈی لڑائی تیو سی لڑ رہے جی دنیا تانو سجدہ کر رہی ہے کلے اس دیش دے پارتواسی نہیں بہت وڈی ساندھے لوگ جو بیٹھے نے تانو ہر کنٹری دے لوگ تانو سجدہ کر دے نے سلام کر دے نے تانو تاڑے ہاؤنس لے نوں دین چردیاں یوں اپنے مبیل تے تاڑے درشن کر دے نے رات میں سون لگیاں بھی تاڑے درشن کر کے سون دے نے کہیں دے رب ورگیاں روم آئی تھے بیٹھیاں نے جیڑیاں آئی تھے تاپ کر رہی یا نے بندگی کر رہی یا نے بندگی نوں فال جرور لگے گا ایس واسطے ہاؤنس لے دین ساڑے بڑے رہن ہاؤنس لے بلند رہن اپن او سماح ہے جرور سمجھنا مرجی لاغ جاوے ایک کو گال دے وچرا کھلو سمیں والنا بیکھے ہو پہ ساڑا کال ہو جے پرس ہو جے میینین ہو جے ایس گال مانچو کڑ دو سماح نہ بیکھو جت ویکھو پہ جت کے جانا ہے سماح لاغ جاوے پر جت سانو چاہی دیا ہے جت کے جانا ایس واسطے تسی ڈٹے جے جو دے جے جت تاڑے قدمانو جرور چمیں گے گرو ساہیو کرپا کرنگے تیابو ہونا جو سٹیر دی کاروائی رم بھون لگی ہے میں بینتی کرنگا سردار سخ جندر سنگ جی پنٹکتو وال جلہ پردان پتھان کوٹ ماجہ آکسان سنگرس کمیٹی وہ جو سٹیر دی اگلی کاروائی بلا رہے ہیں دی وہ رم تا کرنگے بلا رہے ہیں بلون گے جاب تیچ رہ کے بولیو بس اے خیار رکھو بجھے لڑائی ساڑی مانوطہ دی لڑائی ہے کسے ترمہ دی لڑائی نہیں جاد پات دی لڑائی نہیں ایک صوبے دی لڑائی نہیں اے جڑی لڑائی ہے ساڑی سارے ہاں دی سانجی وارتہ دی لڑائی ہے ایک لٹن والے دی نال لٹے جان والے ہاں دی لڑائی ہے سشتم دی نال لڑائی ہے وچارہ دی لڑائی ہے ہنی جرور ماندے وچھ خیار رکھے تھے جرور اپنے بیان دیا کرو یہ تھا ہوں تے پاکی جنہیں کوئی سجاہ دینا ہے وہ جرور مگر لے بڑائی سجاہ دیا کرو ایک بینٹی ہے جی جو ہی تھے ہاں بیٹھے ہیں اپنا پندو ساکے ہر ایک کردے وچھ لیڑ جاگ رہی ہے تے ایش ڈیو صاحب دا جو انہ نے بینٹی کیتی سنگ تک گے پیپاہے لڑ بہت بہت گیا ہے جنہیں ایس ہی ہے انہوں باندے کردے ساننو تے لگتا پھنے پکھے بھی باندے کردے چاہیے جہاں جہاں موسم چل رہا ہے تے ایس واسطے تھوڑا جنہ سریر نویں بکھا کرو جنہ کا سریر اپنا چال چال دا انہوں کو کوشش کریا کرو باقی ایس ہی بیلکل باندے کردے ہو کئی میرے ویرانے سڈے بھی ہندے نے ٹرائلیاں چھے تے بیسا کو بھارت ہندے نے کیندہ پاہ پے لوڑ جادہ ہے ٹرانس پار میں ایک سڈگیا دوسرا انہوں نے چینج کر دیتا انہوں نے تاڑے گری ہاتھی جوڑے نے پے جرور کوشش کریا کرو پے جیڑا لیمٹ ہے کوئی کس چیزی کوئی کمپیسٹی ہندی ہے او دے جیادہ پاہ پاہ آنگے جیادہ بجن پامانگے تے او دا نقصانی ہندہ ایس واسطے جرور بینتی نو پروان کری ہو ایسی او دوں سڈا آنگے جو جو گرمی جادی ہوئے گی او دوں ویکھ لیو ہے جیتے موسم ایسی والا نہیں ہے گا ایس واسطے جرور بینتی ہے پہ ایسی جڑے لگ پاگ باندھ ہو جے کردے ہو موسم تھوڑا تھنڈا ہے تے تا جو بجلی دیگتا نہ بھی ہو رنا ہو بے آپ آمڑ کے جو پکھیاں تو بھی ریا جی چلوں دے چلوں دے انہی کے بینتی جو پروان کری ہو جی ہون میں بینتی کرانگا سکھ جندر سنگ جی کتو وال اوشٹی دیگلی کاروائی کرنگے جی واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح ساڑے بہت ہی ستکار جوگ سٹے تے بیٹھے ہوئے آگو آگو ویر ساڑے بجورگ سینیر تے ماتا تے پہنا تے پراہو تے بجورگو آپ بھتے بلائیے واہ گر جی کا خالصہ تے واہ گر جی کی بھتے میں سب تو پہلا بہنٹی کرانگا اپنے کسان ویر جیڑے اپنے اپنے کمرے جیڑے بنایا نیاشنل کمرے جیڑے پکے کا ارپایا کسانہ لے تھے لڑائی جتنا واہتے انہا جب بیٹھے ہوئے آگو میرے ویر آگے بینٹی آگو پی پنڈال دے ویچ پہنچندی کرپالتا کرو پھر دبارہ بینٹی کیتی جاندی آگو جیڑے میرے کسان بارش کچھ زیادہ نہیں ہے بارش تھوڑی ہے میرے ویر ایتھے ایسے کم واہتے ہی آئے ہیں ایک ہم نو نبٹن واہتے ایتھے پہنچے ہیں تے ہڑے اندرانج بیندہ کوئی بھیدہ نہیں آج کوئی گرمی نہیں آج بہت ودیہ موسم ہے بیندہ میرے ویر آگے بینٹی آگو جلدی تو جلدی پنڈال وقت وقت کمرے جو نکل کے ایتھے پہنچندی کرپالتا کرو دجی بینٹی میں ایک کردہ کسان ویر آگے کسان ویر ساڑے جیڑے پنڈال چون دولن واسطے آئے نے بڑے جتھے کوئی جاندے نے کوئی ہندے نے جے پہلا پہلا تے بہت زیادہ تگڑا لوگ کا دے ویچ ججبہ سی اوہوی ججبہ ہونے پر ہونے موڈی نہ سمجھے بھی یہ ججبہ نہیں ججبہ ہوئی یا صرف میرے ویران دی ڈیوٹی لگ جکی یا بھی لمبے سمجھے باتے ایتھے ویر پہنچے نے جڑے کسان ہوندے نے کوئی جاندے نے کوئی سے دائیز تین بنی یا ساڑے لو موڈی پہیں جنہ جر مرجی لمبا سمجھے پر لڑائی ہے نا جت کے جانی ہے اوہ ویران کہ میں بینٹی کردہ کسانہ کے جڑے سیاسی پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ننہال اوہ نہ دے پٹھو بنے نے میں اوہ نہ آگے بینٹی کردہ بھی بلکل سیاسی پارٹیاں نو اشار دو اوہ وڈیٹ ڈالے نے اوہ نہ نے تو انہوں میرے ویرو دس سو کیڑی سرکار تو اڈیاں نے تو انہوں ایتھے پچایا تو انہوں اینا پتا پہ ڈیوٹی ہونا دی باندی ہی بوٹا ہو لیا کے دے کارج جل سو جانا تے تسی ایتھے کھجل ہو اوہ اپنے حق لہروا آتے اوہ ڈیوٹی ہونا دی باندی سی جیڑی ہو تو انہوں آب آم مورچے ملنے پہنے تے جی توہاں مورچے آب ملنے نے تے بوٹا نونا کیوں پہنیاں نے اونا دا ایک میرے ورگا کوئی بھی آگو بن جاندہ اوہ جدن بھی کرو کرنا ہے انہوں نے اوہ دن ہی اوہ پیٹیاں شرازنیاں رکھ لیں دا تے پیٹیاں شرازنیاں لے کے آن دے آؤ چلیے تے اوہتھے بھی میرے ورگے ہور کوئی شدائی چلوی جاندے نے میرے ویروہ ایک کم نہ کرے کرو میں اے بینٹی کردہ پہ بیلکل اپنے پین واتے اپنے ہور کمہ واتے نہ جایا کرو تو اڈا مین کم اے ہوئی کسانی دا اوہ تھے کوئی کسانی دا کام نہیں اوہ تھے صرف پین دا پجاری ہو اوہ در کوئی آویں اوہ نانے ہو آویں گلتی تو انہوں گلت جیڑیاں گیڑا ملنیاں نے اوہ سرکاراں نے کسے نیوی تو انہوں کوئی بھیدانی دیتا تے کسے نیوی تو اڈے ہم در دینیں گے اے صرف جیڑا کو بن دا اوہ اپنے اپنے نمبری بنو دا تو اڈے نان موڈا کوئی نمدہ اوہ انہوں سارے سرکاراں نے سین گیتے میرے بیرو کوئی سرکار ملدہ دے پی جنے سرکار نے کانگرسن نہیں کیتے چاہے بادران نہیں کیتے جا کسے ہورنے نہیں کیتے سارے نے انا بیجے بی سرکاراں سارے سرکاراں رل کے سین گیتے نے تو اڈے جنے کارے کنون مراہے نے اوہ کارے کنونہ نوں میرے بیرو انہوں نے کوئی اثر نہیں منتریاں نوں انہوں نے اپنی ٹیٹ پارنے نے تو اڈینا کوئی دکھت لیب ہے نیگے ننوں تو میں یہ بینٹی تلا کرنا کسان بیراں کے جڑے پینڈ نے پریٹی کل پارٹیاں نوں شار دے ہو تے کسان دی لڑائی تو اڈی اپنی لڑائی ہے اپنی لڑائی لڑکے انہوں نے سنگر شپاؤ انہوں نے جڑے جتھے وقت تو وقت لے کے آؤ میں بیردی گالکانڈ ہے انہوں نے ٹائک لے پڑی جمین کے حضی میرے بیردی انہوں نے جدوں دا شبی دا جدوں دا ایتھے دولن آیا او دوں دا ہی آیا اسی میں جدوں ایتھے میرے بیرہ جدوں ہی پہلے سٹارڈنگ چی آئے ہیں اسی یہ سارے جتھے جڑے رالمن کے سارے تے توڑ دے آئے ہیں ایتھے ایتھے پہنچے ہیں پہلے دین تو تے باقی ورمڈ کے واریاں بڑھ لیاں نے پی کدو اونا کدو جانا ہے وہ سیسٹم نہ چلی جان رہا تے پہلے دین میں ساریاں جتھے بندیاں دے نال جڑے کٹھے ہوگے ایتھے آیا جڑے ناکے توڑ توڑ کے جتھے ہاڑی ہاڑا سرا سی ساڑا اینڈ سی او تھے ہی پہنچ گئے او دوں گاں پر توڑیاں تا ہی آگلا بھی آیا سی پر اگلا بھی توڑ کے داہتا ہی مو دن پر اے بھی توڑ دنیاں پر آئی گاں جانا نہیں سی سارے جتھے بندیاں دی جڑی او میٹن کے سی پہ ایتھے ہی رہنا پا تے ایتھے یہیں ایتھے ہی مورچا لڑا ہے پہر ہاری لڑائی دی جتھا ہے تے شاند میں ایتھے لڑائی ہے تے شاند میں اینا لڑکے ہی اے لڑائی جتھنیاں تے ساڑے جے گروہ پینا مگمرا پہ پہلا جے تاہر کھنڈا سی او دوں او دوں لڑائی لڑکے بھی ننگانے سارے لڑائی جتھنیاں پر ہون جڑی ہے ہی اے تاہرمک شبد نال تاہرمک جڑی اپنی شاند میں ہی تے گال نال اہی لڑائی جتھنیاں ہی او دے کہندہ پہ ہی اے لٹیرے بن جانا انہوں نے ہور دے دیے کئی کوشش ہو دے اے دہیں کسان کری جاناں پر ہی اے او کامنی کرنا ہی سینئر سینئر آگوان دی اے جڑی گال لکے چلنیاں میں بلکو ایک بینتری اے کو اور کر لگا نو جو ہنہ آگے نو جو ہنہ دی جڑی نو جو ہنہ تو ہنہوں جڑے آگو سینئر آگو نے اے تو ہنہوں ڈوبننی لگے میرے ویرو سینئر آگوان دی گال منو گال من کے تے اے لڑائی جتھو سینئر آگوانے تو آڈے آگے بلکو سچ آئی دا جدہ گرنانک ساہب نے تے جڑا کھیتی کیتی سی نا او کھیتی دے تسی وارسو او گرنانک دے جڑے او گروہ پیراں پگمبرہ نے جڑے سانو کھیتی کرنی دسیا او وارسا ہی او جڑی سچی سچی جڑا بندہ کسان ہے سچی سچی کھیتی کردہ تے سچی سچی کھیتی دا اے دوں سچی کوئی گال نہیں بپار کوئی نہیں جڑی کھیتی آئے اے گرنانک ساہب نے کرتار پور چکیتی ہی تے کرتار پور دے وچے اونا او داست دتا تیرہ تیرہ تولن دی پی کدا تولی دا اونا سانو سارے صدی رہتے پائے نے اسی باہیں جدر نو مجی چال پیے جے اونا دی منی ہے گروہ پیراں گمراں دی تے بے رہی صدی رہتے پیاسکنے ہیں ایدہ یہاں اپنے سینئے راگوان دی منی ہے ڈاڈکے آنا دے چلیے مگر تے ساڈی لڑائیے کے تے نہیں چلی بہت شیتی دو شیتی سمجھیں اہین بیٹھ سک دیا میرے بیرو جدہ اے ملک پاگو تے پاہی لالو دا فرق سینا او دا ہی اے تو آڈی پاہی لالو ورگے ہو تسیں پاہی لالو ورگے تسیں یوں میرے بیرو کسان ویر جڑے نے اتھے جڑے ڈٹے ہوئے نے جڑے اپنا حق لینے چوندے نے اپنی کھیتی کارن دا پی او دا حق لینے جڑا ملک پاگو آ او موڈیاں سرکاراں بیٹھیاں نے جڑا لوگ کارن دا خون پینڈیاں نے اے خون پی بھی گے نا نچوڑی جانڈیاں نے اے سارا دے دشمن نے جڑے ایدہ کرنے نے میرے بیرو میں ہنے لاخت بینٹی کرنے ہیں پی ناؤں جوان تے ساڈے جڑے بجورگ نے بجورگاں دی سوچتے میرے نوجوانوں چلو ڈٹ کے تے کوئی ہے نا تے گسانہ کریا کرو اے نرول تو نرول سوچنا چلنے دے نے کوئی کہنا رڑیاں نہیں کوئی کہتا کھریدیاں نہیں اجے ودیا جڑیا بو ودیا سنجھگت مورچا چاہ رہا تے نا دا سا دےو نوجوانوں تے گسانہ کریا کرو نوجوانوں تگڑے ہو کے تگڑے ہو کے آ دولنوں دولنوں تگڑا کرو اے شیطی تو شیطی تو لی لڑائی مکنوالیاں ادھر بنگال دے بیچو بھی انہوں داستان تاراں ادھر شان دے بیچو بھی کنے پرسنٹے انہوں بڑا مہان سی ادھر بھی سارے کھینڈے نے بھی گلت کر رہاں اے حالے کیوں نہیں کر داں اے جوپی دے بیچو بھی جڑی سرپینچی لڑی آنا اوہ ویتھوں ہی پتا لگیا پر ہون لاخت دے بیچ مودی جڑاں ختم ہو چکا جے اے تو ہی اے ویناکھوں بھی نہیں اے بلکل بلکل لاخت پان تے پہنچ چکا انہوں پتا پجنا کارپالے نے انہوں نے لڑائی جت کے جانے ہیں جے ٹھنڈ جو بھی رہے نے گرمی جو بھی رہے نے اے دوں وادے نے کی کر لڑا ہے تے لڑائی یہاں جت کے جانے ہیں میرے ویرو تگڑے ہو کے ناؤں جوان تے بجورگ سارے کٹھے ہو کے حملہ مارو واد تو واد دولنوں تگڑا کرو تے تگڑے کر کے اے دولنوں جلدی دو جلدی ہوں لاخت پانتے ہی ہے جتنا مالا تے نوں جتی ہے آپ انہوں کو جو کہندہ ہا میں آگے پتے بھی رہنا واہی گر جگہ کھالسا واہی گر جگہی پتے میں ہوں بہنتی کریں گا سریمتی رمیش اتڑ انتم انتی ہے اچھا آٹھی گا سنب سہید ملیس ستیس سولی پت جلا پردان ہریانا سب سے پہلے جو سو کسان ایک کسان ایک کسان ایک کسان ایک جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے دل کو شانتی دی ہے اور میرے بچوں کی پڑھائی کا کرچہ بھی انہوں نے اٹھا ہے آج میں پھر بتانا چاہتی ہوں جو ہسار کے اندر ہوا ہے میری ماتاوں پہ میری بہنوں پہ لاتھی چارج ہوئی ہے میری دادی کی جو سینے میں آج کون سے لطپت ہوئی سبھی نے دیکھا ہوگا ٹیگی پہ بھی آیا ہے یوٹیوب پہ بھی آیا ہے بڑے پتا تلوک میرے بادہ کے سامان میرے گجرک میرے پرش پردانوں کے جو لاتھی چارج کری ہے وہ درد میں سہن نہیں کر سکتی میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتی ہوں موڈی صاحب کی پول کھل چکی ہے موڈی صاحب کے بلکل جو اندر بیٹھے ویگانک ہے انہوں نے اس کی پول کا نچوڑ کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں ہم جیت کر جائیں گے جتنے میرے بھائی قربان ہوئے ہیں جو انہیں اپنی مانگ کر سندور مٹوایا ہے اس سہیدوں کا اپنا بدلہ لے کے جائیں گے اپنے سیوکت مورچوں کے دیم کے کانون کو باہر نہیں دیکھتے گے ان کے ناجو کانون لگو کیے ہیں ان کانونوں کے اندر رہ کے مریادہ کے اندر رہ کے اپنا حق لے کے جائیں گے اور ایک بات اور آپ نے سنی ہوگی جب یہ کہتا تھا کہ بھائی اور بہنوں بھائی اور بہنوں کا سبد اسی ویہکتی کے موک سے اچھا لگتا ہے جو بہنوں کی رکھی بندواتا ہے نہ تو انہوں نے بھائی کی کبھی رکشہ کری نہ بہنوں کی انہیں نے کبھی رکشہ بندن بندوائیا نہ پتی بن کے اپنی پتنی کا سوہب جندہ کیا یہ کیا دیے گا دیش کو یہ کیا دے مانے گا دیش کو یہ نکمہ بدکار بودی میں ترے کو تھوٹکارتی ہوں ترے کو للکارتی ہوں چھپن نچ کا شینہ کر کے چوڑا تو پردیش سے آ کے اور پاکستان میں جا کے تُو نے چائے پینی سٹارٹ کی تھی ہر یانے کے اندر ہر یانے کے اندر ترے میں طاقت ہے ترے بھی دھائکوں میں طاقت ہے تو پڑھ کے دکھا دے کھا سونی پت کے بیچ میں تُو آ کے دکھا دی تری للکار ریلی تھی جو وانہ بسی میں للکار ریلی کرتا تھا تو ٹی ہی پہ کنفرنس کر کے کرتا تھا کہ اپنے کھٹر نے نہیں بتا تھا کشانی پت کے اور حصہ کے آدمی ہر یانے کے آدمی ایک ایک کے گصہ اٹھ رہا ہے میرے چین سو بندے سہید ہو چکے ہیں تُو نے ہمارے کو کسانوں کو جگانے کا کام کیا ہے میں دھنیواد دیتی ہوں کھٹر صاحب جو بار بار آ کے ہمارے انگلی لگا کے ہمارے سینے کی روم روم کو کرناتے ہو دھنیواد دیتی ہوں مودی صاحب جو تُو ایڈانی اور مکے سمبانی کو اپنا داتا مانتا تھا آج مکے سمبانی اڈانی بھی تُو تُو تکارتے ہیں دودھکارتے ہیں سچائی ہے یہ کسانوں کا بھگوان سنتا ہے کسانوں کا اللہ سنتا ہے کسانوں کو گروہ صاحب سنتا ہے کسانوں کا ٹیک بہدر سنتا ہے ارے بدکار تُو نے تو ایک ماں کی رکھا بھی نہیں کری جنہوں نے نوٹ بندی کے کارن روڑ پہ پرچا کو دکھانے کے کارن بینک میں آکے کھڑی کر دی چی جو سو سال کی ماں ہے جب ماں کی قدر تُو نے کرنی نہیں سیکھی پتنی کی قدر تُو نے کرنی نہیں سیکھی جنتا کی سرکشہ تُو کیا کرے گا چھوڑ دے چھوڑ دے راجبات کو اگر تُو نے پرجا کی دیشباسیوں کی اور بھائی بہن کی لا جاتی ہے تو کرسی کو چھوڑ کے میرے کسانوں کے بیچ آکے معافی مانگ لے پھر بھی ترے کو پنانے کے لیے تیار ہے لیکن میرے سنی اکت مورچے کے ادھکاریوں کے پاس آکے ایم ایس پی بلپاس کرانا چاہتے ہیں اور ایم ایس پی بلپاس کرانا چاہتے ہیں اور کالے کانونوں کو لکھت روپ میں چاہتے ہیں کہ جو ریٹ ہوگا وہ فکس ریٹ ہوگا اگر فکس ریٹ نہیں ہوگا تو اس کو جیل جانے کا پراہدھان لکھا جائے گا کیوں ڈٹتا ہے کلم چلانے سے کیوں ڈٹتا ہے کلم چلانے سے کیا بھک چکا ہے تُو کیا مکے سنبانی اڈانی کے کھاتوں کا واپس اپنے پاس بلانے کا کام کر دیا ہے اور پھور جی بھی چھوڑ کے کرونا کی آڑ کر کے ویکسن پر دیش میں بھیج کے میرے ماسوم ماسوم بچوں کی تُو نے موت لے لی جب تُو کہتا تھا کہ گنگا کی سوکند کھا کے کہتا ہوں مجھے ماں گنگا نے بلائیا ہے ارے اسی ماں گنگا کی گوھد میں آج لاکھوں لاسے پھرتی ہیں ان لاسوں کی مکتین بھی نہیں کرائی جاتی لکھڑی بھی نہیں دی جاتی تُو کیا پرجا کی سیوہ کرے گا تیرے کو سمشان گھاٹ تُو نے بیج دیے حجاج تُو نے بیج دیے ریل تُو نے بیج دی پھور جیوی چلا کے جنتا کو مارنا چاہتا تھا واہی واہی لوٹنا چاہتا تھا تیرے کو پورا پردیش پورا ہریانہ پورا پنجاب بھائیچارہ تھوٹکارتا ہے اگر تیرے کو جناسی بھی سرم آتی ہے تو یہ ویدبھا یہ سہید کی پچنی تیرے کو للکارتی ہے چھپن انچ کے سینے کے سبارتہ لب کر کے 38 انچ کے سینے والی تیرے کو تھوٹکارتی ہے دھنے باد کرنا چاہتی سنیوکت موچے والوں کو جو اپنا گیان دے کے اور کسانوں کو جگایا ہے اور میری مطبودی والی ایک عورت کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جو درد دل کے اندر ہے جو پھوج میں ہے وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں جو پولیس میں ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں آپس میں بھیڑانے کا کام کیا آپس میں پھڑوانے کا کام کیا لیکن میرے بھائیوں نے بول دیا ہے یوٹیوب پہ چھوڑ دیا ہے کہ نوکری چھوڑ دیں گے ہم تیاغ دیں گے تری ایسی نوکری کو اپنی ماں بہنوں پر لاتھی چارج نہیں کریں گے ہزاروں پولیس والوں نے کہا ہے ہمیں مجبور لاتھی چارج کرنی پڑتی ہے لیکن ہم بہنوں نے پھر بھی ان کو کہا ہے نوکری نہیں چھوڑنا بھائی نوکری تو اس نے پہلے ایک ہو دی تم نوکری چھوڑ دے گو تو پھر کے کھاؤ گا تمہاری ڈیوٹی ہے تم ڈیوٹی کرو ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے لیکن ہم کسان ہیں بڑے شانتی پورک اپنے کانون کے دارے میں رہ کے اپنے سنیوکت مورچے والوں کا مان سممان کر کے بلکل باہر نہیں جائیں گے اور نیحتے جاتے ہیں لاتھی کھائیں گے گولی کھائیں گے جو تُو نے کرنا محاسو گیس کے گولے چھوڑتے ہیں وہ بھی کھائیں گے لیکن ہم وار نہیں کریں گے اگر ہمارے بڑے وار ہمارے کو آدیش دیتے ہیں تُو موڈی پھوج پولیس جو ترے سے ہتکنڈا جت نایا جے اپنا لے میں شریمتی رمیش آنتیل آپ کو وعدہ کرتی ہوں جب تک ہمارے کالے کانون تُو واپس نہیں لے گا تو انجلبن ان کے کہنے سے میں تیار کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تیرے کو اس دیش میں اس پر دیش میں دیکھنے لائک موں چھوڑنے کے تُو نے چھوڑنے دیا جو ترے کو چھوٹا سا بچہ یوٹیوب پہ بول رہا ہے اے موڈی بھول گیا اس بانی کو بھائی اور بہنوں کہہ کے تُو نے بڑے گجرکوں کو اور ماتاوں اور بہنوں کو لوٹنے کا کام کیا ہے وہ چھوٹی سی بچی بھی تیرے کو اس تیفہ مانگ رہی ہے سرم آنی چاہیے تیرے کو لاج آنی چاہیے تیرے کو تیرے اندر نہ لاج رہی نہ سرم رہی بے شرمی پہ اتر آیا ہے لیکن ہماری بھگوان دعا سنتا ہے ہمارے کو گرمی ہوتی ہے تو برشات ہو جاتی ہے ہمارے کو گرمی ڈھنڈ لگتی ہے تو دھوپ ہو جاتی ہے پرماتما کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے ہم جھولی پسار کے پرماتما کے آگے بھیک مانگ سکتے ہیں لیکن تیرے آگے بھیک نہیں مانگنا بھیک نہیں مانگنا بھیک تیرے کو مانگوا کے چھوٹیں گے تیرے سے بھیک نہیں مانگوا دی تو کسان دیوتا نشت ہونے کے لیے تیار ہے تیرے کو جندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جائہین جائے کسان نیتا میں ایک باری پھر نارے لگانا چاہتی ہوں اور سہیدوں کو پرنام کرنا چاہتی ہوں جو میرے بھائی آدھرسوئی کے ڈھبے کے پاس ایک پنجاب کا بھائی سہید ہوا ہے اس کے لیے دو منٹ کا میں مون کرنا چاہتی ہوں سارے بھائیوں سے پراتھنہ کی کھڑے ہو کے مون کر موسیقی اوم نمیشوائے بھگوان اس کی آدمہ کو شان دے دیں پنجاب ہریانہ بھائی چارہ ہمارا بڑا شانتی پورک اپنے دھرنے کو چلا رہا ہے اور ہم جیت کے جائیں گے جیدہ سے جیدہ جہاں تک بھی میری ہریانے والی بہنوں کے پاس آواز جاتی ہو اپنی بہن کی بات مان کے سیوکت مورچے والے کا آسیرواد لے کے کچھ سمیہ ہی ہے باقی انہوں نے کانگریس والوں نے اور چٹالہ جیجے پی والوں نے وند بچا رکھا ہے تبھائی مچا رکھی ہے میں پھر کہنا چاہتی ہوں سیوکت مورچے سے ہاتھ جڑ کے کہ راجنیتی والوں سے دور ہی رہنا انہوں نے دیش کا ناس کیا ہے برشت مچایا ہے برشتہ چار مچایا ہے ایسی سرکاروں سے ہے میرے پتا پتا تلیل سمانے راجے وال جی اور بھلی جندر کوہر جی میں آپ سے نیویدن کرتی ہوں میری آسو آتی ہیں لیکن آسو اس لیے آتی ہیں کہ ہم بار بار پٹے جا رہے ہیں کبھی کسی نیتاؤں کے پاس کبھی کسی نیتاؤں کے پاس اگر ہمیں لٹنا ہے تو اپنے کسانوں کی راجنیتی چلائیو اور کسانوں میں سی ہی MLA MP کو تیار کیجئے ان بدکاروں کی گود میں آپ کھیلنا بند کر دو میرے یہ آسو آج اس لیے آتے ہیں کہ ہزاروں سال بیٹ گئے ہمیں انہی راجنیتی کے پنجلوں میں پھس کر اپنی بربادی کا سامان آپ نے آپ خرید لیا اور ہماری جمین بکی جا رہی ہے ہمارے چار بگے جمین ہے بتاؤں میں اپنے چار بچوں کو کیسے پالوں گی میں وہی کہتے ہوں میں چار بگے کی جمین والی ہوں لیکن میری بہن ایک بگے جمین والی بھی ہوگی مزدوری دھاڑی کرنے والے سے بچے کبھی پڑھائی نہیں ہوتی انہوں نے ابھی ایک دلی یوٹوپ پہ آیا تھا کہ ایم بی بی ایک کری ہوئی لڑکی اپنی دکان چلا رہی تھی سبجی بیجنے کی آم کی اور پھل کی اور اس موڈی کے چنجلوں نے پولیس والوں نے آ کے اس کی دکان کو خدیڑ دیا اس نے ان سے انگلیس میں بارتالاب کری کہ کہاں جاؤں میں اب اپنے پھل سبجی بیج کے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہی ہوں کیا موڈی کی گوڈ میں بیٹھو جا کے کیا امیچھا کی گوڈ میں بیٹھو جا کے موڈی تو اڈانی اور مکے سمبانی پہ بک جائے گا لیکن ہم اپنی مہنت کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پالنا چاہتے ہیں پھل اور سبجی کی کبھی دکان بدڑ ہوئی ہوتی کیا موڈی کا بیٹھنا کبھی کوٹھی کے بنگلوں کے بہار آ کے کبھی دھوپ میں بیٹھنا دیکھا ہے اس نے جائے ہن جائے جوان جائے کسان اے سان سریمتی رمیش انتک جی جنہ نے پورے جوش دے بیچ پورے وراغ دے بیچ اے نا نے یہ چیننا پایا تو ہون میں بینتی کراں گا ارن جی سینگ خجانے کوٹ بی کے جو کرانتی کاری اے نا نے بینتی کراں گا سات میٹ باتے اے اسٹہ ہی تے اور اوہ دوں باچ کشمیرہ سنگ سردار کشمیرہ سنگ بی کے جو راجے وال صاحب اے بھی تیار رہن میں بینتی کراں گا رنجیس سنگ جی جے سکتا سکتے کو مارے تا میرے من روس نہ کوئے اے تی مار پئی کر لانے تیم بھی درد نہ آیا آج دے حلاتا مطابق اے شبد تان تان ساہب شری گروہ نانک دیو جی دے آج بھی اسے ترہا ٹوک دے نے جو آج تو پانسو ساڑے پانسو ساڑ پہلا انہ دے کہے گئے نے آج بھی اسے ترہا دے حلات آج بھی تگڑا تگڑے نو ماردہ پہ آیا تگڑا تگڑے نو لٹتا پہ آیا سو دوستو جو بابے نانک ہونا اے سلوکائی لئی کیتا اے سلوکا دی خاتر جو نہ دے کامنے او کسی کو لشپے نہیں پر پجاری ورگنے بابے نانک نو ایک داتاں دینوڑا بڑا کے راکھتا دو دو پوت دینوڑا بڑا کے راکھتا پر بابے نانک دی وچارتا را او نہ دی انقلابی سوچ او نہ دی آج تو پانسو ساڑ پہلا ہو کہیاں گیاں گلہ کہ لکھاں ترتیاں لکھاں کاش لکھاں پتال جیڑیاں آج سے دہوریاں نے وگیانیاں دوارا او پانسو ساڑے پانسو ساڑ پہلا کہے گے پر دوستو بابے نانک ہونہ پیاری ورگنوں کے میں موڑیاں ہری دوار دے بچ جاکے جیڑے چاڑ دے نو پانی چٹ دے سی بابے نانک ہونہ لیں دے نو چٹیاں اے گلہ کئی کہ جے تو ہڑا پانی سورج تک جا ساگدہیا تے میرا پانی میری آن فسنا تک کیوں نہیں جا ساگدہ اے کونہ دی اے سلوٹیرے راج پر باندنوں دلیل سی آندوشواشنوں دلیل سی اونا دی ایک تکرار سی چھو دوستو آج جیس دے اُلٹ سب کچھ ہو رہے آیا ٹھیک ایسے ترہا جو آج لٹ مچی پہی ہے جیڑے کاریک نون ساڑے تے مڑے گئے نے جیڑے کاریک نون ساڑے تے جدوں دیئے ترتی بڑنی ہے دو جماعتاں پیدا ہوئی آئی تھے ایک لٹن والی ایک لٹی جاری سو دوستو لٹن واریاں دی بہت تھوڑی گنتی ہے تے لٹی جاریاں دی بہت زیادہ پر لٹن واریاں کو صرف تے صرف تین چار ہتھی آرنے جیڑے او ورط دے نے تے اوزدے آرے دوارے کمکے ہی سانو پاڑ کے لٹ دے نے سو اگلی گل جیڑی کھیتی دی ہو رہی ہے جیڑی کرت کرن واریاں دی ہو رہی ہے جیڑی کھیتی بابے نان کو ہنا آپ ہڑوا کے کیتی سی سو دوستو آج جیسی اوزدے کھیتی دی گل کر دے ہیں کہ جدوں ایسی اپنے بجورگاں کو گل سون دے سی کہ ہری کرانتی آنٹوں پہلا ساڑے کھیت دے وچوں ویجا پچی پر یہاں نگل جدییاں سی اوڈوں ایسی بہت سوکھے سی اوڈوں ساڑے کھول ہر چیز ساڑے کار دے وچ سی اسی کوئی بمار نہیں سی ساڑے کھول کوئی بماریاں نہیں سی ہری کرانتی دے نا دے ہوتے ایس لٹیرا راج پربند نے اے ہو جی تباہی مچائی اے ہو جی لٹ مچائی کہ ساڑا سب کو جو جار کے رکھتا ایس ہری کرانتی نے ساڑے سبیہ چارتے سٹ ماری ساڑی آرتکتا تے سٹ ماری ساڑی مانسکتا تے سٹ ماری ساڑے سریرکتے سٹ ماری سو اسی ہر روج ہی اس دیاں کیتیاں پکت رہاں سو دوستو ایس ہری کرانتی نے جتھے سانو رہاں سپریہاں دے کے خادہ دوائیاں دے کے سانو کنسررگیاں پیانک بماریاں دے مہتکیاں آج ہر تیجے کاردے ویچ شگر دا مریج ہے آج ہر دجے چھوٹھے کاردے ویچ کنسر دا مریج ہے آج ہر دجے تیجے کاردے ویچ بیپی دا مریج ہے ایہ دینائیاں ایس ہری کرانتی دیاں سو دوستو اسی سارے ہی جان دے ہاں کہ اسی ہڈ پنوی میند کر دے ہاں لکھ توڑوی میند کر دے ہاں پر ساڑے پلے کوجنی پہندہ اسی شاہد ایس کر کے چپ ہو جانے ہاں کہ ساڑی ایک قسمت ماری ہے ساڑے کارم مارے آ پر دوستو ایچھے کسے دیوی قسمت ماری نی کسے دیوی کارم مارے نی جے مارے آ تے ہاکما دی نیتی تے نیت ماری آ ایس نو سمجھن دی لوڑے آ سو دوستو اسی جنا پچی پر یہاں تو کھیتی شروع کیتی آج پچی کونٹل تک لے گے آج پچی کونٹل چاڑ کڑ کے بھی اسی پکھے نگے تورے پھر دیا آج جسی پھر بھی کر جے دیا پندہ چکی پھر دیا اہے کارن کی ہے اہے کارن سمجھن دی لوڑے آ جے را لٹے را راج پر بندے آ او ساڑی اس گل نہ تلنا کردہ ہے کہ اسی خرچہ زیادہ کردے ہاں اسی ویاں مینگے کردے ہاں پر دوستو اس طرح تھی تے ہر منوکھ دا انہا ہی ادکار ہے ہر منوکھنوں اپنے سپنیاں دے مطابق اپنیاں اشاں دے مطابق جندگی جیوناں لوچ دا ہے پر دوستو اہے لٹے را راج پر بند جدو انہاں دے اپنے خرچے ہوں دے نے جدو انہاں دے اپنے ویاں ہوں دے نے اوڈوں ایک کروڑا رپیان دا خرچ کار دے نے فرقے ہی ہے کہ اسی پنیاں سالناں باد صرف تے صرف انہاں دی جوڑی پہنے آ انہاں نوکتی پشی آئی نی کہ ساڑے پچی کونٹل تو پنجیاں پر یہاں تو پچی کونٹل دے جڑا سیچا ہڑ کیتا اوڈا سا نو پھال کیوں نہیں میڑیا او ساڑا ساڑی مینٹ دی کمائی کون کھا گیا ایسی کیوں نہیں راج کے کھان دے اے لٹے رے نائی کاری دسنگے نائی دس دے نے اینہ نو پشن دی لوڑیا تے پشنگے ایسی تاں جے ایسی جتھے بند کو ہوں آگے ووٹا تسی جنی یار مرضی پاپا وے ہلو راج پاگ بدل بدل کے وے ہلو ایس دا اک کو ہا لیا کہ ایسی آپ جتھے بند کو ہوئیے اپنیاں جتھے بندیاں ساریے ایس سرمائے داری سسٹم خلاب ایس لٹے رو راج پر بند خلاب کٹھے ہو کے لڑیے سو دوستو اگلی گل جیڑی میں کرنی ہے کہ ایسی کدھی سوندے سی ایک گیت سوندے سی کہ رننا واریاں دے پکن پروٹھے تے شڑیاں دی آگنا بڑے سو سانو ساڑے ہندوستان دی سرکار نے جاں جیڑے ہور تین چار مخمانتری شڑے بندے پھیر دے نے اونا شڑیاں نو ایسی راج پاگ دے کے تے پورے پارت دے چلے تھنڈے کر لے پورے پارت دے جو روجی روٹی دے مسئلے نے اونا شڑیاں دے ہاتھ کمان پھڑا کے ایسی اپنے چلے کھنڈے کر لے سو دوستو ایس سمجھنوالیاں گلہ نے سو اینا نو پرے کر کے ایسی راج پاگ توں جاں کسے ہور نو راج پاگ دے لیے ووٹا راہی اینا دے مگر ایک شڑا ہور کھلوتا ہے راحل گاندی اوہی ایسی مرادہ منکایا ایسی کوئی اینا سمجھ لیے کہ اونا وڑے دنا دے ویچ کوئی ساڑھی او جون سوار دنگے سو دوستو جیڑے کاریک نوون راد کروان واسطے ایسی ایتھے پچھلے ساڑے پانچ مہی نے تو پونے شے مہی نے تو بیٹھےیاں سو دوستو اوہ کاریک نوون راد کراؤن تو بغیر ایسی ایک کنچ پیشے نہیں ہٹنا چونکہ ایک نوون تینوں راد کرنے پینےیاں ایک نوون راد کرائے تو بغیر اسی پشے نہیں ہٹنا ایک نوون تینوں راد کرنے پینےیاں چاہے آج کرلا چاہے کل کرلا ایک نوون راد کرائے تو بغیر اسی پشے نہیں ہٹاں گے سو دوستو سیکٹری صاحب جیدہ اشارہ ہو گیا ویسے تے ساڑی جتے بندی دہ داسمنٹ ٹیم ہوندہ ہے سو دوستو پر میں پھر بھی ٹیم دی قدر کردہاں سو دوستو اینہ کو جی کہندہ ہویا جے کسے دے کوئی خلاف وعدہ کاٹا کیا گیا ہوئے سنگت بکشن جو گئے بلاو فتے واہ گر جی کا خالصہ شری واہ گر جی کی فتے ساڑے رنجید سنگھ کھجانے کوٹ رہے تو انہوں بہت وستارنال دسیا میرے ویر شوٹے نے میں ہونے بینطی کراؤں گا سدار کشمیڑا سنگھ بی کے جو راجے وال صاحب انہوں نے بینطی کراؤں گا وہ ہی اپنے وچار رکھا اینہ دو باچ راج بندر سنگھ مد پردیش کسان جونین ایوی تیارن بشمیڑا سنگھ کیا ہے بشمیڑا سنگھ ہے نہیں ہے تھے اچھا میں ہونے بینطی کراؤں گا راج بندر سنگھ مد پردیش کسان جونین اوست رہی تے ہونڈی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فاتے سب تو پہلا چھ مہینے تو ایس آندولن نے شروع کر کے ایس آندولن دے جنم داتا پجاب دے سارے کسان ویرہ دا مطان واد کر دا ہاں اور اے پنجاب نے اپنی پاگنوں ساری دنیا دے سامنے ساری دنیا دے ویچ انہوں کسے عجت دے دائری دے ویچ لے آندہ ہے ساری دنیا دے ویچ ایسا پاگ دی عجت بدائی ہے اور ایس جاورتے جلم دی لڑائی دے ویچ مورے ہو کے لڑن دا جگرہ دیتا ہے اور میں ایتھے اے بھی بینٹی کرا کہ پاگنے تو سی تھوڑے دے جا بہتے دے ہار کار دے ویچ سویرے دے تکالانو اور دس آندیاں نے ہار کار دے ویچ کسانی سنگھ ارسدی چڑھ دی گلہ دے واسدے ارجونیاں ہون دیاں نے اور دس آن ایس آندہ لننو چھے مہینے جان جتنا چرویے لڑنا پی آ اور دس آن تاکتاں دینڈیاں دے تا نو بھل بکشنڈیاں جے اور میں اے سمودی سرکار دے بارے دس آن چانے کے پکوے کپڑے پا گیایا سی اے سمودی سرکار نے پکوے کپڑیاں نو داگلا دیتا ہے جڑی بڑنی بڑنائی بی جے پی دی ایجب سی او نو ڈوب کے رکھ دیتا اور اے سکر کے بی جے پی وادیاں دیا اکھا کھول جانیاں چاہی دیاں سی جنہ چہرینہ دیا اکھا نئی کھولنگیاں او نا ہی انہ دیا جڑا دیوچ پانی پیندا چلیا جاؤ گا او نیا ہی انہ دیا جڑا پوٹی نیاں جانگیاں مہتاہ نو داس دینہ چاہو نا اس تو پہلے ایم پی دے کسانہ نو ایم ایس بی دا بتانی سی ہندہ اس آندولنے ہر بندے نو ایم ایس بی منیمم سپورٹ پرائیز دا گیاں بکشیا ہاتے ہر روز کتے نہ کتے کوئی نمی چوری فڑی جاندی ہے نا دی ایم پی دے چھ ڈبرے علاقے دے چھ سیمریا تال سسائیٹی دے بیچ ایک انہ دا فرجی سیکٹری پڑیا گیا اور اس سیکٹری دے خلاب ایف آئی آر بھی کسانہ نے کٹھے ہوگے کرائی میں کہنا چاہنے کہ تاڑے آندولنگی جت جے تاڑے آندولنگی جت دا صدقہ کسانہ نو کسانہ نی فسل دا مل ملنا شروع ہویا اور انہ دے اندر جاگرتی آئی اور یہ جاگرتی مکو گی نہیں یہ سرکار ہاں مک جانگیاں یہ لوٹیر ہاں مک جانگے پر یہ جاگرتی نہیں مکنی میں اور دوسنا چاہونا کیوں تو ایم پی دے لوگ انہ نے نیال گلنا کریے اپنے آپ دے بچ انہیں تنگ بلٹھے انہیں کہ دنے رات انہیں رولانتا مونے نے پر مجبوری ہے کہ وہ تھے انہیں کرونا نے نا دا ہوا کھڑا کیتا ہویا ہے کرونا دا ہوا فلا کے لوکا انہوں اندری دار دیتا ایک پیتر والے علاقہ ہے اوہ اس علاقے دے بچوں اوہ اس علاقے دے بچ ایک ڈاکٹر نے انہیں دے بنای ہوئی ویکسین تو نہ کر دیتی کیونکہ وہ ویکسین بھی صحیح نہیں سی میرے ایس آبدینال انہیں دے او تھے پربند ٹھیک نہیں سی چل رہے ایس کر کے اوہ اس ڈاکٹر نے کیا میں نو ریٹائرمنٹ ہی نہیں چاہی دی میں اسطیفہ دینا اپنی نوکریتوں انہیں اتھے دوسرا ڈاکٹر پھٹ کیتا اور پیتر والے علاقے دے ایٹما نے تقریباً چاڑی مند یا نو کرونا دسے انہیں اور میں تھے کینا چاہنا کہ اس کرونا دے پچھے بھی اے لوک مارو اے لوکاں نے کارو جاڑن تو باز نہیں ہونے آگے اور میں کبھل ساریاں نوہی بینٹی کروں گا کہ کٹھے ہوگے انہ دے کھلاب آج چکنی شروع کرو میں کہہ ڈا چاہونا موڈی جی کالونو جلو تسی لوکاں نے سامنے جاؤگے نوزوان پڑی لے کے لوک تاڈے کو نوکرییاں مانگن کے کی مو لائکے بکھاؤگے کبھل اے کہو گے کہ کرونا آگیا کبھل اے کہو گے کہ کوویڈ آگیا ایک کہنیاں نہیں سرنانے موڈی سرکار نوہی چتاونی ہے کہ جڑیاں ہرییاں چنڈیاں نے انہاں نے کالونو تا ڈیک کر آدے میں چھتاونو بیٹھیاں نوڈرائیاں کرنا ہے تب کھایاں کرنا ہے اور اے ہرییاں چنڈیاں نے ہرییاں کھتیاں نے ہرییاں بوڈیاں نے انہاں تو تا نوڈر لگیا کرنا ہے ڈر آیا کرنا ہے کہ اول گینے میں تھے لوک جنہاں نو چونکے راج دے دیتا کرسی دے بٹا دیتا انہاں نے لوکانے ہاک کھولے لوکانوں اندری تار دیتا لوکانوں اپنی کبجے دیوچ کر لیا جڑے کہندے سی موڈی ہے تو ممکن ہے اور وہی تیرے کھڑوں سوال کرنگے سو اے نیاک بینتیاں کر دے ہوئے کھمادہ جاچک بلاو فتے وہی گرو جی کا کھال سا وہی گرو جی کی فدے اے ہاں نا راج بندر سنگ ماد پردیش انہاں بہو وشتار نال دسیا جیڑا اے موڈی نے کرونا کڑیا کرونا جرور ہے میرے ویرو کرونا دا پا جا اے ڈاوٹرہ نے ساڑے ویران دی بہت ہتیا کی تیا بہت لوگ جیڑے ویر نے انہاں جان بوجھ کے مار دیتے نے اے جرور جی ہے اے صرف آج جیڑی کسانی جڑانا کڑیا کسان دا جیڑیا ایڈی نسکڑے نے تینا اے بھی ایڈی آئر تا ہی انہیں کڑے سی اور او در بھی نقصان کسانہ دا بہو گیتا او در بھی ساڑے لونجوان لوگ جیڑے نے انہیں مار دیتے نے بہت زیادہ ہی بیڈیو ویکیاں نے بہت لاکیاں جیڑا ہی ایڈا ہویا ساڑے گرداس پور سی او تھے بھی ایک نو جوان ایتھو ٹھیک ہوگے امبر سر گیا امبر سروں اوہ سے ورے ہو دی کاردی شٹی لین لگیا تے اگلے بنے پہنکے آئے ہی آ تو آن دی اب بندہ تو اڑا دے مار گیا انہوں دے کرونا ہو گیا اوہ انہوں بھی لگی سی لگے سی مان انہوں بھی بھان لگے سی اوہ دہوڑ کے گردورہ صاحب پہنچی اوہ تھو مندلہ کے آئے سی ایدہ ایدہ میرے بیرو بہت نقصان کیتا ہے نا سرکارہ نے ہون میں بینتی کرنگا صدار قسمیرہ سنگ جی بی کے جو راجے وال صاحب انہوں نے بینتی کرنگا داس منٹ لئی سٹیج لئی ہون اگے صدار لال سنگ جی سنگت پورا نابا تصیل راجے وال اے بھی اتیار جائیں بہت ہی ستکار جو سٹیج تے بیٹھ ہی ساڑھی لیڈرشپ اتے پنڈال بچ سشوبت میریان پہنا تے ناؤں جوان بیر کسان بیر فتے آرج کرنا ہے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے ساتھ سنگ جی ساڑھے دیش دے بیچہ کہ ہاں جاندہ بھی لوک تانتر ہے لوک تانتر دی پرواشہ ہون دییا بھی لوک کان داراج جہاں دو جی گل کہل ہو بھی لوک کان دوارا چونی گئی سرکار جہاں تیجی گل کہل ہو بھی لوک کان لائی کام کرنباری سرکار منیجمنٹ ایتہ نرد پر گال اے ہے ناو لوک تانتر بھوٹا بھی پنیا پوانیا اے را پھیری سارا کچھ کر کے جدو سرکار بھن جاندی ہے تیجی گل تیجی گل اگلا کم ہون دا ہے بھی سرکار نے لوک کان لائی کام کرنا ہون دا ہے لوک کان لائی لوک تانتر دا مطلب ہے بھی لوک تانتر لوک کان لائی کام کرنا ہون دا ہے ہونے کم لوک کان لائی نہیں کر دے اوٹھے اینانے اودھے ماں نے بدلتے اوٹھے ماں نے پھےر اے ہیں لوک کان لائی نہیں کر دے اے پیسے لائی مایہ لائی اور امیر لوک کان لائی کام کر دے کچھ امیر قرائنیاں لائی کام کر دے اوٹھے لوک تانتر نو پول جان دے لوگ تانتر دے دو پیر ہندے نے جی میں ملوکھ دے دو پیر نے لوگ تانتر دا ایک پیر ہے عدالت او نے لوکاں دا پبیکھ دیکھنا ہندہ لوکاں لئے کام کردی سرکار نو بچنا ہندہ اور عدالت دا کام یہ ہندہ ہے ایک بیشے تے کام کردیاں نے بائی سو کسور بار بندہ چھٹ جائے کوئی گا لیں پر بے کسورا ایک نہ ماریا جا بے عدالت دا پہلا فرج ہندہ ہے عدالت جنیا بھی عدالت آنے او نا دا جیڑا اصل بندو ہندہ ہے اصل کام کردہ تینگ ہندہ ہے او یہ ہندہ ہے بہی کتے سبوتاں دی کمجوری کارن پاہ میں کسور بار سو چھٹ جائے پر بے کسورا ایک نہ ماریا جا بے عدالت دا کام ہندہ ہے او ایک لوگ تانتر دی لاتتا ہے ایک لوگ تانتر دا پہر ہے پار او لاتکنو ٹوٹگی لوگ تانتر دی جدوں اے دشمنہ دے شاہد حلے کام کردیاں ساڑھے سنجوکت مورچے نے تاہی اپیل نہیں کیتی دلیل دی لڑائی لڑی گیہرہ مار دلیل تو بعد اپیل دی لڑائی ہندی ہے دوسری کوٹاں جانے ہو اپیلہ کردے ہو انہاں نے نہیں لڑی اپیل دی لڑائی کہہ دے لڑنی نہیں کیوں کہہ دے اے سرکار دے پرشاہ میں دھلے کام کردہ کوٹا جڑا انہاں نے سرکار دی گل مان کے کہنے نے بھی بیل بدیاں نے ایس کر کے اسی اپیل نہیں کرنی اسی کوٹاں تے سانو بشباش نہیں اوہ بھی ادھو ہیا تھا کنیڈا جی ایک بندہ پھڑیا گیا اوہ پھڑیا گیا اوہ دے تے کسوٹ ٹھرایا گیا کسے دے کتل دا پار فاسی دین تو باد دو سال باد پتا چلیا بھی بندہ بے کسورا چی انہاں نے پھر اے گل کر دیتی اوہ تھے لکھا دیتا بھئی کوٹ ساؤت کسور بار ساؤت چھٹ جائے بے کسورا اکنا ماریا جا بے پر ایتھے اوہی کو چل دا ہے ہونے اک لات تا ٹوٹکی جیڑی انساف دیتی یا دالتاں دی ہونے جیڑا ساؤڑا لوگ تاں تر ڈڈا ہو گیا کیوں اک لات گئی اور دوئی لاتو ہندی ہے نیشنل میڈیا گوڈی میڈیا کہا جنو دوسری اونا نے سہی رپورٹ دیڑی ہندی ہے سچ دی بھئی ایس دیش پہ چکی ہو رہی ہے ایتھے لوگ کا نو کی تکلیپا نے لوگ کس لیول دا جیمن بھتیت کر رہے نے ایتھے ایجوکیشن دا حال کی ہے ایتھے سیت سبابا دا حال کی ہے ایتھے رزگاردیاں کی حالات نے ایتھے سکیورٹی نے کی حالات نے او کچھ دینا ہندہ ہے سرکار نو پبلک دی سہی رپورٹ دینای اور میڈیا ایک لوگ تانتر دی دوجی لاتا ہے ایک دا پہلا ٹوٹگی دوئی پھیل ٹوٹگی جے کتے ایک کسے جگہ تھے کسے پائی نہ کسے میری پہن نہ کسے بیبی نہ کتے بے انسافی ہندی ہے بڑا ہی ڈانڈ پاؤں دا بڑا ڈانڈ پاؤں دا میڈیا رو جاننا خبران چال دیا نے آج تا کو دی آخنی کھلی آج تا کنیوں نے پتا ہونے نہیں کتے دسیا بھائی بادرہ تے کسان ڈٹے ہوئے نے ایک خبر تا لاتوے ساننو تا آئی شاہی نلال نے بچا لیا جڑے لگے ہوئے نے بچارے کبریج دے نائی زہر دا پتہ ہی نہیں سی ہونا باہر بھی ایتھے کچھ ہو رہے ہیں اینہ نے تا دسنہ ہی نہیں چھو اینہ نے تا کہنا نا جات مے لیا دیکھنہ ایتے مرگے دے ہو اینہ نے تا ہور گلیا کارنیاں چھی ساڑھا شوشل میڈیا جو دا رہے اینہ نے ودیا کم کیتا آج کچھ کو جڑے نیشنال چینلار تے اونا دے تا موچ جمیں کوئی نا ہندینے نا کونگنیاں پہ گیاں لوہے دیاں اونا نینی اپنا مو پٹیا پھر دوجی لٹ بی ٹوٹگی لوگ تانتر دی پھر لوگ تانتر کتھ گیا گر پیا لوگ تانتر ہند گوڑیاں پہ آرہ لوگ تانتر اے گلہ کارد نے لوگ تانتر دیاں کلے گلہ کارد نے رام راج دیاں میں کہنا رام راج دی گل گلو سانو رام راج بھی منجور ہے سانو محمد صاحب دا راج بھی منجور ہے سانو گرنانک دا راج بھی منجور ہے وہ کرو تھا سا ہی کوئی رام راج دیوں گل کر لیا میرے نا رام راج دی گل یہ ہوئی رام چندر جی برماس تو آکے جدیج راج کر لگے راج تے بیٹھ گئے بڑا ودیہ راج لوک خوش پار ایک تیلی نے کوئی ساوک بندہ کٹھا کر لیا گل سوڑنا لیا ایک تیلی نے ساو بندہ کٹھا کر لیا کٹھا کر کے اجدیاج رام راج دی اگے چلا گیا جا کے کہن لگیا دو سانو رام چندر جی دو سانو راج دی روپ بچ پروان ہے موارک واد ہے راج دی روپ بچ تو پروان پر ماتا سیتا سانو پروان نہیں اے راوان دے رہ کے آئی ہے پاہ میں ساڑے ماتا جی ستکار یوگ نے اسے انہوں نے بہت ستکار کر دے ہیں باڑی نے بھی کہہ دیتا سیتا جیڈ نہ ماتا ساڑی مائیں پر اوز بندے نے ایک سو بندہ لے جا کے رام چندر جی نو ایک گل کہہ دیتی بڑی بڑی گل سی رام چندر جی نے اے سوچ لیا بھی جاد میں لوکا نو خوشنا کر سکیا لوک تانتر دی مہتتا جاؤ اے سو ہے تے سیتا ماتا نو بندواس دے دیتا اوہاں بھی اکلا کتے دا کتے دا مو لائیا ہویا ہے کتے باندر دا مو لائیا ہویا ہے اے گدی شدنی نہیں ماندہ اونا نے ماتا نو کہہ دیتا جاؤ تے ماتا جنگلانج گئے بڑا اپنا کس کے میں کے میں ٹائم لگھایا پر اوہ لوک تانتر دی مہتتا ہے کاردے رام راج منجورا ہو دے بھرگا انساپ کر دے منجورا سانو کاردے جیڑا چاہے مہمزاو دا راج کر دے اوہ بھی منجور اوہ اککو گلہ ہے ساڑے بابے نے تا کوٹھڑیاں سانجیاں کر لیا دیا ساڑے بابے نے تا گردوارے سانجیاں کر لیتے اور ساڑا سارا کچھ سانجیاں ساڑا ہندو تارم ستکار جوگ ساڑا مسلمان تارم ستکار جوگ ساڑا سکھ تارم ستکار جوگ ساڑا سارا کچھ سانجیاں تو جیڑا تینوں چاہید ہے پر اصلیت دے وچ تو ترم آتما نہیں تیرا موڈی کوئی ترم نہیں تیرا ترم کوئی ایرا پھیری تو بڑ روپ یہ ہے تو ترہ ترہ دے روپ تارن کر دے کہ تے پاک بن لے نا پنجاب گیا جگرامی پاک بن لے پاک بن کے کھڑ گیا اوہ میں انہوں کے ہاتھا اوہ میترہ ساڑی پاکتا موڑ دے باکی دا کچھ رہن دے تا نہیں دینا نا دا ہے اوہ پاکتا دے جا پاک بنی دھتی پاک بھی لے گیا نارے اے دا مطلب ہے کتے ٹوپی لے لندہ کتے پاک لے لندہ کتے کچھ لے لندہ پر باہر لے دیشانجتا جا کے دیکھلا کنیڈا دی کنیڈا جو پنجاب اپنے ہندوستان دی ہمیں سیدھے موڑے کتا کڑا کے کتے دا موڑ دا کے انہوں کھڑا کریا ہویا ہے تو مر جا شرم نہ لہا لند نہ مر جا تو ایس دیش ایس ترمہ آتما دیش دا راجہ ہون دے باپ جودہ تے انہوں شرم نہیں آئی تے انہوں کنونہ چٹے کہی جنا ہے تے 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 ایک کم نہیں ہویا پر تیری گوڑی لوا کے جا مانگے تیری گوڑی لوا کے جا مانگے جا تک بھی ہوئے سیکٹری صاحب کھڑے ہو گیا وائی گروہ جی کا کھال چا وائی گروہ جی کی فتے اے ہن سردار کشمیڈا سنگ جی راجہ وال صاحب انہ نے بہو بشتارنال دسیا پی جیڑا موڈی نے میڈیا ہی موڈی میڈیا گوڈی او نہیں ساڑی خبر دیندہ ہون ساڑے آ ہون خبر جڑی آ سائی جاندی آ سرکارہ نے دے ساڑی خبر دینی نہیں تے ہون میں بہنتی کریں گا سردار لال سنگ سنگتپورا نبا تصیل اے نا تو بات سردار سنتوک سنگ جی ڈڈو ونڈی کا پور تھلا بی کے جو کادیاں اے بھی تیار رہن ساتھنام سری واہ گرو گرمان کا پیارے ہو گربانی دا پھرمانا آتھ سندر کلین چاتر موکھ گیانی تا نبانت مرتک گئیے نانکا جے پریت نہیں پک بانت چھڑو گلہ مردیاں دیاں گلہ کرو مردیاں دی اے مردیاں راج دے بچھا سب نوں پتا اے ڈڈی بے نسافی کر رہا میں بینٹی کر دا اجے بھی ہے مافی منگلے آ کسان آگونے جڑے بہت سونے برگے نے بھئی میری گل کی جبول ساتھے دیش دی اڈی بڑی چڑھائیاں کوئی ملک ہاتھ نہیں پولا پاب نہیں سکتا سونے دی چڑیاں ہیں اے ملدی صاحب دا پھر جا اے نہ دعا کے مافی منگلے گلتی من لے اے بچے رہو اے دی جان بچے رہو اسی کھڑیاں چھو دیاں اے پانس کھانسے دا حکمہ گرو گرانسا مہراج دا حکم ساری دنیا مان رہیا گرو گرانس کی معنیوں پرگٹ گراندی دے اے جنہیں قنون بنائے دے کوئی گرو گرانسا دا حکم نامہ لے کے نہیں بنائے منمت نال بنائے دے منمت نال بنائے دے منمت نال بنائے دے کیا جاندہ کامڑا اے حکم تا پاس ہو سکتا تھے جے گرو گرانسا دا حکم ہندہ اے بھرکل پاس نہیں چھوٹھے دے کوئی یہ دے کسان جنیاں دے میمبرانو جا کسانانو نہیں پچھے آ اب دی مرجی نال قنون بنائے دے منمت مور کھناڑنا لوجیے پڑا اکھرے ہو بوجیے اے گرمکھو اے ہوں تسی بہت کچھ گئے چکے اے چھے بہت کچھ ہو گیا اے کسان جو آگو نے کسان جنی اندے اے نہ دے حکم دے نال اے نہ دے پیار نال اپا چال کے موٹے نال موٹا لاغے کھڑے ہو جو سوٹی جت پڑا 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 مانے کارتی اے چھے مہینے ہو گئے ہاتھ گا لگے اے پہچان دے اسی دیز دنیا جی پھردیا میں ٹرک کر رہا ہے بنا میں نے پتہ ٹرک کرنا کیچا گھڑا کر دے نے بہت کچھ کر دے نے اے گھڑی چال دی شرکزہ گھبے سوئی دان دی اسی نبے گھڑی سابر لائٹر آنی یہ دی سار کسے نے نہ جانی پہلا پٹراؤزیاں گھڑیاں ہوں گیاں گئے انہیں نے دیکھ لو پٹراؤزیاں کیپا کر سا اے اہرے کمزے بچ تیجی کر رہا کسے دی کالنوں مان نہیں رہا گروہ سابرہ حکمہ جب ہی بان لائے تب ہی روز جا گئے اے کسانہ دے بان بجیا انہ دے کنے بندیشی ہی دو ہو گئے کدے کرونے دا بہانہ سو پرسینٹ جو اٹھا گوڑا بلکل کرونہ ہی نہیں چور کی ہمبا پہ رہے نہ کوئو چور کیا چنگا کیوں ہوئو اے چورا چور اے دے نال چور کچھ ہور بھی نہیں اے چوراں دے بنا دو مور تُسھی ترک دے رہو ہی کھڑیاں تُسھی ترک پا جنوں بھی نال دو تھوڑے نال کھڑیاں تھی تھوڑے نال کسان نے پورے بردے ڈیوپی راستان پنجاب ہریانہ بنگال ادہ بحار سارے سوڑے نال کھڑے نے پورے پربانہ منو مہرائی سوڑی حرمدان فضے کرو اپا ارزاز کالزیاں گروہ سکھانا مانے نیمہ مات کچھی مات بات کا رکھا واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ہمیں جیر گروہ گئے دارو پی اس ماہے کرپا کریں گے اپنی چانگور کا شبزک ماہے اپا واہ گروہ بھی نہیں کہہ سکتے جیو کرپا گروہ تاہاں باہ گروہ لکھلو موچو گرمکھو او کسانوں اے تھونوں ہر جگہ دے واہ گروہ تھوڑے نالا اے سامنے دا کھڑے بھاگ دی موری ہے انہوں چھے مہینے ہو گئے بینٹیاں کھا دیا اے کسے بینٹی نو پرمان نہیں کار رہا پھر دادے نے جٹا دا ایک گلہ کھڑے بھگڑے تکڑے دا ڈنڈا دا رہی ہے ڈنڈا پورسو چور پھالے دیا پورسانا ہے او چوری مان دا چنگا رہے دا نہیں مان دا پھر دنوں پتیہ کی ہوندا اے سکار کے اے نال کوئی کام میں آجا ہو جانا پرمان سما پر لوں ناؤ سوٹا پنجابیانا بجنا اے انہوں باہر رہے ملک بھی ترکار رہا پہنچے لیں چرک جی بے چرک جی باس اے نے کوئی سانگتلی کری انہیں پاگ میں بارے انہوں لاج لاتی اے نے ہندو تر مدنہ سبناتا اے سکر تر منال پنگے کرتا پنگے نہ کر تو مفی منگلا اجے ٹیم نہیں تا پھر چاندی تا گھڑا سونے جا مچھا باہی گروہ لے گیا کینو مچھا کینو مچھوں کے کی ہو گیا یا دے زیبتیاں مرگے کسان سونے مرگی ساتھی جان انہوں تنگ کر رہا چاری پنجاب انسینوں اے گل نہیں زنڈا انہوں تے کولے آکے مفی منگلا تھاڈا ٹیم ہو گیا بول دیاں کولوں پر لماپ کرنی میرا پنڈ سانگت برا نابے کولے تسلیل نابہ رکھرا صاحب دے گائن انہوں نے بڑے حاکمہ نوں میں کیا جی رکھرا صاحب رہا نوں بے تسی چٹیٹ دے آؤ کہ دے آؤں نہیں کوئی دندہ یہ کوئی حاکمہ جو نوں بھلااؤ کوئی گل نہیں انہوں نے ڈاکے مارنے نے شاید اجے بھی ڈلے ہو بیڑنا کش نہیں پھگریا اے چڑا تھا ٹیم لگا تھوڑا ملپاو پرماتما حرمدان فضے کرو وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فضل کسان جنیا جنہ بار کسان جنیا جنہ بار کسان ایک تا کسان ایک تا ہندو سیکھ مسلم ہندو سیکھ مسلم سنجک تم اورچا سنجک تم اورچا مہدی سرکار مہدی سرکار مہدی سرکار مہدی سرکار میں ہون بہنتی کراؤں گا سرداش سنتوک سینگ جی ڈیڈو وینڈی کو پور تھلا بی کے جو کادیاں ڈو بھی اپنے سات منٹ لئی اپنے سٹیت ریہون اپنے بچار رکھن انا تو بعد گگن سینگ پکھیاں والی دے بٹھنڈا میڈی کا لطے ایبولنس سیوہ ٹھکری باترتے انہا لائی ہوئی ہے اے بھی تیار رہن ٹھان کرے وائے گر جی کا خالصہ وائے گر جی کی پھتے راج شی مقدم کتے جائے جگہن بٹھے ستے آج جو راج چل رہے ہوا انہا دا شیجڑا راج ادا انتہوڑ جا رہے ہوا ابانی شنانی جو ہے گیا اے چار دن دے پرونے ہوا چینے کبوتر تھوڑے سمیں بچیے اڑ جانے ہیں تو ساڈالی اڑھنے کے بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی پھتے تتا سبتا کن بھئے کلگی والڑے دیا سبتا مکرنا جندگی مک جاوے سونے مکڑے تے خطو خات ویکھے ماری شرم دا چندر مالک جاوے سونی کلگی دیجے کوئی شان ویکھے پکتے بھی اس دی چک جاوے مطے وٹ با دے کن جے دشمنانو تھار تھار کمڑتے لہو بھی سک جاوے دسن جاری چاڑتے بادشاہی مانن کھیڑن پریم دی تار دے ویچا بدل دکھاں دے آئے کنکور پاکے دوری شڑی نے آت کر تار دے ویچا ایت کی ویت کی ہور اپکار ہوئے ٹوٹے جگر دے فڑکے کو آسوٹے بچے پھول گلاب دے ونگ دو میجنا بھیچ دیوار چنوا سٹے سارا وار پر وار تے دین دنیا سارا دے سرانتوں کھول کو ماسوٹے پہلے آپ لار پریم دی شما اوٹے مانگ پہ تانگ دے جلا سلا سوٹے یہ کر بھرا کوئی سمجھے تا پیاد سمجھے مہتا کہاں گا کھڑا بجار دے ویچا نا کوئی آیا تے آنا کوئی آو سیے کل گی تار جیا گرو سنسار دے ویچا گرو آیا بچاوڑ تارم کھیت نو جی کھچیا سانکتانے پریم دی تار دے ویچا ہونو اوزو دینیا رون کا لگ رینیا جدو آیا جدو دا سات گرو بار دے ویچا جے میں کھچ پہن دی مکنا تیس والی تے میں گرو کھچ لنگ دا دربار دے ویچا گرو دسم میں نے دسم دوار دسیا خوش ہونو دا جے میں گرو جار دے ویچا نا گرو شپے نا شک سپے نا کوئی رکھیے جے آزار دے ویچا جے کن شاپ جاوے کرے چو جو کوئی سانکت خوچے پریم کھنڈ تار دے ویچا کبھی دی جبانی اکھاں اکھاں اگے جا پھرے چے پیانک جات کی سارسانہ دی درونی دے تی دی جی راتا کالیاں پوتے ماغ دیا سیتر رگی سریر نوچی دی جی چلے چکڑ چاں کی میم پیاور سے سارسانہ دیئے پری نیر دی جی کھیلو کھیلو ہو گیا پر وار اودا ملی خبر نہ او دے وہی دی جی گوتے کھاں کا ڈوب گئے شیر او دے پائی سار نہ پار لے تیر دی جی باقی پھوجا ہے گرو دی سنت سنگا آبے گرو والے ندنیا چیر دی جی لیکن سینے دے نار دو پھرے پھو دی بڑی ماں او مست پھکیر دی جی پارت وارش دی تحت میں چھونڈ ڈولیا میرے گرو دے کومل دولارے آندا پھاری پھاری ہو گیا سریر او دا دکھ چاں گیا اوکڑا پارے آندا کومل چنچوں گھون دی وگن تارا مان توڑ جو دے وے پھو آرے آندا مستک چوک جاندہ کنٹ سک جاندہ کالم رک جاندہ لکھڑا رے آندا سنبھا جاد آوے جدو درد پھریا ماشی وارے دے اج بند جارے آندا واہی گری کا کھل سا واہی گری کی خطے اے ہنسردار سنتوگ سنگ جی جنہ نے بہت رستار نال دسیا ہون میں بینتی کریں گا گگن سنگ پو کھیا والی جو بٹھنڈے تو میڈیکل ایبولنس جنہ سیوہ ٹھیکری والا ہی ہے اے نہ تو باچ بی بی کل بیر کا اور پٹی آڑا تیار ہیں میں بینتی کریں گا گگن سنگ جی پانج منٹ واہ واہی گری جی کا کھال سا واہی گری جی کی فتے بہت بلارے سنو بہت چنگیاں چنگیاں گلہ دس کے گئے میں کوئی اٹھا بلارہ بھی ہے آم کر آنے تھی یہاں پتہ پانچار کے لئے آڑے پر کوش گلہ جیڑیاں میں نے لگیاں میں سنو دسنا چاہوڑنے بھی اپنے چکی کمیں گے تے لیٹر کاؤن ہوندہ ہے آپ پہ جیڑے لیٹر چنے ہیں اینہ دو آپ پہ کام کی لینے پہلان دہے دیکھ لو گلتیاں جیڑا آپ پہ جی بیٹھے ہیں نا اینہ لیٹر ہیں سارے کوئی ہے کوئی بندے بدل جاندے ہیں وہ ہی بندے ہیں پہندہ سے وہ ہی راج کری ہیں وہ ہی مانتری دبادل کالی دل چوندہ سے وہ ہی ایدھر آگیا بندے بدل جاندے ہیں بندے ہو ہی رہندے ہیں پہٹی بدل جاندی ہیں تے پھر اپنے پڑھا کے تھو جوا کہنے دہا مطلب ہے جنہیں لیٹر ہے اے اپنے کی کام کر دے ہیں کی کام ہوندے ہیں اے دو ہی کام لینے ہیں پہنات ہو چاہ دے او دو کام آپ پہ کی لینے ہیں ایک تاہی ساڑے پوکتے آجو ایک ساڑے بیاتے آجو دو ہی کام لینے ہیں پوکتے پھر ملو بیاتے آگے بیاتے آپ پہ جیڑا کوئی مین بندہ ہوندہ کوئی جتھے دار ہے کوئی حلکان چارج ہے چلو تسی جیدے نہ لیں بھی جوڑے ہو تسی انہوں ساتھ لیا بھی آجی تیجھے نام داسا ہوندے سدھے ہوندے آپ پہ بیاتے کوئی بینا سدھے ہوندے آپ پہ دے رشتے دار دیا ٹوی نی مار دے چھاٹ کے جا کے انہوں کو لے بھائی جاننے ہیں اے سہر آپ پہ این چڑھا ہے یا ہڑی ہڑی ہے اے نا دا چاہ سریا کالا اے نا دا بھائی کارڈ کرو بھی رو لیٹران دا یہ کام نہیں ہوندہ لیٹران نے آپ ڈا شکشہ دےنا ہے سواستے دے خیار لکھنے کوئی حس پیٹل بنوڈ کو سہور کرنا بکاس دے کام کرنا لیٹران نے یہ کام ہوندے ہے تی اپا کام کی رہنے نا دو جے دوپرہ لڑ پہ جیڑے دی چال دی ہوں دی ہے سرکار ہوں دی ہے وہ مار کے بھون تنسو ساتھ اپنے ماند ہے آگا ملینے آپ اینہ دو لیٹر ہے جنہ چہرہ آپ اینہ دا بحث کار نہیں کر دے پنڈا چوہ اینہ نو دور نہیں کر دے جیڑے پنڈا آرے کیاپٹر بادل ہے پہلا آپ اینہ وہ ختم کرنے پہنگے پھرے بڑھے دا آپ پہ ختم ہو جانے ہیں کہ وہ جیڑے پنڈ دے ویچ مال لو اپنے ماند ہے لیٹر نو ساتھ اگوئی دا 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 اپنے ہمیں پہنڈ پہ آیا آہ سریانی آڑے بیرانے کار رکھے بڑھن دن دے کسے نو وہ کہنڈے بھی جیڑے بھی جیڑے پی بی جی پی نا سماند رکھویا اوہ دا سی سارا پنڈ پہ ناٹ آڑا آگے دے اپنے کی ہوئی یا دے اپنے لیٹر نو سدھویا چاہیے پھر دیا پوچھاں ہماری یا دے ہوتے آپا چلا ایتھے بیٹھے آپا نہیں پاند کر سکتے نا پیڑنا جاؤنہ جانا جیڑا پا ہی اپا اکر ایگو جیڑا پا ہی لیٹر نو سدھویا چاہیے وہ کھا انگر سالہ کال لی ہے کوئی ہے جیڑا سدھویا انہ نے کتا گیا ہے ہڑا کردے گیا ہے جیڑا بھی سدھویا بیجے تو ست دیں گا اسی تارا پینڈ تیرنا بول دینی پرابا بی ساڑے پینڈ تو دھو رہو پھر لیڈر کاؤن ہندہ ہے لیڈر میں ایتھے آیا پیجاب تو بڑا تا شاید میں ایک دا منٹ فات لائے جا لیڈر ہندہ ہے میں کئی دھمادے ساڑے ٹیکری بادر ساڑے پھوٹما لگی ہیں سار چھوٹو رام میں انہوں نے بارے پڑھنا چاہیے میں انہوں نے ایک کتاب لہی انہوں نے بارے میں پڑھی جیدے بیچے تھوڑا جا مینو اے پتہ لگا کہ جیدی ایم ایس پی دا پا روز روڑا پہنے ہیں مس پی چاہی دیا ایم ایس پی چاہی دیا اوہ ایم ایس پی چھوڑ کے میں ہوئی چھوڑ ہو ایس تری کے ہوئی ورلڈ بار لاغی امریکا کہنا بھی سوڑے کوڑے کنک باد دو ہے ساڑوں کنک دے ہو انڈیا نوں کہنا سار چھوٹو رام اوستائم کرشی منتری سی اوہ دی میٹنگ ہوئی امریکا نا انہیں ایک گل گئی دی گہنا بھی کنک دے رہاں گے امریکا کہنا بھی کی ریٹ دے ہو گے سوڑے چھیر پی ریٹ چالدہ تو چھیر پی ریٹ سی بھی چھیر پی آیاں سا ہوں نا سا نوں کنک دے دے ہو تو سی انہ نے چھوڑ ہو رام نہیں کوئی گل گئی کہنا کنک دے رہاں گے پر ریٹ تو نہیں تا ہے کریں گا ریٹ اسی دسانگے بھی کیڑے ریٹ دے نہیں ہے چھوڑو رامو تو باپس آ گیا دوبارے امریکا دی پھر اپنے انڈیا دے پردان منتری نامان لو میٹنگ ہون دی ہے میٹنگ ہون دی ہے میٹنگ دے دوبارے ہو ہو امریکا این شبت جوز کرتا ہے کہنا جیڑا سوڑا کرشی منتری ہے وہ بڑا منچلا منچلا شبت بارتا دا بھی بڑا خور سا ہوا دا بھی مینو کہنا تیرا ریٹ تھوڑا چلو ہوا ریٹ سیتا ہے کرانگے ساڑے کسانتا ہے کرنگے بھی اور ریٹ چلو ہوا میں نو آئے کے کے گئے ہیں جان لگیا چھوڑو رام نو آگا دا امریکا نے ایک آلکہ ہی سی بھی اسی تککے نہ لے لانگے کہان کہ جیڑا نہ لے لانگے امریکا ہوتا بھی پاپر پھول سی چھوڑو رام کہتا ہے جی میں ایک کباز مارتی نہ آئی تہن نونی دن دے لوگ آگ گلا دنگے تہن نونی دن دے پھر اپنے بردان منتری نو پچھے بھی امریکا نے اپنی چھے رپیان سوڑی شکشہ کمجور کرتی ہے نا نے سکشہ دا ستار ڈاؤن کرتا بچوں سلیو سی گیب کرتا جیڑا سوڑے بچے آنے پڑھ کے جیڑی نا گیاں ڈا سی بارہ پڑے ہونڈا ہونڈا ہے تجھے اپلیکیشن لگتے ہیں اپلیکیشن نہیں لکھنی ہونڈی بارہ پڑے نوں کی کروں گے پڑا ہی دا تے کہاں آئے کہنا اوم برلا سپیکر ہے جتھے سانسچے بول دے ہے اوڈی کڑی بین پیپر دیتے بین ٹیسٹ دیتے آئی ایس بارتی ہوگی سوڑے دی ہاں بوتاڑوں کی تھے تھا انہوں دا پڑنا بھی نہیں پہندا انہوں دا پاننا بھی نہیں پہندا اوم برلا دی کڑی آئی ایس بین پیپر دیتے ڈریکٹ بارتی ہوگی اور کالوں ہاں اپنے دے ڈی سی لگو ایس ڈی ام لگو کچھ بھی لگے اپنے دے اپسر شاہی کروں گی جی نے ٹیسٹی نہیں دیتا تے پھر چل ماندیاں انگریجیاں نے لٹے آ پڑنا انگریجیاں نے اوہ لٹے آ جیڑا اپنے پیہو دادیاں گولے سی ڈاکوہا نے وہ لٹے آ پڑنا پیہو دادیاں گولے سی جیڑے اپنے چھی سو راجہ مار کے چھی ہیار بی آئی پی پیدا کر لے آک رونیا کال دے بیچ بھی انہوں دے گھچا سرکار نو پہندا ہے انہوں نے اپنے چھنا چھی سو راجہ مارے سیدھے چھی دیار پیدا کر لے آپ تے اپنا پڑا کے تھوڑا ہے پھر انہوں نے پینچھنا انہوں نے کھرچے انہوں نے کھجیانا کھالی کرے ویرو ناگی تُسی کرے نا میں کرے اپنا تڑکے اٹھکے لگے نہیں ٹیکس دے نا سارا دین ٹیکس دے یعنے پھر کھجیانا کھالی کھانا کھیتا کی نہیں تُسی جیتے اپنا سوار کرے کروں پھنٹا جاؤں دوں آپ نے ایک کا بڑھا ہو انہوں نے ساتھ دے ہیں انہوں نے ہرانے ہارے بھیرا ہوں آپ کہ آئیں دے ہرانے ہارے بھیرا ہوں آپ کہ آئے سے رفعہ ہرانے ہارے بھیرانے اپنے ناربات چندرے انہوں نے کار رکھیں اپنے لیڈر پوچھا مار دے پھر دے چلو گلہ بہت سی پھیر گئے دن کر آنگے ویگرو جی کا خالصہ گلتی بلتی معاف کرے ہو ویگرو جی کا خالصہ بہت ہی ودیہ بہت ہی سداز وستارچ میرے شوٹے ویر نے دسیا بھی اگے میں بھی پہلے گل کیتی سی بہنتی کیتی سی کسان ویرانگے بھی پریٹی کل لوکاں کو بجھو میرے ویرو پریٹی کل لوکاں کو بجھو اپنے ہی آئی پی آسی جڑے افصاراں ادھائی لونے ہیں پان تو بگیار تو انہوں نان دینیاں نوکریاں تے نا تو انہوں دینے نے حاک کوش نہیں دینیاں نا پندرہ بندرہ لاغ خاتے میں پائیں گے کوش نہیں پہنے اے سارا کوشی اے ختم کرتا صرف اپنا ہی اپنا نا نا ٹیٹ پرنے تے میں ہون بینتی کردہ بی بی کل بیر کا اور اوہی اپنے وچار دسن اوہی سٹی تے ہون اوستوں بعد ڈائٹر مون سنگ گنہ میں سنگھرش کا میٹی دسوہ اوہی تیار ہیں ہون میں بینتی کریں گا بی بی کل بیر کا اور جی سب تو پہلا فتے سانجی کریں گے ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتے سو سب تو پہلا میں اپنے پتران دا آتان وادکار دیا میرے میجر لیک وڈی ماتارتی دے وارس ایس تایم بی بیکھلونا دا لنگر چال رہیا داس لکھ دا امی نیدہ خرچا ہوندہ کٹوکا ٹونا دا تے سویر تو لے کے چار وزے اوٹھ دینے بچے دن رات ایک کار رکھیا ہے کوئی انہ نے میچ نہیں کھڑیا سیبا کردے نے ہر ٹیم اے سرکار نے انہ دے ویکھو کتھے لیا کے راکھ جیتا باہر انہ دے جانہ بند ہو گیا ہے ایتھے آنکیوں بیٹھے انہیں باہروں بھی پڑا نیا انہ دیا باندھو نیا پنجانے کورس انہ دے بند کرونا کر کے سارا کسو بند کرتا سرکار نے جیڑا مادا موٹا پچھے چل دا سی سو انہیں سرکار نے کہنا چاہو نیا بی سرکارے تو مات پولی بی اسی انہ کمجور جانگے میرے پوتر نوجبان دن راتے تھے مینطہ کر کے لگے پہنے جے تو آکھیں گے بیتے کوئی ہے نہیں اے نہ تو سوچیں بی اسی انہیں پجا دانگے جے کس کار دانگے اسی انہیں درنبالے نہیں نہ دارے ہیں نہ درانگے ڈٹے سی ڈٹے ہاں ڈٹے رو مانگے جے تو ساٹی پکی ہے سو میں سرکار نو پوچھنا چاہو نیا جی میں ہرے انہیں دکھتے پتے آجار کیتا ہے بی بی بیاں پین آتے میری آتے نوجبانا تے بجورگان دنڈے مارے نے جاد کیوں تو تھے نیڈیو نیسی گئے تُسی دیکھ لو بی اٹی دورو کھڑے سی کھٹر ہو تھے ہیں نیسی پوڑسا اپنے آپ آکے اٹھا وٹے لے کے مارنا رہی ہے میں اپنے کسانتے تھے بندی نے بھی کہنیا بھی تُسی اونے اکا کرو نوجبانا نو نال لبو کہ اے نا سوچن سرکارا بھی تھے تھوڑے بہتی نے اونا نو بھی تُسی واج دو کپیار نال بھی آؤ پر آل مل کے کنال بے کے چلیے اسی یہ جانگ جتنی ہے کیوں ساڑے پنجاب سرکتے سیڑا بجی آئے اسی کدے ہارنا منجور نہیں کر دے اسی جت کے جانا ہے سو مدی سرکارن میں کنا چھنے دوڑیا کرونا داتے میرے پتر دیا نے سی دی لئی ہے میرے پتر سی دکیتا ہے میں کدے بھی برداز نہیں کر آگی ناما چپ بیٹھا گی میں بھی ایتے بیٹھیاں ڈٹیاں ساڑے پنج بینیاں تو اوکسیزن آنے بندہ مارکے میں نو بھی ادا کیا سی ایتے اوسپیٹل چھو بیٹھ نہیں ہے گا اوکسیزن ہی ہے گی جہر جندرہ چل جا کے اوکسیزن ہی ہے گی مکلوں ڈٹیاں تی کھاسی بیجاڑوں نے لاج کر دیتا میرے پتر کن کے سرپ تن پین تی 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 تیAdر گیا تین پجيون جاتے نا نے ختم کر دی میرے نالگلگلن کر در گیا میں نو نی اندر جاند پا سرکار دی منسی سکید میرے پتر دی آنگ کدے گیا پر میں سرکار دوڑیا جدے بھی بھی بھوڑ کرونا گر کے تن ماں رائکا رہی ہے باندھ کر دے جہاں کرونا ہندہ تھے ہندہ ساڑے کولا آسی اتھے دن رات بیٹھیں گا میں بردانس نہیں کرانگی میں ایک ماں ماں منو پتہ پتہ درد کی ہندہ پتہ کینے پہ پالے نے کہ میں جوان کیتا میرے کار ویاتر یا سی منو پتہ میرے پھوشیاں کہ میں سرکاراں نے اگلائی ہے اگر میرے اندر ہاتھیں بڑھ دیا اے میں بدلہ لے کے شڑھاں گی میں کدھی ایمینی بیٹھاں گی میں اپنے پتہ دا بدلہ میں سرکاراں نے ستھ چھتھ اپنی دنیاں بھی جوہاں مرجی کر لی کوئی کرے نہ کرے میں جرور کرانگی تیرے نڑ دو ہتھ میں جندگی دے بچ جاگیاں میرا ہنو پچھے کچھ نہیں ہے گا میں اپنا بدلہ جرور لما گی جی میں مرجی لما میں سکھ قوم دے بچ پیدا آنگیا ساڑے جو دے ساڑے گروہ پیرہ نے ہمیشہ پہلا کسی دے باہر کریا نہیں پچھو اسی کسی نے سڑیا نہیں نہ میں سڑا گی میں پہلا ہتھیاں دے باہر کر دیا ہے میں ہمیشہ پہلا کر کے ہاؤسپٹل چلے کے گئی سی ہون سرکار نے پونسا لے پنٹا دے بچ پیجے سی میرا پتہ دا لاد کیوں نہیں کیتا میں دکھا ہے اتھے ویساڑے چار سو سی ہی دو گے میں تو بردہ سنی ہوں دے گا جی میں سڑکے ہڑا جو بھی دیکھو مین دے بچ کی میں سی بیٹھیا سڑکار نے شرم نہیں ہو دیا گی شرم کریں سڑکار اسی بٹھا پاکے راج اپنا آیا پھر کہتے ہیں دنے سکھ دا ناکیوں لے اندنے میں باہر کریں یہ جے سکھ را آجا بے گا دنگوں دے بچ کوئی تنگ نہیں ہوگا کوئی چوری پاکے کتے دے گلوی کنٹھا پا دے ہو جے چوری ہوگی مین نو کہہ دے ہو میں آنیا تھا لٹو لٹو سڑکارا لٹو لٹو لیڈر چاہے کانگرے سے چکا لیا مینو کسر اکواری آکے نی پوچھا میرا کار جان کے میں کتھو کھاوانگی میں نو بھی لوڑا ہونو میں کتھے جاوانگی پر میں مار کر دیا سکھ کم دیو چو پیدا ہونیا پنجاب دیو چو پیدا ہونیا میں پچھری موڑاںگی جدو میں نے وہ حکم کارنگیا جیتے ہیں میں مورے جاوانگی پاہ میں میرے مورے چلی ہی جار پھو جا دے میں مرنے پسند کریں گی میں ہارنے پسند نہیں کریں گی یہ بدلہ میں لہنی لینا میری چطابنی چھے کٹن سوڑے کٹن دے شیر بچے مرے پترنال ہویا میں پچھے نہیں موڑاںگی میں جاکمی شیر نہیں بیٹھیا میں نو شاڑے پانج میں ہمیں نہیں تھے بیٹھیا گی مات پولے بی کوئی داپو داکار جے گا دو جی گل اوکسیجنہ کار کے اکنے سے اوکسیجنیے گا پا یہ جمعے ور کون ہے ایسر کھا جمعے ور ہے کون کرے گا دیش دی رکشا پردانمانتری بنایا دیش واسطے بڑھن دا لوگ کانس مالن واسطے بڑھن دا یہ نہیں ہے گا تھی اڈانیا بانیا واسطے تو بڑھی آئیں جے پولک دو کھی ہے پھر راجہ کی کردہ بیٹھا تھے تیرا پروار نہیں ہونا ساڑے تھا بہت پروار نے پر میں سرکار نو دسنے تھا ساڑی سکھ کوم ہوتے کوئی بھی انگوڑ چکے گا اسی برداس نہیں کریں گے اسی ہمیشہ جے کسے نو لگ دے سکھ جڑا کسانو بھی سکھ ہے جو دو ساڑا نام لکھیا جاندہ جرنل دو چے لکھیا جاندہ تو سی کون پای جات سکھ پھر اسی کمین ہے کہ یہ بھی سی سکھنی آگئے ہریک دن دا سکھا تھے جڑا شکشتے چل دا گرو جی تے میں اے دسنے چونی سرکار نو بی جدو تک تو ساڑے کنون رادنی کر دی او دو تک اسی مردنی چاہے جو مرضی ہو جائے میں ہر کربانی دے نو تیارا پا میں میرا کترہ 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 کھے لگ جائے میں تھو بابس نی جا مانگی پا میں سارے چل جانا جت تو بینا میں مڑنا نی آئے گا ایک کوئی گل میری بینتی ہے پر میں کہنے میرے نوجوانا جرور نا لے کے چلو نوجوانا تو بینا اے سنگا عرشا ریڈ دی ہٹی نے نوجوانا اے جے مانا موٹا بیورا پرا ہو گے ساڑھا تر نا کمجور ہو جائے گا پر اسی کمجور نہیں ہون دے نا اسی ساڑھے بجورگ نے کوئی گالی کر دے پچھے دیکیا مٹیا گلہ ہندیاں نے سرکار بات پھولے بی ایک کمجور کر دے جی جا دوجہ تھی جن سڑکے اسی ایک کا ایک تھی کرما گے جت ساڑھی پکی ہے جت ساڑھے لڑھ دے لوکا دی سو میں نارا دینیا کھیت چپیر پینی دے نا موڈی سرکار رہنی دے نی کھیتہ میں چپیر پینی دے نی موڈی سرکار رہنی دے نی کسان مجدور اکتا کسان مجدور اکتا این اقلاب این اقلاب این اقلاب ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتے بہت ہی صدقار جو گے میری ساڑھی پین جنہ نے وستار نال دسیا پر موڈی موڈی اڈوانی بانی دی گالا کی تیا اڈوانی بانی نے واقعی جیڑے تومر جی نے ساڑھے کھیتی منتری انہا ایک گل کیا بے ہی تھی تو اڈے قنون وافظ کر دیئے اڈوانی بانی جیڑے اوکی کہن گے اوڈ ڈرنڈے لونا کو ہون جدھر مرجی بیگ رہنا ایدھر کھیتی دا پلا پا رہا ہون اوڈروں تو انہوں نے جواب لینے ہی پہنے اوڈروں دینے ہی پہنے ایدھر تے قنون جیڑے انہوں نے حق کرنے ہی پہنے تو میں ہون بینتی کریں گا ساڑھے سردار کسمیڈا سنگ جی بی کے جو راجے وال اوہ سٹیج دی جمعہ واری انہوں نے دے رہے ہیں اوہ اپنی سمائے دنو اچھے ادھر ہو گیا اجی جب اے آلو آلو بس سے ہو گیا یہ اے ریندے ہیں آر ریندے سے میں ہوں نیرے بولاں گا کسان ایک تا کسان ایک تا سنجگت مارچا سنجگت مارچا مدی سرکار مدی سرکار مدی سرکار بہت ہی ستکار جو ستیج تے ششوبت ساڑھی لیڈرشپ آتے پنڈال چا بیٹھے بھیرو تے پہنو فتے آرج کردائیں بہت ہی ستکار جو ستیج تے ششوبت ساڑھی لیڈرشپ بلاک پردہان کھمانوں جتھے بندی بلویر سنگھ راجے بار جی بلوں ستیج شکٹری دی جڑی ڈیوٹی ہے وہ پھڑی ہے ایتھے میرا بیرک گل کائندہ سی گا بھئی آئے دو کام ہو گئے پار ہون جڑا ایک اصل بڑا کام ہے ہو گیا ایک تا جڑا سیاسی لیڈر ہے اونا پینڈج بڑے اونا کھو کام کی اونا سی کام کی کرائے نے آج تک او کام ایک کرائے نے بہی اپنا گمانڈی ایک کالی تے دو جا کانگرسی کالی نے شپارچ لونی ہے بہی ساڑھی آج کوربڑ کوربڑ ہوئی ہے اے نو تھانے جا آج مارا جا چینکن ہے تے او در کانگرسی نے لازانیا شپارش اور او دو ایک کٹھے بیٹھے ہوندے نے کئی بار تا این بھی ہویا ہے بھئی ایک کو پارٹی نے دو نا دیو شپارش کرتی پہلا دا کہتا بھ چک لیا اندر اڑا دے نو جدے مگر تے کہتا چھاڑ دے جے داس بھی منٹ ہو گئے ہون چھاڑ دے اے کام کریں نے اسی اے تو ہون میں اپنے بھیلنوں ایک آل کہنی چاہونا ہے بھئی آج جڑا ساڑھے سنجوگت مورچے نے سانوں سکھا تھا بھئی از ہی سکھ گے بھئی نا ہون از ہی اپنا پائی پھڑاؤنا ہے تے نا کوئی شڑاؤنا ہے ہون از ہی پورے دے پورے نا دے مگرے ہیں پینڈ جو بھارن کسی دن جم آگے جے دفا چتاری لام آگے جے تو بوٹا پہنی آنے پیردے باہر لے پاسے لے کے بوڑ لام آگے بھی اچھا دفا چتاری لگیا آیا جےڑا انگر بھر گیا اوہنو فارکے توری آرے کوٹھے جکڑو بدا گے تے اوٹھی روٹی دے آگے اوہنو باہر نہیں نکل دن دے از ہی سارا کچھ سمجھ گے اے سمجھے بھی کہ میں آم ہے تو انہوں دات میں ایک کومنٹ لے نا میں سمجھے آئے آئے بھئی جے جات دا چلے دماغ نہیں فیل ستا پہ آئے ہون چالے گیا کہیں دے ایک کا کسے سیڑھتے جاتنے داثر بھئیے لے لے داثر بھئیے لے سال بعد سیڑھ کہیں دا بھئی پیسے دیں گا کہ نہیں کہیں دا بھئی پیسے دا دے نہیں ہوں دے عید کی کہیں دا میں جیرو لالا کہیں دا لالا تے دوجہ سال پھیر آ گیا کہیں دا بھئی اچھا رپئیے دیں گاک نہیں کہیں دا یار بھئی عید کی بہت مر گیا رپئیے دے نہیں ہونے کہیں دا میں جیرو لالا کہیں دا لالا تے تیجھی بار پھیر ہو ہی گل ہوئی کہیں دا بھئی تیہ سال آ گیا رپئیے دنک نہیں کہنے دا یار کوری دا بی آئے بی آئے تھکیب نہیں دے ہونے کہنے دا جیرو لالا کہنے دا لالا لگ گی ایک منڈا پڑھنے آلا جاندہ کہنے دا اوپڑا کھوا اوہ کھڑی ایک گال دسی میں نو اوہ جیرو کیا بلا ہندی ہے کہنے دا جیرو باپو میں نو کھول کہنا سا کہنے دا کھول کے کیا دسا بی تو گال کھول کے کھار پھر میں جواب کھول کے دوں کہنے دا کھول کے دا آ دسنا بھی میں سیڑھتے دس رو پی یہ لے تھے کہنے دا پھر کہنے دا سالباد آیا کہنے دا کہنے دا میں جیرو لالا کہنے دا ہاں کہنے دا پھر باپو سو ہو گیا کہنے دا دوئے سال آیا پھر باپو ہجار ہو گیا کہنے دا تیئے سال کہنے دا باپو نیائی آرہ کھیت گیا نیائی آرہ کھیت گیا کہنے دا ہاں ہے کہہ دا ہاں کہہ دا ہوں کہ میں کہہ دا ہزار ہو گیا ہون کہہ دا پیسے نہیں موڑنے کہہ دا اچھا ایتھے کہ نو خاج کری سجے کاندے پیشلے پاسے جاتنے دماغ ہلایا مڑا جایا کر کے کہہ دا بھئی میں نو ایک گل دس بھئی جے جیو مولے رکھ جا کہہ دا ہوتا کس نہیں ہوندہ کہہ دا جے پچھے کہہ دا پھر دس گوڑا کہہ دا پھر آتا گالپ تندر نے کھوڑی ہو نہیں بھئی مولے لونیاں کے پچھے لونیاں چلے آ گیا جٹ جٹ لے کے کھوڑا تے کہہ دا دس بھئی تائے میرے نہ گالک کری تھی بھی میں جیرو مولے لونیاں کے پچھے کہہ دا میں تھا کہ ابھی تا مولے لونی تھی ہون کھل گیا دماغ ٹوٹ گیا پاکھڑا تے پھر ہون لالا بھی سوچ دائی آ رہا کے ہو گیا وہ کہہ دا ہار کے کہہ دا پتندرہ داستہ دائیں گا کہہ دا داستہ داؤں گا وہ تھا لائے نہ آئے پھر آئے کنون ناڑیاں نے آپ پہ کہہ دا نہ بھی آج جگہ دا کھالی کر دو جگہ دا شار دو پر تین سال پھر کوڑ چکیش چلو کب جا لیا پھر کب جا دا ماغے نہ نو سو او یار میرا ٹائے میں بہت ہو گیا آجا ہوڑے ڈاکٹر مہر سکھ جی ملی آہ گنہ شنگارش کمیٹی اے پانچ منٹ لے یاؤن گے میں ٹائم جادہ لیا گیا بھائی گروہ جی کا خالصہ بھائی جی پھتے آجو انہاں نے ایتھے سامجھ دانا پھر تین سال دا ہون تاڑا تا سٹے ہو گیا ایتھے رہنا ہے سو شاٹکے نے جانا ہے تاڑا ساب کو چھوڑ تو آڑا ہیا کوئی گل نہیں پیاریو اے سنگارش لمحے ہوندے نے سنگارش لمحے چال دے رہنے نے اور ساڑیاں کامجابیاں بھی ایتھائیں ہونیاں نے کیونکہ ساڑے بیچ جو ستنام سنگھ ڈاکٹر نے ساڑے کھیتی باڑی میک میں دے نے جو کہ بھی پچی سال انہاں نے پردانگی کی تھی اور کھیتی دے بیچ سرکار دے نار متھا لاکے سانو ایک کلاس باندہ درجہ جو تھری کلاس دوں کلاس باندوایا وہ بڑے سنگارشیں دے ناری ملدہ نہیں انہاں دا بھی کوٹ کوٹ تنواد ہے اے سنگارش جو ایسی چیز ہے یہ دے بیچ بڑی جان ہوندی ہے اور بڑی کامجابی ملدی اور بڑے کامجاب کیتے ہیں میں انہاں دا بھی بہت ہے سٹیٹو بھی تنواد کرنا ہاں دوجی گال اے ہے کہ آپاں ہون تھوڑی ہیں گلان جو سنگارش کمیٹی جو گنہ ہے او دے بارے بھی آپاں نے سنگارش کرنا نہیں کیوں کہ جو گنے دا ریٹ ہے پنجاب دے بیچ تین سو داس روپے ہے اور ریانے دے بیچ تقریباً ساڑے تین سو روپے یا چاڑی روپے دا فرق ہے او دے بلے بھی سنگارش کارنے نے کوئی گال نہیں ہے جو سنجوکت مورچا وہ ساڑی پیٹھتے ہیں آپاں نے وہ بھی پیسے لینے نے آپاں سنگارش نو اسے طرح ہی بیٹھ کے رکھنا نے ساڑے تے پرماتما دا پورا ہاتھ ہے اور کامجابیاں کرنیاں نے اور کامجاب آپاں نے ہونا ہے دھون میں آپ نے جو ایک قوتہ بھی پیش کرنی ہے کیونکہ قوتہ اسے طرح کرنی ہے کہ سانوں گالتی سامجھا جائے کہ موڈی سرکار ساڑے نہ کی کر دی نے جور کیے تو جلم ہے لے جواب کھدائے دافتر رکھانے کسے مار موہیں مو کھائے جور کر دی نے راجے کاری جاندے نے کیونکہ جسلاں پابران ہندیاں ہے نا دے کور اسلاں بہت کچھ کر جاندے نے کیوں پاپی پاپ کمام دے کر دے ہائے ہائے ہونے اہلاں ہائے ہائے تے آیا ہویا ہے پر اسنوں راک اسنے لائیدہ راہ ایدنے لجنا جد تاکے ساڑے کولنے ہوں دا پاپی نے انہیں کر لہے نے جنہاں دا پاپاں دی پانڈے اہلاں انہیں پاری ایدتے ہو چکی یہ کسے پاس سے بھی نکڑنے جو کا نہیں کیونکہ انہوں کش اڈانی وانیاں نے ایسا کیراب آکے ایسے راستے تے تو ریا اور راستہ ہی اپنا پول گیا اس کر کے اسنوں کرنا پیا کوئی گل نہیں آپاں دے بڑا پورا ہاتھ ہے ہی رو جے تھوں پرماتما دے نہاتے اور داساں بینتیاں جوڑڑیاں کر کے تانتان سری گروہ گران صاحب دے بچوں جو سچے سچے بچن نے انہاں تے چل کے اپنا کام جا بھی کرنی ہے ساڑھی کام جا بھی سانو میڑ ہی جانی ہے اپنا کافتا رہیں تھوڑا جا دسنا ہے کیوں اینا کہر کمائیا کرتی کسان آن داتے نال مو دیا ہوئے کیوں اینا کہر کمائیا کرتی کسان آن داتے نال مو دیا ہوئے تین کالے کنون پاس کر کے بپاری کارپوریٹاں دا ہاتھ جمعیا تم مو دیا ہوئے کیوں اینا داتے نال چکران چا پاکے پنجاب ریانے توں لیا کے شڑکاں تے اندولن کرن لے بہاڑیا مو دیا ہوئے ہون توں کرونہ کرونہ دا روڑا شور پاکے ڈراؤنہ تم کاؤنہ اٹھونہ چوندہ مو دیا ہوئے جاد تک تین کنون جاد تک تین کنون کرونہ بے چھتو پانچ جون بی سو بی نو لوگ سوا بے چھ پاس کیتے سان او دو سکھراں تے کرونہ سگا ہوئے مو دیا ہوئے ہونتاں نمیں نمیں فرمان کر کے کیوں اینا داتے نو دراؤنا تم کاؤنا چوندہ مو دیا ہوئے آن داتے نو پنجاب حریانا تم کراں دو لے آکے دلی شڑکاں دے اندولن کرن لے مجبور کیتا دو مو دیا ہوئے کیوں اینا کہر کمایا کرتی کسانا ناڑ تم کنون پاس کر کے مو دیا ہوئے آن داتا بہت سرڑی مینتی ہندہ اے ہر کم ختم کر کے کرنو پھر ہی موڑ دا ہندہ مو دیا ہوئے اے ہی تین کنون جات تک رد نہیں ہندے او دوں تک اندولن چالدہ رہنا مو دیا ہوئے کیوں اینا کہر کمایا سی بیاء کروا کے کروں پجیا دو مو دیا ہوئے جے تو تیمی رکھ نہیں سکتا سی کیوں بیاء کروایا ناری شکتی نار دو مو دیا ہوئے من کی بات دو کردہ خسرے وانگوں تاڑی مار کے تاہی تیری ہار ہوئی بنگال چوڑا ویچ مامتہ دیدی ہتھوں مو دیا ہوئے تیرے مارے کرما کر تو تاندہ ہون توہاں پھیل گیا پارت سنسار ویچ مو دیا ہوئے اجے بھی کس شمج کرلا ہیتا تیرا حال مارا ہونا بنگال تو بھی باد مو دیا ہوئے اجے بھی موقع ہے تنو اپنی پول بکشالا آن داتے تے ناری شکتی کولو مو دیا ہوئے اجے بھی موقع ہے تنو اپنی پول بکشالا آن داتے تے ناری شکتی کولو مو دیا ہوئے اے مو دی سرکار نو ایک بنگار ہے تیرے تے واسطے اجے بھی موقع ہے تنو اپنی آجو کرتو تا ہے انہنیا پولا بکشالا واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح کرتی کسان جونین کرتی کسان جونین جملے باز سرکار مردی بھکار واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح پاہی مون سنگھ ملی نے ٹانچاندہ ساری شریدین ماریاں نے سو ایک سوچنا ہے رنجید سنگھ اپنے ساتھیاں سمیت پینڈ کوٹڑا بڑڑا تو مورچے دے باستے بارہاں کوانٹل کانک لے کے آئے نے او مورچے چا بند رہے نے سو سارے سنجوکت مورچے بلوں اونا سارے ساتھیاں دا تاہے دلوں تا نواد کیتا جاندہ ہے تے ہون میں بینٹی کران گلجار سنگھ جی پینڈ بسانت کوٹ گرداز پر بیکے جو ساتھ مینٹ جی آل انڈیا کسان سوا کوئی گل داز لالو جی داز لالو جی داز مینٹ نے تو اڈے نہیں کری صدکار یوگ سٹیج تے بیٹھے ہوئے لیڈر سا بان پنڈال ویچ بیٹھے ہوئے میرے کسانویروں تے میریوں پینوں آج بارش ہو رہی ہے سویر دی پر میں مصور سے کر دہا ہاں کہ بارش انہی جیدہ نہیں سی کہ ساڑے آن ویچ کوئی مشکل بان دی بہت ورہاں سٹیج تے روز اپیلا کیتی ہیں جان دی گہاں اسی بڑے 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 کاز لی بڑے بڑے ادرش لی اتھے آئے ہاں تے جے اسی پنڈا تو آگے ہاں تا سنجکت مورچے والوں اسی روز بینٹی کر دے ہاں کہ پراؤ اتھے جرور آؤ میں بینٹی کر دہا ہاں کہ آؤن تو میرے کسان ویر چے جھک دے ہن سچ گل ہے کہ شبی تریقنو شیمی نہیں ہو جانے ہن شاید شیمی نہیں آدے سامے ویچ کوئی دن اجیا نہیں آیا جیس دن پنڈال ویچ نہیں آئے جاں سٹیج اوپر نہیں آئے پتہ نہیں اتھے میرے کسان ویران دا سمہ کے میں نگدہ ہے رات بھی ہوتھے جنے بھی ہوتھے ہرانگی ان دیا کہ چوی کھنٹے راشن پانی کھا لیا تو بس ہوتھے لیٹرے بہت وڈے کاتھ لیا ہیں بہت وڈہ سنگرش ہے ایس کر کے میری سنیوگت مورچے والوں نہ سارے ویرانو بینٹی ہے کہ پراؤ جرور آؤئے تھے بڑی وڈی گل ہے ایس کر کے میں بینٹی کرنی ہے کہ جرور پراؤئے تھے اپنی حاضری جکینی بڑھاؤ اے بڑا وڈہ سنگرش ہے گرو گرنسا بڈا ایک شلوک ہے میں بینٹی کرنی ہے کہ گرو گرنسا بڈا شلوک ہے نانک فکہ بول گے تن من فکہ ہوئے میں بینٹی کر دا کہ جیڑے سجنوی سٹے ہی تے ہون وہ دانشواندان بہت سیاہنے ہن پر کٹو کٹ ساڈی لفاد جی بولن لگیا بڑی ساپ تے سوسری چاہی دیا گاڑا نہ کڑ گیا سٹے ہی دے اوپر اے بھی نہ کہیے اسی موڈی نو چیلنج کر دیا آو سانو ایتھو اٹھا لاؤ اٹھا آ کے ویکھ لاؤ اس طرح دی گل میری سمجھ دے مطابق تے پراہوڈ نہیں کرنی چاہی دی اسی آئے ہیں ساڈے لیڈر شے مینے تو کہہ رہے ہیں آمن شانتی نال بیٹھنا ہے دنیا دے تھا آسویت ساڈا دو لڈر بہت وڈیا وڈیا ہے پھولیا ہے ٹکڑا ہویا ہے مجبوط ہویا ہے شانتی کر کے ایکتہ کر کے اتھفاق کر کے ایس کر کے میری بنتی آیا ہے کہ جیڑے سجنویں ستے ہی دے اپر پیش ہونا اپنی گل کین لئی او نا دیل فاج جی میری سمجھ دے مطابق بڑی صاحب تے سوسری چاہی دیا کوئی اجائی گل نہ کریے جیڑی کی کسے نو چنگی نہ لگے دوسری گل میں ہون اپنی گل شروع کرا آسی اندولنڈی آئے سی پراہو اے ٹین کالے کنون ڈیزل پٹھا ہو دیاں کیمتا سوڈ بیل دوہزار وی اے ساریاں گلہ راد کروانڈی پراڑی والا ماملہ اے ساریاں گلہ آسی راد کروانڈی پراہو آئے سی جتھے آسی اے ساریاں گلہ اپنیاں راد کروانڈی آئے سی اپنیاں مانگا اے دے تو پہلو ڈاکٹر سوامینا چندیر پورٹ بھی ایسی پراہو جگر کردے سی کہ ڈاکٹر سوامینا چندیر پورٹ جیڑی آؤ کھیتی ویچ لاغو ہووے میں اے گل کہی ورہا پہلہ بھی پراہو کہی آ کہ جنناک میں پڑے آئے سکول کالہی تے یونسٹی ویچ دنیا ویچ جے کوئی سب تو کاتے وندہ سعودہ تے وہ میرے بیرو کھیتی داوا کھیتی دا دنیا ویچ سب تو کاتے وندہ سعودہ بڑے 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 کھیتی وگیانی میں اچھے کہہ کے گئے ہن وہ امریکہ دیا گلہ کر کے بھی گئے ہن کنیڈا دیا بھی کر کے گئے ہن کہ کنیڈا ویچ کھیتی دی کی آلت ہے امریکہ ویچ کھیتی دی آلت ہے کہ میں وہ کھیتی نو قائم رکھن لی کہ میں سب سیڈیاں دین دے ہن کہ میں کسان ویرہ دی مدد کر دے ہن اے ساریاں گلہ پراہو سٹے ہی تے ہندیاں ہن اے س کر کے کھیتی سب تو کٹے بندہ سعودہ جو اسی پراہو لالیا کھیتی دے جو کھرچ کر لیا سانو سچ گر لیا کہ وہ دی ویاس نہیں ان دی پی جو اسی کھیتی دے کھرچ کر لیا وہ ساڑھا واپس ہونا واقعے نہیں ہونا ہون میں بینتی کرنی چاہو رہا آچونے دی فصل دی پراہو اسی پنیری بیج رہے ہیں جلے گرداس پورنا سبندت ہیں ساڑھے علاقے ویچ پنیرییاں لوکا نے بیجیاں سی پنجار پہ یہ کلو چونے دا پراہو بھی یا پنجار پہ کلو گڑے بہت زیادہ پہے پنیرییاں پراہو اگیاں نہیں کہ انہیں چاڑی کلو بھیجیاں کسی نے کونٹل بھیجیاں کسی نے ستر کلو بھیجیاں وہ بھی اگیاں نہیں سارا گڑیاں نے تباہ کر دیتا دوبارہ پراہو پنیرییاں بھیجیاں جا رہی گا اے اس کر کے کھیتی پراہو وجہ شروع کیتا ہے پانج مینے ننگنے ہن چھے مینے کدوں ساڑھی فضل سرے چڑ دیا اوستوں بات جیس کسم دے لہاتن میں آج بھی کہنی چاہو رہاں ساڑھے لاکے چھے آج سکھ جندر دا ویدی پوٹو چھے بھی آخ بارہ ویج او دے پنڈ تا روالی وی کنکدی منڈ ہے کوٹلی سورت مردی منڈ ہے کالاپگانہ پنجاب دا بہت وڈا پنڈ ہے فضے گھر چھوڑیاں حلکے دا نام ہے جتوں ارجندر سنگھ جیڑا پنچائت منتری ہو پراہو منتری ہے آج بھی ساڑھی کانک ساڑھی منڈیاں ویچ ساڑھی منڈیاں منڈیاں ویچ آج بھی کانک لوگ تڑھا کروا کے پراہو سوٹا ہے تڑھا کروا کے پتانی آر تینے او دی خرید قدو پاؤنیاں کا حکتا ہے تڑھا کروا کے سوٹا ہے پرچی دیتی کہ تیری پجا کونٹل ہوگی تیری سو کونٹل ہوگی پر کاغتاں ویچ گورمنٹ دے کاغتا چھے کدو دی بولی ہونیاں بارشا ہوئیاں کانک پراہو خراب ہو رہی ہے پجاب دی سرکار دا اے حال ہے ایس کر کے ہی میں کہہ رہے ہیں کی کھیتی پراہو کاتے وندہ سعودہ وان ایس کر کے اسی سارے یتنشیل سی جے کھیتی نوں لائے وندہ تندہ بنایا جاوے ایتے ہون کارلا چھے ایک نویں سرکار بنیاں آ کانکریدن تو پہلاں جے دیا ڈاکٹر سوامین آتھن دیاں سپارشاہ زی کہ پراہو جنہ کنک پیدا کرنتے چونہ پیدا کرنتے مکی پیدا کرنتے جو کھر چاہوڑا پنجاب پرسنٹے انہوں دا منافع دیتا جاوے ہندوستان ویچ کدلی کارلا دی سرکار ہے پراہو جنہیں ڈاکٹر سوامین آتھن دیاں سپارشاہ دے مطابق اوٹھوں دے کسان نو کنک دا ریٹ پراہو دیتا ہوا ایس کر کے ڈاکٹر ستنام سے گونی ہور سے آنے بلا رہے بھی یہ گل کہیں دے ہن پراہو جنہی دیر تک دیش دے کرتی کامے ہو میرے میدور ویرو جنہی دیر توا دیگا سرکاراں نہیں بان دیاں دیش دے کرتی کامے آ دیاں ناؤزوانہ دیاں وضیارتیں آ دیاں اوہ نی دیر پراہو یہ ساڑے مسئلے ہال نہیں ہونے ایس کر کے لوڑ ہے کہ کھیتی نو لائے وندہ تندہ بنایا جاوے میں بینتی کرنی چاہو رہا میرا ایک مطر کالج پڑھ دا سی یون سیدیو پڑھن گیا نا اوہ دا پہلے سے تکڑا کاروبار ہے اوہ دا پہلے سے ہنے ریچ کھڑایا تھے پراہو ایک پاس سے اوہ دا نقصان ہو گیا چھاٹو دی اوڈ گئی میں وہ سجن اپنے نو کیا میں کیا مطر تیرے پہلے سے یار نقصان ہو گیا تے ماری گل ہوئی ہے اوہ میں نو کین لگا کانوڑ گل جار چنتہ دی کوئی لوڑ نہیں میرے پہلے سے بیمہ سی میرے پہلے سے بیمہ سی جی میرا دس لکھتا نقصان ہو گیا تے میں پندرہ لاکھ رپیہ سرکارتوں کلیم کر لینا پندرہ لاکھ رپیہ سرکارتوں کلیم کرنا کوئی گل نہیں ایس کر کے پراہو ہندوستان دے سرمائے داران دے پٹھے آن دے بیمے پہل ساں دے بیمے دکوان آن دے بیمے پر اسی جے کہ دیکھیں دے ہاں اوہ کھیتی دے بیمہ کر لاؤ کھیتی دے بیمہ کیوں نہ ہو گئے جو اسی لاکھت کر چے لالیا جو اسی محنت کر کے پنیری بھی جن تو لائے کے کنک بھی جن تو لائے کے جو پراہو اسی جمین وچ سارا کچھ پیدا کر دیتا جے قدرتی طور تے نیری آجے چکھڑ آ جائے تے پراہو پھیر ساڑھی کوئی باہ نہ پڑے میں اپنے لاکھے دی گل کرنا چاہونا سکھ جندر دا ویدہ حلکہ ساڑھا ایک انا تن سو کلہ کنک ساڑگی پراہو تن سو اکڑ اگ لگی کسے نے ایک کونڈی تھا کنی سی پراہو دیتی ایس کر کے میں بہنتی کرنی چاہونا کہ جتھے ڈاکٹر سوامی ناتن دیا سپارشا جی کہ آر ایٹ دیتا جاوے کھیتی نو لائے وان تندہ بنایا جاوے کھیتی دے اوپر بھیما سکیم لاغو کیتی جاوے پراہو کہ جے ہسی سارا کچھ کھرچ کر رہی نیا جے قدرتی آبتان کے گلے آ کے چکھڑ چولا کے بیجلی دی کوئی وگن پہ جاوے تے جے پراہو سڑ جائے نقصان ہو جاوے وہ دے جی سادھا کی ایک سہور ہے ساتھی اپنے بچے پا لڑے ہیں وہ نا دیا فیسہ دے رہی ہیں بچے ہیں دیا شادیاں کر رہی ہیں ایس کر کے سانو پیسے کیوں نہ مل ایس کر کے پراہو جا دوں اسی انہا ساریاں گلہ لی لڑ رہے تھا تے آ جیڑے موڈی تھی سرکار نے ساڑے تے پانڈھلا دی تی تھی کہ تو اڈے کول جمین ہے یہ نہیں سونی جمین جیڑی ہریانے دی ہے پجاب دی ہے اپ جاو ترتی ہے اے دے تے آخر اکلی اندوستان دے اڈانیاں ابانیاں نے تے اے سارا کوش کروایا ساڑیاں جمینہ کھونڈی تیار بیٹھے ہیں اے اس کر کے پراہو ساڑے لاکھے پاکستان تُسی امبر سار گئے ہو بہت سارے ساڑے لاکھیں دے امبر سار جلے گرداز پورنا سبندد کسانوی بیٹھے ہیں جدوں اسی کہنے ہیں کہ بادر کھول دے ہو ہونڈیرہ بابانانک بھی شروع ہو گیا ارب کنٹریز نا ساڑا بپار ہوگے پاکستان تو اسی کو چیزیں رہیے اپنیاں ناو پہ دیئے آج پاکستان دے Theatre کانک 5.500 ویہے کونٹل ساڑی چکی نہ جا رہی ہووے ساڑی چکی نہ جا رہی ہووے پاکستان دے overnight کانک 4500 ویہے کونٹل ویکدی ہووے اے اس کر کے پراہو جے سانو اجاجت ہووے آگیا ہووے لجان دی ہسیں اپنی کانک ہے پاکستان ویچ جاں کے مہنگے پاہویے چلیے تے ساڑے بچے جیڑیا جو دیشانو پجے جا رہے ہیں جمین نہ جائے داتا بھیج کے او شاید او در نوکے دے مو مینہ کرن اوٹھے وی ساڑے بچے پاہنے کنیڈا جاندے نے امریکہ جاندے نے اوٹھے وی ساڑے بچے سڑکان دی سپائی کردے پھر دے ہن سڑکان دے کناریاں دے کال ہوں دے پھر دے ہن اونا دے سٹور جیڑے ہن اونا دی سپائی دا کام کردے ہن ایس کر کے پراہو میری بینتیہ کہ ساڑے ہسی پوری طرح یتنشیلا کہ جیڑے موڈی دی سرکار نے تین قنون پاس کیتے ہن جیڑے کھیتی بھرو دی ہن دیش بھرو دی ہن کاؤں بھرو دی ہن دکاندار بھرو دی ہن اینا سارے ہنو اسی رد کرونا ہے جنہی دیر تک موڈی دی سرکار سارے قنون رد نہیں کردی ام ایس پی دی گرنٹی نہیں کردی انہوں لگلائیت نہیں کردی انہی دیر ساڑے سنگرش جیاری روے گا تے آسوی کردی ہن جس طرح دے ہلا ان دوستان دے آسویلے بھڑ گے ہن پاوے چونہ دی گل ہووے کرونا دی گل ہووے ساری دنیا دے ویچ جیڑے موڈی نو پراہو لانتا پہرین ہن ساری دنیا دے ویچ ایس کر کے از ہی آسواندہ ہیں کہ اون والے سمیچ جیڑے ساڑے لیڈرہ نے صدکاریوگ لیڈرہ نے گل کئی ہے کہ موڈی صاحب کانتے لکھیا پڑ لو اگر تُس ہی ساڑیاں گلہ نامنیا جو حال تو ڈاکیرلا ویچ تاما لڈو ویچ بنگال ویچ چویا پانڈی چری چویا اوہی حال تیرا سارے دیش ویچ کرانگے ایس کر کے از ہی آس کردیا پراہو اون والے سمیچ شہد حالات ایس قسم دے بند از ہی اپنی طاقتنوں دائیے اپنے دو لنو مجبوط کریے اپنے دو لنو تکڑیاں کریے تے موڈی دی سرکارنو ایس کالی مجبور کریے کہ وہ اپنے کیتے ہوئے کارے قنون واپس لیند تے از ہی آستے کھوئیاں کھیڑیاں اپنے پندہنو اپنے پرواراں ویچ جائیے اینیا بینتیاں کردہ ہویا میں تو اڈا تنواد کردہ ہاں جاہ سنگرش جاہ ایک تھا بہت کی صدقار جو اور ہونہ بڑا بستھارنار گلجار سنگ جی نے دسیا ایسا نو پر میں ایک بینتی کردہا کہ ساڑے دے ٹھپا لگیا رہا پہلا کہیں دے کسان بوکل نہیں ہے بول نہیں سکتا بول نہیں سکتا ایک کچھ کہے نہیں سکتا پسل لے کے جاندہ پچھنوات کر کے گھڑ جاندہ کچھ داستہ نہیں تے ہون دسڈ لگیا ہے کلی کلی رمج دسڈا ہے کلا کلا انکڑے کھڑ کے دسڈا ہے میں کما کہیں دے مالیاں بغیر گندے جام دےنا ہار جا رو بندےنا پانڈے کا دے بنا کو میں آر دے بندےنا پانڈے کا دے بنا کو میں آر دے سونے دی کارتل ہار جے کری جاندہ کار کھانے پچھنے سی جا کے کانو پتھ سنے آر دے بان جب پار دی خبر جے ہون دی بانیاں پھر دے بھر دے لوگ ٹکرانو مار دے راج پوتھ شتری کان جنگ پان سنگا جان دے لڑائی نو کی پتھر کا ہار دے اے ہون سارا کو جا ساڑے ڈاکٹر صاحب نے ساڑ کو دہ دانے نے پورے انکڑے کٹ کے دہ دانے نے ایک ایک گل صاحب کر کے دہ دانیاں ہونے سون دی سمرتھا رکھن میں بینٹی کرا لکھبیر سنگھ نجام پر امر سر صاحبتوں آل انڈیا کسان جنین اس مدان دے اندر ڈٹے بہادر یو دے بارش دے موسم دے باب یو دوی تسی اس مدان چے ڈٹے جو تسی وہ بہادر لوگ جو جدہوں اسی سوچ دے ہیں کہی ہے جدہوں میرے تو پہلوں میرے ساتھیاں نے کچھ گلہ کی تھی ہیں بھی ساڑھی پنجاب دیو بہادر کسانی ہیں جننے جیٹھ آر دیاں تپاں دے اندر کنک دی فسل بھی کٹی ہے جننے پو ماغ دیاں راتان دے اندر کورے دے ویچے اپنیاں کنکا نو پانی دے گے پالیا یہ وہ بہادر کسانی ہیں جڑی وردے می دے اندر جے کہتے می پہریا ہووے چونے دے ان خیطانیاں وٹاں روڑ دیاں تا می دی پرواہ نہیں کر دیو اپنے بنائنو روکنواستے می وردے جے کہیاں چوک کے چالے پہن دی ہے توسری وی آج کہیاں چوک کے سمیدان دے اندر موڈی دے و سا ہڑنو روکنواستے بیٹھے جو تاڑے سڑ تے صدقنو سلام میں اپنی گالے تو شروع کروں گا میرے ساتھی نے گلجارسوں نے کچھ گلنا تو ہڑے ناساندیاں کی تیا یہ دیش دے اندر کھیتی باڑی دے مارڈل دے باریچ یہ دیش دے اندر جو کارپوریٹاں دا مارڈل بارے جو جڑی نیتی لے کے آرہے ہیں جی دے کھلا پھے لڑائی وڈی ہے وہ دے بارے انہا کچھ گلنا تو ہڑے ناسانجیاں کیتیاں پراہو ہندوستان دے اندر جدو اسی کھیتی دے سیکٹر دی گال کر دے ہیں تا تو ہنو اسی دس دے ہیں کئرلا دے بارے جو نا امیس پی دی گال کیتی ہے پارے رنال ایک گال ہو رو دسنی پول گے کہ ہندوستان دے کو ایک صوبہ کئرلا ہے جنہیں سبجیاں دی امیس پی تاکیتی ہے اور ہندوستان دے اندر ہے یہ نہیں ہو کہ گو بی دور پہ یہ کلو بگ جو ٹماٹر پنجاہ پیسے کلو بگ جو گی گو بی دا ریڈ کٹو گر داسر پہ یہ کلو رہو گا آلو دا ریڈ داسر پہ یہ کلو رہو گا ٹماٹر دا ریڈ پندرہ پہ یہ کلو رہو گا اس طریقے نہ جنیاں بھی سبجیاں انہاں دے پیدا ہندیاں چاہے ناریل دا ہے چاہے ہور جس طریقے دے اسے مسالے پیدا ہندے ہیں ہر چیز دا ریڈ تاہ کیتا ہے تو دا کے کلو ریڈ تاہ کیتا ہے یہ دیش دے اندر ایک مادل دا سوال ہے جدو ہسی تو ہڈے سامنے سوال رکھ دے ہیں داتا ہنو اپیل بھی کر دے ہیں تو اسی بیٹھے جو تے تھے بیٹھے ہیں دے نار بچارہ ہندیاں جنہوں وڑے وڑے وڈوان تو ہڈے نہ گلہ کر دے ہیں دا مطلب ہے پیسیے گلہ یہ تو سکھ کے یہ تو سنھ کے جا کے اپنے پندہ دے اندر کریے تو یہ بھی سوچ گئے آلے دوالے پی آج تک ساڑی ہونی دے گے تبدیلی کیوں نہیں آئی میرے نار میرے ساتھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے کچھ گلہ کرنگے میں بھی سویرے اٹھتے ہیں جنہوں آج یہ خبار دا ورکہ پھول ریا ساں تا میں ورکہ پھول دیاں ویکھیا کہ آج توں پہلوں بہت وڈے ساڑے ودوان سنتوک سنگھتر دیو جنہ آج دے دین اپنا سریر تیا گیا اور انہوں سلام کرنی بان دیا ہے کہ پنجاب دی بہادر کسانی دا وہ نہ سمیہ دے اندر ایک کو ایک پیپر نکل دا اندازی کرتی پیپر وہ کرتی پیپر دے اندر وہ سوڑے دیا نامور کسان لے رہا دے آگو اپنے آرٹی کا لکھ دے ہوں دے سی جتھو تک منو چہتا ہے وہ دے اندر سون سنگھ جوشتوں لے کے تیجہ سو ستنتر تک اتھو تک کہ شیدے آج ہوں سردار پاگر سنگھ نے اپنے لے خوش پیپر دے اندر لکھے پنجاب دی کسانی دا پہلی ہری جے کسے نے پنجاب دے اندر کسان لے روساران دی گال کی تھی جنہوں سی بابا سون سو پگنا ہران دی گال کر دیا تاہے سنتوگ سنگھ کرتی ہری جیڑے کرتی دے نانا مشہور ہوگے اور جیڑا انہا پڑیا لکھیا بیگتی سی جنہیں و دیشان دے اندر بابے پکنے دی اگوائی دے تھلے جگانتر آشومن دے اندر گدر پارٹی دی نہیں رکھی اور وہ نہیں رکھ دیا رکھ دیا دیشنو یاد کرون واتے ساڑے بہادر سور میں انہا دیشان دے اندر آئے اپنی ترتی دے آئے انگریجانے دو سالوں نے اتر دے ہو دے پیندے اندر وہ دی جو دے اندر قید رکھیا گے تو اس جو تو باہر نہیں جا سگدا اس نجر بند چلو وہ اس کر کے یہ ہو جے لوگ ہے جنہوں اسی یہ گلہ کر دیا تاہے گل سوچن دی لوڑ پہن دیا کہ آج تک کھیتی دے بارے چاہے بہت کچھ آج کل بدوان جڑے اور سنجا کر دے آپ ہم یہ دے بارے سے بچاران سنجیاں کر دے کہ آج دیش دے اندر جیس قسم دے اس سرکار نے حالات بنائے ہیں وہ نے اس قسم دے حالات بناتے ہیں کہ وہ چاہوں دے کہ تسی کھیتی تو ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ پہنا جمینہ نو شڑ کے لامبے ہو جو وہ پھر وہ دور لیونا چاہوں دے ہے جنہوں کسے ویڑے ساڑے بڈیاں نے اپنا معاملہ نہ دین کر کے جمینہ نو شڑ کے جمینہ جا کھیتی کرن تو انکار کر دیتا سی گا آج پھر وہ چاہوں دے ہے کہ وہ اس درق قسم دے جڑا وہ پر باند جڑا وہ نو دبارہ لگو کرن بارے یہ پنجاب دی بہادر کسانی تو وہ دی وراثنوں پر نام ہے کہ وہ نے ہر سمیں ہر حکومت دے جبردہ مقابلہ کیتا اور ہر حاکم دا مو توڑوان جواب دیتا وہ پاہ میں ٹھارا سا ستونجہ دے گدر تو شروع کر لیے اور انیس سو سنتاری تا کاؤں دیا جنیاں وی لہرہ ہوئیاں پنجاب دی ترتیدہ اٹھیاں گرتی دی گال کیتی ہے شیدے آج پھر سنگھ دی نوجوان پارت سبا دی گال کر لو اور وہ دی جتے بندی ہندوستان شوشلسٹ رپبلگ آرمی دی گال کر لو وہ تباہ چے جڑیاں وی لہرہ چے بابرکالی سی جا دوسرگاں جتے بندے کے لہرہ جڑیاں پنجاب دے اندرہ اٹھیاں وہ ناہر ویڑے دیش دی حکومت نو ایک ونگار کھڑی کیتی ہے اور دیش دیا جا دی دے اندر ایک وڈا جوگدان ریا ہے ساڑے دیش دے اندر ساڑے اس پنجاب دا دیڑا پنجاب لہار تو لے کے آج پانی پا دے اس ترتی تک جڑا پنجاب ہندہ سی کدھی اس پنجاب دے اندر دلی وی شامل ہندی سی یہ وہ پنجاب دے بیڑے دیاں گلنہ کہ جدہوں اسی اس انگریج حکومت نو چنو تی دیتی سی اور اسی جنہ اس حکومت نو چنو تی دیتی دا وہ دے ویچ ساڑے کو سب تو وڈی ساڑی براست ہے جلنے والا باغ جڑا تیرہ پرہل انیس و انی نو اسی اپنے انیا شہادتاں دے کے یہ دیش دے اندر انگریج حکومت دے خلاف ایک ونگار کھڑی کیتی یہ انیا شہادتاں ہو جانتاو بعد بھی اس دیش دے وہ سوبے دے اندر جڑا ایمار سردہ جلا سی گا جی دے اندر نو پرہل انیس و انی نو جیڑا رام نومی داتی ہار سی گا جیڑا ہندو تے مسلمانا والو کٹھے منائیا گیا سی جیچے ہندو پانی تے مسلمان پانی نو شیک کے ایک کو کرے دے اندر پانی پیا کے ہندوستان دے اندر انگریج حکومت نو پہلی یہی چیلنج کیتا سی کہ دوش دے لوگ یہ نہ ترما جاتا مجمعتوں اوپر اٹھ کے اے سوڑی اس دیش دی حکومت دے سامنے ایک لڑائی لڑن لی انگڑائی لے رہیا اور وہ دا سٹھا کتنی سال بعد شہی دے آجن سردار اودم سنگھ نے لنڈن دے اندر اور وہ نو جنرل ڈائیر نو مار کے وہ سو حکومت دے سامنے کنمی چنو تی کھڑی کی تھی یہ ساڑے ورسے تے تیاز ہے کہ ہسی جدوں بھی لڑے ہیں لڑن واسطے کربانیاں بھی دیتیاں تے انہا جر تک نہیں رکے جاتا کسی جیت دے منجلتے نہیں پہنچ گے جاتا کسی جیت دا نشانہ جڑا پرابت نہیں کر لیا اس کر کے آج بھی اس مور جے جے ڈٹے ہیں اس آس دے نال تے سمید دے نال کہ ساڑی گال سچی ہے ساڑی گال یہ دیش دے حاکمانو مندنی پاؤ گی ساڑی گال یہ دنیا نو مندنی پاؤ گی جڑے یو کارپوریٹ مادل دا مجڑا کھیتیوں لے کے ساڑے دیش دے اندر آئے ہیں جڑے یہ کہیں دے ہیں کہ دیش دے اندر ہن شوٹی کسان نیدی لوڑ نہیں تک نیگ نے بہت وقاس کر لیا مشین نی کرن بہت ود گیا ہون دو پانچ کے لے آڑا کسان جڑا وہ اس دیش دے اندر کھیتی کرن دے لائک نہیں رہ گیا وہ دے اندر ہونے نہیں ہمت نہیں گی وہ یہ ڈی وڈی کمبائن دا کھٹیا چوک سکے وہ یہ ڈی وڈی وڈی ٹریکٹرانو لیا کے وہ اپنیاں پیڑیاں دے اندر چلا سکے اس کر کے ہونو چاہوں دے یا کہ ایتھے پانچ سو تے پانچ ہیار یا کردہ فارم بڑیاں جاوے وہ اس فارم دے اندر کھیتی کیتی جاوے جی دے اندروں سانو تہاں نو سارے انو کٹ کے وہ بار ایک لیبر دے روپ دے ویچ کھڑا کرنا چاہوں دے یا یہ چیلنج ہے جس ساڑے سامنے جیس چیلنج نو قبول کردے ہو یہ سمدان دے اندر ڈٹے یا یہی کارنے کہ جیڑا بھی بلارا تو ہڑے کوڑا ہوندہ تو ہڑے نہ سمبودن ہوندہ تاہو دے مان چاہی کو ایک چندہ ہون دی ہے کہ اندروں جی تک کتاں کھڑیا جاوے اور یہی کارنے کہ کوئی لوگ جیڑے سخاص کر کے ہی کہہ دے نیا اندروں نے شپائٹل کیر کھچ دیتی آیا جا کہ اندروں نے فیس بک تے نیٹ دے ہوتے نہیں لڑیا جائے گا جیڑے کوئی لوگ سانو اڈوائز کرنا چاہوں دے کہ اندروں نے اس طریقے نہ لڑے یہ اندروں نے اس طریقے نہ لڑیا جاوے ساڑیاں یتے بندیاں ساڑھی لیڈرشپ نے پچھلے سمیں دے اندر تیاسک پھینس لے کر کے اس اندروں نے ایک دمید دشا دیتی ہے کہ اندروں نے پورے دیش دے اندروں نے بڑا انچے کام جب ہوئے ہیں یہ اندروں نے گونج کشمیر تو لے گے کنیا کماری تک پہن دی ہے آج اس اندروں نے دے فینس لائے کہ ان والے سمیں دے اندر یو پی اترا گھن پنجاب دے اندر بی جے پی نوں وہ سے ترہاں توڑ چٹائی جاؤ گی جیس طریقے دے نالے سی ہون پانچ سوبیاں دے اندر بی جے پی نوں توڑ چٹا کے ہٹے ہیں اس کر کے پراؤں تو ہڑے مورچے نے اعلان کیتا ہے کہ شبی مئی علے دین جدہوں اسی آپ نے اس ترتی دے جتے اسی بیٹھے ہیں اندولن دے شے مہینے پورے کرنے جا رہے ہیں وہ تھے شبی مئی نوں ہی دو یار چودہ نوں موڈی نے دیش دے اندر حکومت سامبی سی وہ دی حکومت نوں سات سال ہون جا رہے ہیں اس کر کے اس دن یہ اعلان کیتا گیا کہ سارے دیش دے اندر ہارو بیگتی جڑا موڈی دیاں انہ نیتیاں دو دکھی ہے وہ اپنے کرا دے اتے کالے چندے لاغے ورود پردرشن کرے وہ اپنے سکوٹر موٹر سیکل کار دے اتے کالا چندہ لاغے اس حکومت نوں یہ دس دوے کہ موڈی توں جو سات سالہ چے دیش چے کیتا ہونے دیش دے لوگ نوں برداشت کرنے لی تیار نہیں ہے اس کر کے شبی تریگ دے ایکشن نوں پورے دیش دال ایکشن بڑھون واسطے سنجونگت موڈی نے سدہ دیتا آو آپ کو اپنے تھاند ایک ڈٹ کے اس موڈی دے اس پروگرام نوں سبل کریے تو ہڑا بہت بہت تہنواد جائے جنتا جائے شنگرس جائے تلڑ دے لوگ کہاں دی بہت ہی استکار جوگ لخبیر سنگ جی نجام پر امرسر صاحب تو انہ نے بہت بڑے جشیلے ٹانگنر ساری سنگتنوں سنبودن کر کے پورا جچاہ دیتا ہے پر میں لخبیر سنگ ایک بینٹی کر دا ہے بے جنہ چڑتا کون تسی سانو باندھے پھڑ کے نی ٹھا دے بے چلو پنجابنو چلیے انہ چڑتا کنی اڑ دے ایتھا ہی بیٹھا آگے انہ چڑتا جا تسی ہاک کا ماروں گے اٹھو ہی چلیے ہونا ادھو جا مانگے اور جے آج تو چار سال پہلا رائے ہوں دے اپڑا ہی سانو پہلا کرادن دے پھر ہی دیا اینیا جڑاں لگنے نہیں سو دینیا تے ہونہ ساڈہ دا کسور نہیں جدو تسی ہاک ماری ہی آگے اور جدو کہوں گے جا مانگے تے میں بینٹی کر دا ہے جگندر سنگ جیلا پردان بی کے جو لکھو بار میں ڈاڑ صاحب نو تھوڑ جی بینٹی اجنارہ صاحب نو اے بینٹی کی تیا تھوڑا جا تنو ہور لیٹ کر لما کیونکہ دے نار نا سٹیج بیٹھی ہے پھر تسی ہی اٹھ گے پھر میں نو تھوڑ جا خاترہ جا ہونہ میں سٹیج چلو نہیں ہے سو لکھویر سنگ جی جیلا پردان بی کے جو لکھو بار سٹیج تے بیٹھے میرے کسان آگو تے پڑال تے بیٹھے میرے کسان بیرو پہنو بجورگو مطاو سارے انو فتے آرچ کردان وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی فتے پجاب دے بیچو کرونا نے نار جڑی مارندی کندے رفتار باد کی پر سرکار دے جڑے سیشٹما وہ دے بیچو سرکار نے نلہکی کارکے نادہ کدے ہسپتانہ دے پہ دوائی پہ جیا کدے جیندگی چی نہیں سنیا سی بے اک جڑی آکسیجن ہوسپیٹلا جڑا بھرتی جان دیا اوپ جالہ تار ویلڈنگ گھڑے بھی بھرت دے بے اوہ دے انہی کھاٹا آج ہوگی رہنچ دی خوندی ہونکہ سار موٹی سرکار نے بھی ساڑے دکار دیا جیڑا ساڑا ڈی اے پی رہے آ اورا ساپ سور پہ یہ پار گٹو مگر پتہ آتا آسیتہ بیٹے ہیں چاہ سوامی ناتن کمیشن دیاں رپورٹان لاغو کرا کے پجاب پرسنٹ سانوں منافع مانگ دیاں پر سرکار جالما سرکار دیدہ کوئی تجاربہ نہیں ہے چوڑا چک ہندوان دے مندرہ جے رہن والا چاہ بیٹن والا آرہا سستا ایک بار کر آسی بینا سامجھ داری دوں دیدہ پر دا آنمانتری بناتا پر بیرو پر دوکھتا پر چلنا پر چلنا پر چلنا پر جیدو راجہ مارا ہوئے سرکار دیاں نیتیاں سارے پاسیاں دے کاربولیڈر داریاں نیتیاں کامجھا کر لیا سی ایک جڑا کھیٹی سیکٹر سی گا اے بچیا سی گا اے دے بیٹھے نن دیکھیا بھی جڑا اے دے بیٹھ پراؤٹ بہت جارے ہیں سرکار نے کرونا دی آر دے بیٹھ کرونا دے سامجھ دے بیٹھ ایک آر ڈینس جاری کر کے بلانہ روپ دیتا تاں سی پانچ جون تو ہی اے سگار سے چلے ہوئے ہیں دیلوں پر دوارے سال ہونا پانچ جون تو ہن چکڑا ٹائم رہ گیا ایک مینہ رہ گیا پانچ جون تو ہن سے بیٹھو سرکار دیا نیتیاں تسانو جڑا انہیں سرکار نے مالیا ایک ہار باگت جڑا کانون لاکو ہوندہ اوہ کسانہ دے لاکو ہوندہ فیکٹریاں کنا کنا تو ہاں ساڑ دیاں ایک کروڑ رپیہ بھی رو جربانے دا آر ڈینس جڑا جاری کرتا ہویا جے کسان پر آلی مچا ہوگا جے گریڈ انٹریبونل دیاں رپورٹراماں انہیں نالے بھی کیا بھے جڑے کٹا ہی ایک کروڑے کساناں انہوں جڑے پر آلی پر آلی ملاؤن دی کھاٹر سانٹ بھی پھری دیتے جاناں پر سرکاراں جڑا بھی کنون ٹوپ دیاں اوہ کساناں دے توپے جاندہ ہوا کسان جدو سنٹھتا نکٹھے ہوگے اے جگہ دے آکے بیٹھےیا اوہ سماس ہی گا بھے پا کیا بھو بھاراری گال جی ہر کسان ہر لیتا اے ہی بولتا ہی بھی سیاں میندہ دا ہی راشن لے گیا اوہن بیرو سیاں میندہ ہوگے سنگھار سے لما چلے کوئی گال نہیں ہے پر چلے ڈیسیبل دے دا کوش ہمانے بیچ کئی گلان جنوہ پیک کردے بیچ بیاں ہوئے اوڑے بیچ بھی کوئی نہ کوئی ماری موٹی پانچ تین تا ہوئی جاندی یہاں بہت بڑا کو ہوڑا پانچہ باتران سے چالدہ بہت لامنے سمیہ دے بیچ پا دیکھ دے ہیں بھے آن ستیاں میڑ جیڑا ہندا با اوڑے بیچ جیڑا دیسیبل دے ہندی ہندیا نے جن یہ گلان اوڑا موٹا کدے انہی کھی ہو جاندی ہے پر جیڑے پارٹی لے بھارکر ہندے جچے بندیاں جوڑے ہندے اوڑ چال دے دیسیبل دے ناڑیا کوئی گال نہیں جے کتے سرکاراں فوٹباؤ نیتی رنال کتے سادہ مڑا موٹا ہونی اکی کار دیاں تو وہاں موں تو اور جواب دے مانگے اسی کڑا ہے تے جے بیٹھے ہیں شاند مائی ٹکے رنال بیٹھے ہیں شاند مائی ہی رہاں گے پر جیڑا ہے موڑ چاوا آب دیاں بلندیاں ماد بار دیا کوج بندے جنہوں ہی پندائیں جاننے ہیں چاہ نو کہن جے ہوتے بیٹھے ہیں نا تو نو کی پیدا میں کہا بھیر جی ایک دینی سرکار بیند دندی کہ تے بھے کے دیکھ لیو تسی اے ہی چھوٹے اکی دے مورا چکی ہوئی پجاب دے بیٹھے ہیں میں کہا بھی انہوں نے ٹول باند دا ہریانے چھوٹے باند دا سرکار دی آمدنہ چی رہ جاندی جلو سرکار دا بڑے بڑے جیڑے اڈانی بانی دے ہگیا کہ انہوں نے سرکار دا او نارے پچھے جیڑے سرکار دا بڑے 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 جیڑے چیزیں انہوں نے پہ گھر ساڑ دے ہیں جب یہاں ترچھے دے ہیں بیرو پندانہ پہیچار چائی دا پانوں پہیچار کسانچ چائی دیا پانوں آپ ہر باگ تو دوک سکتے بہتا کٹھے ہونے پر میری بیند دیا بھئی انہوں نے مغر لاک کے احمد ایک دو جی تے الگا آمد لائیا کرو انہوں نے دا راج نوں کٹھے بہنا ساڑے آنے اے راج نیٹی نے بہت چو ایک گندی کھیڈ آنے تی انہاں رائے ہوندہ بچاچا ہے گا کالیاں نا تے پو دیجا چلے ہیں نا کانگر ساڑے ہیں نا ہونے کھور چالے بھی وہ چٹیاں ٹوپیاں لیا نا بھی لوگ تورن لاغ گیا انہاں نے جننے بھی کار دے جی یا اٹوٹی باند دن دے اسیانے بندے آئے جیڑے اے جیڑے لیڈر دے آئے بھدے آ جیڑے اپنا پوڑے بندے آ اپنا آپ دے سچے ہی کرتے کار کے کھانی ہوندی آ آپ نے کوئی شمانی ہوندہ کیوں آپ کھیٹوں ہونا آپ دے ڈوکس آک کرنے یا کر دے مارا موٹا آنے پانی کھا کس ہو جانا سویر نو کوئی نہ کوئی کسے نے کوئی سہروں شمان لیا کے ہونا ہوندہ کوئی رہتے داری سیدھانا ہوندہ اے جیڑا شاتر دماغا اے لیڈرانا اے بیلہ آوا اے دیکھتا بھی ہے پینڈچا بامبشٹر نے اپنا کی بیدہ ہوندہ با اے لوکا نو پاڑ دے پر میں مورچے نو پتا ہی جنا بھئی اے جدینہ مورچہ لگیا پندہ نے بیچ ستھا نے بیچ جیڑے ساڑے موڑے موٹے آج بچی چگڑے سی وہ بھی اسی ستھا جبہ کے سینے بندیاں جبہ کے نویڑ دے کیوں کیوں کہ ساڑنے پرانی سانچ جیتے چیتے آ گیا نہ اسی یہ تے ہندویاں نہ مسلمان نہ سیکھا نہ آسائیاں اسی کیول کیاں کہتی جاں کسان کہتی جاں کسان اسی اٹھے بیٹھے ہیں کوئی بندہ بٹھنڈے دا کوئی اشیاء ہر پور دا کوئی حریانے دا کوئی پاسی میں مگار دا جنو ایسی اکدو جنو تورے ہوں دے مہر دے ہیں دو چون دن آبادو مہر دے ہیں چپی پاکے مہر دے ہیں بھائی دو دن میڑیا ہی نہیں چونکہ ساڑی سانچ یہ نہیں گوڑی ہوگی ہے سرکاراں ڈھر گیاں لیٹھر ڈھر گیاں بھائی جے نہ نیسانچ بکی ہوگی ہے تب جنیاں بی سا بائیس بوٹھا ہوں دییاں نا او دے بچ پجاب دے بچ انہاں کام خاتم ہو جانا میں دونوں ایک بینٹی کر دا بھائی میں نہیں دونوں کہنے اب کسے پارٹی نہ ہو جانا رہو پرس سچ دی کچیری دے بچ سچے ہوگے رہا کرو نا کے نا چھوٹیاں بندیاں دے مگر لگیا کرو تو انہاں دا کامی ہے بھائی چھوٹ بول کے آو دا ٹیم پاس کرنا میں دونوں اے ہی بینٹی کر دا بیرو اچھے شانتی بڑھا کر رکھو باتو بات حاجری پر یا کرو چلو ٹھیک آپنو کامتاں دیا اپا ایک دو جنے نال تال میل کر کے پندہ جو مردے پہ ہویا اپا مردے انہیں جاننے ہیں پر وہاں تو بچیا کرو سرکار دیاں وہاں جا دیا کرو نے دے شوان دے بہت اوٹھے دلی باترتے جی آئے ہیں ساڑے بھی باروں میں نو راہتی میرے پتی جرب ہونایا کہنا چاچا جی اوٹھے داں گل کر رہے ہیں میں گئے ایتھے کوئی بھماری نہیں شانتی نہ رہنے ہیں آن پانی دی کوئی کھاڑنی جے کھاڑا بینہ دا آپ پانو لنگرہا جو کھاڑا بھی مردہ پر گالے ہیں بھماری ضرور رہ گی ہے مہاں ماری نہیں ہے گی تھوڑایا پرہیج رکھنا اوہ اپنی آب دی مرد دیا میں انیاں گلنہ کر گئی تو تو ماں بھی مانگ داں جے کہلے شان لے بار خلاب بول لیا گیا ہوئے تو ماف کرنا دو نارے لاؤں گا پاٹ تھی کسان جونیان سجوگت کسان مورچا کہت تھی کسان جونیان مجدور کسان ایک تا واہ گر جی کا خال تھا واہ گر جی پر بہت تانواد جوگیندر سنگ جی پردان بی کے جو لکھو بار جی دا ایک جنوری سوچنا پائی بھئی موسم پہ پاک بلوں چتاب نہیں ہے بھئی پاری میں ہون دی سمبابن ہے اپنار سوئی دا سمان لنگارا چینی آٹا اچھے تھواتے کر لو کیونکہ می جیدہ ہون دی سبابن ہے ایس کر کے اپنار سوئی دا سمان سارا مورچے نو بھینتی ہے بھئی ساملو تاکہ کوئی پیجنا جاوے کیونکہ سمان اپنا کٹیادا ہے بھائی 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 لوڑا چینی نو سامبان دیکھتے پانی مٹھانا ہو جائے سو آگلی گالا دریانو کسین راستہ خوز کے نی دتا پاٹ کے نی دتا بھئی سماندر ہو جا او دی سوچا سماندر ہونا او راپنا را اپنا بنا لند پانچھی سوڑیوں را او نو کوئی چونکے نی دند او دی سوچا ریزکا او راستہ اپنا اپنا بنا لند آر ساڑے سنجھوکت مور چینو دسان دی کوئی لوڑنی ہے کوئی لوڑنی انا دا سوچا جتا 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 انا نے جت کے جانے بشواش رکھیو آر ساڑے ڈاٹرہ آج نارا صاحب انہی بیٹھنے بڑے آن ٹانگنار بڑے طریقے نارا تے راکھ راکھ چان ترے بیچاری دوبدا شوڑ پہن رنگکاری پیر پیر بچا بچا کے سمبر سمبر کے رکھ دے نے جمیں گربانی نے کے ہے پاپ پیشلے پیر تو موڑ لے تو جان پورا ٹک جا پیشلے تو تا پار چک دے نے انہا نو دساندھی لوڑنی انہا نے آپ پے تو آنو کچھ دینا نو باندو بھڑ کے تھاڑ لانا بھی چلو چلیے بھئی پنجاب سو میں ہون بہنتی کریں گا ساڑے بہت ہی ستکار جو ڈاکٹر ستنام سنگھ سوبا پردان جمہوری کسان سوا اجنارا اچھا ایک منٹ امریک سنگھنا کوئی ادھر سوچنا ہے پائی ساڑے خیانچی صاحب دی او پہلا شیر کارنگے امریک سنگھ جی باہیگر جی کا خالصہ باہیگر جی کی پھتے میں ایک چوٹھی خبر ایٹی نیوز پنجاب تھے رہے آناتے چال رہی ہے میرے کولا اوہ نہی بیڈیو بنا کے پہ جییا اوہ دے بچ کی ہیڈنگ لینڈ تھلے آ رہی ہے بی جیڑا ایک کنڈلی بوڑڈ رہیا اتھے دو کسان کرونا بواری نار مر گیا کنی چوٹھی اور ماری ایک خبر دیتی گئیا جدوں کے تھے جیڑا سرف ایک کسان کارل مکیا اوہ مینو سویرے ساڑھے سرجی سنگھ پھول صاحب نے دسیاں سے گا اوہ سی جو ہر جدوں بھی کسان کو مکدہ مور چلو انہاں بھی ہیار پہیا اوہ دا لیان با اوہ دا کیرہ کرم دا خرچہ دنےیا اوہ لے کے گئےیا اوہ آج جنہاں دا پوسٹ مارٹ میں ہویا کارلو ایک کمنٹ دے وچے انہاں دی موت ہو گئیا ہاں ٹیک دینار سونی پا تو داخل کرائے سے اوہ دی جڑی بوڑی رکھی گئے سی آج جو دا پوسٹ مارٹ ہو کے میرا کھالو پنجاب نو لے گئے ہونے ہیں جدوں کے اوہ دا نا اوہ موگے داس میرا نا لکھیا بیا کپی دے اوہ موگے جلید آیا ہاں ٹیک نو دی موت ہوئی ہے جدوں کے چوٹھی فا پھلائی گئی ہے بے اتھے کرونا کنڈلی باٹر دی بیا بڑیا میں میڈیا نو اور جیس بھی آدمی نے اے چوٹھی فا پھلائی ہے اگر اوہ سانو پتہ لگیا اسی انو بھی باکشاں گئے نہیں جدوں کے بیل کولے ہیں چوٹھی خبریا جیڑاو کسان مکیا میرے سامنے مکیا ہاں ٹیک نا مکیا اور ساڑھے سرجید پھول دے کرانتی کے دے جو پردانیا اوہ انہانو لے کے گئے ہیں اور انہانو سویرے پوسٹ مارٹ کرایا گیا اور انہانو پنجاب جلے کے گئے ہیں اس کر کے اے دیکھ لو کنیا چوٹھیاں فا وہاں پنجاب دے بچے پھلاؤں دے بے تھے نو جڑے ساڑے کسان ناؤن میں سارے کسان بھی رہنوں اے میڈیا دے مادم رہیں اور دسنا چونہ اتھے کوئی کرونا نہیں کوئی کوش نہیں اے چوٹھی خبریا اتھے کوئی حسنہ کرے ہو باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی فتے باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی فتے چوٹھے کی چوٹ پریت چھٹکی رے مان چھٹکی رے گروہانی دی پانک تھی آئے اے چوٹھے نے تے اے نا دے جیڑے آیا خبران لاؤڑا بکاؤں میڈیا ہو بھی چوٹھا تے چوٹھے دی چوٹ پریت چھٹکی رے مان چھٹکی رے ساڑے تھے کوئی کرونا کرانا نہیں آسی دا پہنٹ پہنٹ سال دیوکنے پجے پھڑنے آئے سو میں ہون بھی انتی کر دا ہے ڈاکٹر ستنام سنگھ سوبہ پردان جمہوری کسان سبا اجناڑا صاحب اوہ اپنے بیچار پیشکارن کے سماہ کھلا ہے آگری گروہ میں سٹے ہی دی دیوٹی اپنے پلویندر سنگھ مٹھولا گرداس پر اوہنا نو دے رہے ہیں سو کوئی گلتی پھلتی ہوگے پاہی ماف کرنا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح تھوڑا چوپتہ دانا میرے پینوں پرہ ہو پہلا نارے لائیے نارے آج کٹ لگیا کیوں گے میرے نارے وجہ نہیں ہے موڈی سرکار مرد آباد موڈی سرکار مرد آباد کیوں گھوٹ پھلانوالی موڈی سرکار مرد آباد ہاریک گلنو کرونا بنوڑا لی موڈی سرکار مرد آباد موڈی کرونا مرد آباد ساتھیو پہ جو سجو کمڑی اللہ بکشے میں آپ گلنہ نہ کرو پہ جو سجو کمڑی اللہ بکشے میں تو رہا تھا پہ جے کمڑی رہا تھے ٹوٹے نہیں سو آج جدوں اسی تورے سات کلومیٹر لگدہ اسی بارچ بڑییا پرتہ ڈاتے وہ بھی جڑا وہ بہت زیادہ ہی اس کر کے اسی آئے ہیں کئی لوگ رجانیاں نے مار کے بکڑا بیٹھے ہیں ساتھی ساڑے نے بہت کیا بسند کوٹ نے پی سگوں پرکھی عوضوں دیا جدوں کوئی اے ہو جائے موسم ہو گئے سو میں اگے تمہیں بینتی کروں گا اے می چکھڑا ہونے ہیں کالے ساڑا میڈیا کہندہ سی بھی چکھڑا ہونے چکھڑتوں تھے بج گیا پر می آگیا پرانیاں سمیہ چندہ سی ربہ ربہ میم سا تے ساڑی کوٹھی دانے پا سو اے جڑا آج دا می ہاں میں اے اس بننے سمجھ بھی رہ دا ماں اے ندرے اتنوں دانے ہی ڈکھن رہے ہیں پہن دیو انہوں کوئی گال نہیں چکھڑ چکھڑ نہ آوے سو اے می کوئی وقت سی گا سیاہنے بندین پشن جاندے ہیں دے سی اے باپو جی می کدوں پاوے گا پندہ میں چکھانڑ پاڑھ رکھائے جانے بڑا رابدیاں پکتیاں کارنیاں پھے می نے پینا اوہ سوڑے اتنا دے جنتر خانتر نہیں سی اندے سو ہون ساڑے جنتر جڑے آ سانو سات دن دا پہلے ہیں دا دن دے اوہ دن دور نہیں ہوگا سال دا ایک کلندر پہلے آجا کرنا سو آج تُس ہی ویکھیا ایک کرونا دے سباند ویچ میں ہور ایک گل سامنے آئی ساڑے پی آم مریجانوں میں کرونا دا مریج بنای جاندے کیونکہ دا پوسٹ مارٹم نہیں ہندہ یہ دی ڈاکٹری ہندے ہیں سو ایس کر کے سانو آج دے توں اے شاک پہندہ ہوا پی اے جڑا کن دے پنجاب دے جو دو پوینٹ چار پرشن موکتاں ہو رہی ہیں یہ منو اے ہوں لگ دا کو جال ساجی لگ دیا دوسرے بن نے تمہیں ویکھیا موڈی انا میں شتان انا یابر ایڑے کیڑے شبد بھرتیے انا کوئی بندہ جڑا بلکل ریا نہیں ہی سی ویکھیا پی ایک منے کسان مر رہے ہیں ایسے ساڑے چار سو دے لگ پاک کسان شیہدیاں پا گیا تین چار لکھ لوک پیشنے دو چون سالہ بیچ او آتمتیں ہوا کر گیا ایس کھیتی باڑی دے پھسے اون کر کے آج ساڑے ہوتے پھر نمہ بار کر دیتا ہوا خادن جڑیاں ہوئے نہیں ہیں مہنگیاں کر دیتیاں مہنو اے ہوں لگ دا بھی ساڑی کھیتی دینا پربابت ہو جانی کھیتی باڑی دے بچوں پیسہ کڑیا جا رہیا لایا نہیں جا رہیا اے دے بچ کھیتی باڑی ایک ایسا بشا ہوا ایک قدر تے نر پر کر دا ہوا ایک گرمی تے نر پر کر دا ایک سردی تے نر پر کر دا وہاں چکھڑ چو لیا تے نر پر کر دا ہوا اے اس کر کے اے دے بچوں پیسہ کڑن دیب جائے دے پیسہ لانا چاہی دا آج میں ہونے جرمہ تقسیمہ لانیاں نے جتنا سفرہ آگے کرو پشے کرو بڑی پیاری گالوں باپو جی نے کیتی ہے آج اسی ہزار کروڑ لگ پاگ ایک لکھ کروڑ رپیہ کساننا نو جڑیاں کھادنا نیاں کیمتاں بتا کے بوجھ پاتا اے ہوئی لا ایک لکھ کروڑ جے جتنا ساڑھا لکھویر سونی دس کے گئے اے دے تھوڑے جے پیسے اور پاگے ساڑھیاں سبجیاں کھری دیا جا سکتیا ساڑھے آلو کھری دے جا سکتے ساڑھے ٹماتر کھری دے جا سکتے ساڑھی گو بھی لئی جا سکتیا ساڑھیاں سارے پھاڑ وغیرہ کھری دے جا سکتے مڑ کے لوکاں نو باجو پاہواتے دتے جا سکتے یہ کیرلا سرکار نے پہل قدمی کیتی ہے دے انو پنجاب سرکارنوں میں کرنا چاہی دا بادل بھی پہلا بہت پہلا سماکین دا دا سی اسی ایک قیمتہ انہاں دیا لماں گے گو بھی لماں گے پھلاڑا لماں گے انو بار لیا دیشاں پجاماں گے پنجاب دے نار لگ دی سراد پاکستان ہے اے دے نار سارا جڑے عرب ملک ہے وہ مگنڈ ہے پی ساڑے کو سبجیاں پہ جو ساڑے کو دودھ پہ جو ساڑے کو پھاڑ پہ جو ساڑے کو تیل لاؤ ساڑے کو گیس لاؤ خور بہت سریاں چیزیاں ساڑوں دینڈوں تیار ہے سو ایس کر کے ساڑے دیش دی نیتی بڑی غلط ہے بہ دیشی نیتی غلط ہے ویسے انہ دیا نیتاں آج کل سمجھے تاؤر دے ہوتے انہا پہلے تو ہی ویکیا آج تو منمون سنگدی سرکار نے ایک پٹا لاتا پی جڑا پٹرول یا ڈیجل یا اے دیتے پبندی نہیں چاہی دی آج ساور پہ یہ پٹرول ہو گیا چرہاسی پنجاسی رو پہ یہ جڑا اور ڈیجل ہو گیا ڈیجل دیا دگنیاں تگنیاں کیمتہ ہو گیا خاددانیاں کیمتہ آباد گیاں بیجانیاں کیمتہ آباد گیاں سو ساریاں کیمت بدن دے ناڑ آج جڑا کسانیاں اوڈی آنوڑا سمجھ بڑی ڈاوڑا ڈولتا میتھو اٹھکے گیا ساں مننو ایک بڑا بڑا پریس رپورٹر سارے ہندوستان دا پشدہ سی پیے دا کھادن دا کی پرباب پوے گا میں آنوڑا دسیاں پیے کھادناں گریب آدمی کیڑا بندہ جڑا اننیس ہو دی بوری پالو گا ڈوڑ کے لاؤ دی جمین یا جہاں دوکلے جمین یا وہ تے اگے بچارہ آئی درود دروں پھڑ کے بوری پاندہ با سو ایس کر کے اونوڑے سمیں ویچ اے جڑی ڈی اے پی دی کھا دیا اے ایسا تاتیا اے دے تو بغیر چاڑ ودہ نہیں جے ایک اونوڑے سمیں جے کٹ لو کی خرید شکتی کٹ گی پاہی نہ سکے میں کہنا اونوڑے سمیں جڑی ساڑھی انس رکھیا ساڑھے دے ہی دی جڑییا پھوڑ سکورٹیا وہ یپ ڈائز ہو جی خطرے ویچ پہ جاوے گی اے بودی ایسیاں گلہ کر رہے ہیں آج جیسی کہنا چاہنے ہیں کو کسانہ نو سستے جڑییا بی دےو سستیاں کھاڑ دےو بڑے پرانے کالے ہیں بہت سارے تیرہ چودہ ملک اے لتینی امریکہ دے امریکہ دے تھلے لگے سی کسی نے کیا ہو اے تھلے کیوں لگے بھیجلی تو ہی انہوں دے جاندے چیز جاں نویاں نویاں نو دے جاندے کاندے موں بچ روٹی پانویاں جے دے بچہ خوادہ کر کے اے بودی دی نیتی کر کے اے بی مارے کر کے کھیتی بڑی جنیورسٹیوں دے نے پتھا باتا کھیتی بڑی میک میں نو ایک ختم کرنے وال جا رہا اونوارے سمیں جے کھوجنا ہوئی او کھوئی تاڑے تک نہ ہوئی میں سمجھنا بھی ساڑے دے ہی تا اونوارے سمیں دے بیچہ پھیر ساں نو ٹھوٹھا پھڑونا چاہوں دا بار لیا ملکاں جو ناج مگا ہو ساڑے گری بگے ہی بڑے تاں گیا بہت مگے آئی ہو گیا کرا دے بیچہ تین چار سور پہیے نا گڑی نی چال دیا جا ہار چیز ہاتھ نہیں لگن دین دے ہی سو ایس کر کے ایس جڑا مورچہ وا ایس مورچے چے بھی سکھ کے جاؤ پی جڑی کھیتی بڑی ہے ساڑے دیج دا مکھ وشا وا ایس بہت سستیاں پا ہاں تے چلنی چاہی دیا ایس مہنگی ایتھے ایس مہنگیاں کھاداں پا ایس مہنگے بھی کر کے آہور کال گال آئی ہے پی لوگوں نے ٹھیکے دے جمین لینڈوں تیار نہیں گیا ٹھیکے دے جو کھندہ ہنہاں ٹھیکے دے کے میں کتنا کرنا ہوتاں کھاداں مہنگیاں ہو گیاں سو ایس کھیتی دا بھگاڑ شروع کر دیتا مہ دین ہے سو ایس کر کے ایس مورچے چے بھی سکھ کے جاؤ اونوارے سمیندے بچ آج میں نہیں یہ وشا لیندہ کسی وڑے لماں گے پی اینا کھاداں تو کسی وڑے کال ساڑی میٹنگیاں دو ہو جے ہنسی اوہ اس میٹنگے چے بھی کال رکھنیاں پی ایک کھاداں جڑیاں مہنگیاں ہو گیاں ایدہ بھی کوئی نو کوئی ایکشن اسی لے کے سرکار تے دباب دہیے نہیں تے ساڑھا کسان بہت اکھا ہو جو گا دوسری محل کرنا چاہاں کرونا ماں ماری دی کرونا ماں ماری ماں ماری تے ہے ہی نہیں کرونا ہے کوئی وقت سی ساڑھے دیش ویچ چیچک پہ گئی ساڑھے دیش ویچ بہت ساریاں بماریاں پہیاں پر وہ دو ہی لوکہ نے ٹاکرا کیتا جدو وہ لاج ہی کوئی نہیں سی گا تب کہتا لاج ہی کوئی نہیں سی گا آج چاچا شید ساڑھا جیت سو ہاں ساڑھا شید پگس سو ہاں انہ دے بابیاں نے انگریج جانہ لڑائی کیتی وہ کہیں دے سی یہ کہیں دے پینڈ کھالی کر دے ہو جیڑے مریج نے تب کہتا انہوں بار کر دے ہو لوکہ نے مریج بھی رکھے انہ دے دیکھ پال بھی کیتی انہ دے سسکار بھی کیتے لوک بڑے مہان ہندے ہیں لوک بڑے بڑے علاج کر لئیندے ہیں سو آج ایک اندہ ہی ٹی کا کر کر پچا دانگے آج پھر آگیا ٹی کے نیلبند ہے ٹی کے ہی باروں لبند ہے ہاں بہت چوٹھا پردان منتری ادھا تے روج سانوں ادھا اہی کہہ کہہ کے سانوں موچ اور شرم ہوں دی انہوں پاڑے شبت کہن دی انہ چوٹھا ہر گل تے پہر پہر تے مکر جاندہ پہر پہر تے کوئی نمیاں گلنہ کردہ سو ساڑھے دیش وے چیس بماری انہوں رکن دے لئی روج یسی کہیں نہیں ہے ساڑھے ساتھی روج بول دے میں کوئی نمی گلنہ نہیں کردہ ہاں سپتالہ نہ مجبورت کرو وہ تھے جڑے ساجوں سمانوں نے پورا کرو آکسیجن جا رہو ساڑھے دیش وے چھے ساڑھے دیش وے چھے آکسیجن ساب تو بڑھا پنا رہا قدردہ ساڑھے دیش وے چھے او آکسیجن لوکہ نو دے ہو لوکہ نو چنگی خراک دے ہو لوکہ نو رہنہ سینہ چنگا بنا ہو لوکہ نو مکان کھلے دار ہون آہ اس سے جڑے اسی مکان بنائیں ہیں پنڈہ دے پینڈ کھڑے ہو گئے میں جنہوں راج میچ ہوندے ساں پاہ میں شوٹی بٹی شتریے سین لئی پر وہ گھنڈے ہونے ساں اے پنڈہ پینڈے آجی اے پھلانا پینڈے آجی تو بھوڑ کوٹے آجی پنڈہ دے پینڈ بن گئے ایتھے دے کوئی کرونا نہیں گا کرونا اصل بھی ایک گریب بھی دا دجا نا کرونا ماں مارے مکانہ دا نا دجا کرونا ماں ہاں سب تاڑا جنا لاج ہونا کرونا ماں لوگ پندرہ پندرہ لاکھ رپیہ لاکھے بھی شیدیاں پا گئے سو ایس کر کے اے جنہی کرونا بماری آ اے ساڑھے تینہ چون پنڈہ کیمپا جنہی آئی صرف میں پرسو میں کیا سی ایک مریض ساڑھا آیا او بھی بنگال تو آیا سی بنگال تو بماری آئی او دا بھی ریک پال ساڑھے لوکہ نے او لڑکی سی انہوں چکیا او دی سیوا کیتی ساڑھے دکے ہیں مریض انہوں کرونا نہیں ہویا سو ایس کر کے ساڑھے ویچ ایک شکتی پیدا ہوگی او شکتی جڑی آ او ساڑھے مورچے دے بچاران دے نال مورچے دے صدانتاں دے نال مورچے دی پرپکتاں دے نال ایک آتم جڑھے اندر پرتاں دی آ او بھی بماری انہوں لاغے نہیں ہون دیں دی جہاں بندہ اے سمجھ لیاں نہیں جی میں بچنا نہیں او دن بجدہ ہی نہیں پھینے سو ایس کر کے ساڑھے جڑے لوک اتھے بیٹھے آ اے نا نو کرونا نہیں ہونا پر اے اب اتیاد رکھو اسیمی راہ دیاں چھوٹا موٹا پرنے رکھو گناں دے ویچ اے پرانائی ساڑھا سبتا باپ اے نا نو گناں چرہ کے جدوں جی کرے موہ ودا ٹاکلو سو اے اس کر کے اے اس بماری تو میں ڈرن دی لوڑنی اے جڑا موڈدی آ موڈدی دے جڑے کرندے آ تو مر یا اے ہوں ودا جتنا چوہا جا روٹی چو نکلے آندھا پانی پایا ہے موڈدی آ پردیش دے وچھ کے ریا ہر جگہ دے وچھ اے فیصلہ یسی کل کر لینا کتے بھی بی جے پی دا کوئی منتری ہوئے بی جے پی دا اے ملے ہوئے جتھے تا نو پتا لگ جے اوچھے انہوں کل کر لو انہوں بندے دے پت بنا ہوئے توسی اے کی تماسہ کرنڈا ہے جے اے اونوالے سمیچے ہی کل فیصلہ کر دینا سو اے اس کر کے اے نا دا سماجک بائی کاٹ اے نا دا اونوالے سمیچے جے ہی اے اس طرح سانو تنگ کیتا اسی اے نا دا خادہ دا بائی کاٹ کر دا اے نا دا بسوں دا بائی کاٹ کر دا سانو کھیتی کرنی ہوں دی یا ڈی اے پی خاد میں بے کھو للکارہ مار کے کہیں نا دو سال اپنیاں پیڑیاں جنا پاؤ اپنی جڑی روڑی دیسی پا کے کوئی فسل نی جے کر دی اے بندے دے پت بانجن کے جڑیاں 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 کارپوریشنا نے جڑے اے نا دے جڑے بڑے بڑے بپاری اے خادہ جڑیاں اے مجبور نہ کرے سانمودی ہے ہو جے فیصلے لینڈ لئی پر جیدہ بطیرہ ہے ہو رہا سانویتنا دے بائی کاٹ جڑے ہو کرنے پہنے ہیں سو اونوارے سمیں دے بیچ پاہنے کننا میں تکلیف ہووے کننا میں کوئی بارش پہندی ہووے کوئی ہوور گرمی ہووے سردی ہووے اے سمور چین چاڑ دی کلاج رکھو اے بہت ضروری ہے اے دی گھنٹی بدہ ہو اے ایس طرح بڑاو روز یہیں کہنے پینڈان دے بچوں ہر پروار چو ایک بندہ آجو لاؤ میں کہنے اے ساڑے بہت ساری پرانی کا حاوت ہے پی سانو بلڈ دے ہو ساڑی کو جادی لے لو اے کیا بگا لیاں نے اسی میں ایچسو کہنے ہیں پی بڑی گھنٹی چاہو اے سوڑے جیتا پنی چوڑی چپا کے لے جو اے بڑا صدہ یہ دا تال میں لیا اے اس کر کے نا مورچیاں نو مجبوط کرو اونوالے سمجھ تتبر رو اے اس بباری تو درن دی لوڑنی اے نو اتحاد رکھو اے ہو اساڑے مورچیاں دا نارا اے ہو اساڑی جیتیا سوئے نا شبزہ دنار میں آگیا لینا ویگر جی کا خالصہ سری ویگر جی کی فتح ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتح تنواد ڈاکٹر صاحب دا جنہ نے دسیا کہ تسی کھا دا دی ورطوں کٹ کر دیو تے اسی اس گال دے نارا سیمت بھی آ کہ جے کر جنہیں بھی انہ دے پرجیکٹا وہ خریدنے بند کر دیئے لگ پگ ایک چھے مینے واسطے بریک لا دیئے موٹر شیکلتوں لے کہ اسی کوئی بھی سادن جڑاؤں نہ خریدیئے تاکہ سرکارانو ایک بہوت وڈا چڑکا تسی دے ساک دے جو کیونکہ جڑی کوئی بھی اسی چیز خرید دے مانو لو اسی ایک سوئی خرید دے آنا کپڑے سینڈ باڑی تے او بھی ٹیکس جڑاؤں دے بچو سرکارنو جاندہ اس کار کے تسی کوئی بھی چیز گڑیاں ٹرائٹر ہیں موٹر شیکل تو اوپر نو جنگیاں میں چیزیاں کھا دا دوانیاں تاک لے لو کیونکہ جے سرکاران کہیں دیا نا کہ اسی تاڑے بیل جڑے اور رادنی کرنے تے سرکارانو سب تو وڈا چڑکا دین واسطے کسانو تہاڑے کوڑے کے بہت وڈا سادھنا کیونکہ جے تسی آننا پیدا کرو گے تے اے تڑپ تڑپ کے مرجن گے پو خمری پیجے گی کننا چیرے باروں خرید لینگے اینا دی اکاد دا میرے تو سارے سینی آرہا اینا نو پتا کیوں کہ میں دے دسویتہ کیا اندے سارے ہی میرے تو اوپر نو ہے جننک میری عمرہ انہیں 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 دے تیر بینے اس کر کے میں جادہ نہ بولا میں بینتی کرنگا بابا امریک سنگ جی کار سیوا بڑے اینا دا بہت وڈا جوگ دا نا جدوں دا مورچا لگا دو تو لیکے لنگران دی سیوا کردے رے تے حاجری بھی ہر روج پردے رے میں انہوں نے بینتی کردہا کہ بابا جی تو سی سٹیج تے آؤ بابا لاو سنگ جی گرو رو بسا سنگ جی خرو راسانہ نو پہ بیتر کوئی وی راسانہ کھال نہیں نہ رہے جی بولو جی سوائیگرو جی کا کھال سا ہوا ہے رو جی کی فاتے پہلا ہم پاوائیگرو جاپ کریے جڑا کے بڑے بڑے شاشرے دیں میں سب اکسو بڑا آلہ جائیں دیں انہیں دیں بیارے ہو کوئی بھی سپریم کوڑے تو بڑی کوئی چیز نہیں بولو جی ساتھ نام شری میں آگوانو بینتی کروں گا جد اوپا شروع کر دیں پہنس ساتھ میں نام جپا دیا کرو کہ پتہ نہیں کتھیں کتھیں جا کے نام نے توڑا پلا کرنا ہے ہو مہلا مہلا کبونہ توب ہے ہر کا نام کوٹ پاپ خوب ہے بولو جی ساتھ نام شری سو ساری کوئی بھی رسنا کھالی نہ رہے اپا تھوڑا سما نام جپیے تے جڑا ساس سنگی ساریاں دکھان دی دار ہوئے سار برو کا اوخد نام ساتھ نام واہے گروہ 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 ساتے نام آہے 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 گروہ گروہ روبھسات سنگیتیاں دینا جروری بہنتیاں نے تو انہوں کہ اپا جتے پہنچے ہیں یہ کوئی چھوٹی جی سٹیج نہیں پیارے بولو جی ساتھ نام شریم یہ دین کی نا دی یہ ہے سڑے بجورگان دی وہ کہڑے نے جناد پراتن سویلے بچ مکان کچھے سی مان پکے آج بھی پکے بیٹھے تو اڑے بچ بولو جی ساتھ نام شریم کیوں پیارے اپا آئے ہیں تھے اپنے ارادے مجبوط ہیں یہ اپنی ماجلتے پر پہنچے جانا ہیں کیوں جوٹ چوٹ نندہ انتے آپ چھڑاو یہ پیتر ان کو اڑا رہے اپنے نکٹ پلاو جوڑن مرگا پوننی توڑن مرگا پاپنی ساچ برگا تاپنی دے چوڑ برگا پاپنی ٹوٹیاں روانو ایک پریمی گھل کر رہے ہیں سکال کر رہے ہیں بابا جی تڑکے چڑکے کٹ کھڑایا کروں مسالے کٹ پایا کروں میں بینتی کتی گرمکھو یہ تڑکے کتے آ رہے ہیں ایڑا موڈی کہیں دے اٹھکے چلے جانگے پیارے ہو ایتھے توڑی بڑی کرپا ہے یہ جوڑا موڈی ہے نا جدو گدر دی موت ہو دی پنڈ بیل پا جدہ ہے کہیں دے مورکھنا مرے مورکھ دی مام مرجے ہور ناجاملے بولو جی ساتھ نام شری اے مورکھاں نا مورکھ ہے کیوں آپ سہائی ہوا سچے دا سچا توہا گرو رامدہ جی کی کہیں بانی دوی تے آ دے نا سیبک سکھ پوڈن صاحب یاوی صاحب گاوی حرار اتم بانی گاویہ سنیا تن کا تھاپ بہجن ساتھکر کی آگیا ساتھ ساتھکر مانی کہیں دے پائی جیڑے اپنے لیڈر نے بجورگ نے اجنا دے تیاربی نے پائی صاحب جی دس رہے سی کہیں دے جی پانہ دی گھالا مالا لانگے تا سانجن اوپا جیڑانا کے لیڈے دکیشے کی چاکہ دیں گے تا ہونٹے گوڑا رکھ دیں گے اپنے ہاتھ دے بیچے میں نے کہیں دے بابا جی توں لیبٹ لے کے ہونڈا توں ریل گھڑیاں چاہوں دے تریکل دو گھڑیاں کھڑیاں نے میں مہدین ہوتا کڑا کرنا ڈیجل دا کتھے پچھا دا بولو جی ساتھ نام شریف اب آپ انڈان دے پچھو پانچ پانچ ہزار دا تیلف ہو کرے ہیں پیارے ہوتے 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 گھڑیاں چاہوں دے ہیں میں ایکنوں بینٹی کری کے پائی تسی اتنا کریا کرو گھڑیاں دی ہیں کہیں دے بابا جی پتا نہیں میں کہا پیارے ہوتے 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 ہیں تول پلاجے باندھ کتے دو دس پنیار رپے تیجل سچی نبے سو رو پہ ایک تک کرتا بولو جی ساتھ اے سرکاراں نے کہیں دے کروڑ رپی ہے انا مور کھان پوچھو ایک بندہ ٹھیکے دے جمین با رہے کروڑ کتے دے تنوا گلا کے پہے مورگ ہے ہوتے 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 ہیں پیاریو یہ تو ہڈی چیت ہے تس ہی آئی ہیں پہلا پیاریو پنڈا دے وچہ دار دی ڈوٹی لگی سی میں ہمارا بھی منگا گا اپنے آگوان تو میرے ایک پیاریو میرا ایک میسن سی کہ بابا جی کہنا لابس ہے لنگر تو پرشادے میں بابا جی گھٹی دے تو دار سات پنڈا جو لنگر لے دار سی پنڈا دے وچہ بڑا سپوس ملیا بڑا پیار ملیا سیار دے وچہ پیاریو تو پنڈا دے وچہ سنو کہن دے بابا جی سی جا سکتے میں چلو پائی سو پانچ پانچ بندے پہنٹی بندے سات پنڈا جو آگے یہ پہنٹیاں نے پانچ پانچ بھی جوڑتے تھے تا پیاریو کٹن پیارے مو دی تا ڈرے پا جے جے گا پہ بھولو جی سات ہر ایک بندے دا فرج مندہ ہے پہلا دا پہنٹھے آنٹھے 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 نہیں یہ آگے دا بیٹھ دے نہیں جے بیٹھ کے دا سون دے نہیں یہ سون دے ہے تو من دے نہیں منے کی گا تو یہ کو کہے منہ پا بے موکدورہ منہ پر وارے سدار منہ ترہ تارے کرشک پیارے ہو جاتے جاب چل رہے ہیں اپنا کہنے کرونا ایتھے آوگا آوگا کی کرونا ایتھے گروہ تیگ بہادر حرکیشن جی اب ہاتھیں تو اڈے ہاتھتے ہیں بولو جی ساتنا اے کلا بارت رہی ہے شری گروہ حرکیشن جیتے آئی ہے جیسے ڈٹھے ہیں سب دک جائے وہ تیگ بہادر سہے سمری ہے کارنا انہوں نے دا ویتا ہے یہ سب تا ہی ہوئے جی یہ پاچھا دا ہاتھ ہے کیوں تانتان گروہ تیگ بہادر پارت ماندے ہند دی شادر اے نیو نہیں پاچھا گروہ نانک دیو جی مارے کپنڈ چکے وہ پنڈ والے نے بٹے بھی مارے مارے بچن بھی بولے نانک تیری نگری اندر کہیں ترہ دے بندے نے ایک نور تے سب جو کہ کون پلے کون مندے نے اوہ بھالا مردانہ تورے اتے رہے کہ بابا جی لوکڑے نے کہیں دے ساتھ کرتا بولو بھائی گروہ بولو پر بھی نہ پلا کرے کیوں کار پلا ہو پلا آنٹ پلے دا پلا آگلے پند گئے انہ نے بڑی سیوہ کتی مٹوی چاپی کتی کیرتن ہندہ سی تھاٹھا ماردہ کٹ پند دے بچوں سنگتا ہندی سی بابا نانک ترن لگے کہیں دے بھالا مردانہ تا نپتہ ہے انہوں کو کھ بڑی لگتی سی کہیں دے بابا جی نانتا ہونائے تسی چلے بولو جی ساتھ نام شری کہیں دے اجڑو تے بسو کہیں دے بابا نانک تو اڈی سمجھ نہیں آئی کہیں دے جیڑے لوگ نے جنہ نے بٹے مارے گھانا کڈیاں کوئی نانک کبالا کو پوتھنا کوئی نانک بچا رہا یہاں بابے نانکو نہیں بخشے کہیں دے لوگانے ہنکاریاں ہر جی ہنکارنا پائیے بید کو کسنا ہوئے سو گرمکو پیارے ہو کہیں دے مہارا جی ساڑا شنکا دور کرو کہیں دے جیڑے پاپی لوگ نے نانکہ ابباس دے رہو کانکچ گولی ڈنڈا ہورپاس سے ہے جی بنا دن کے کرونا کرونا ایک کوئی آجڑی بکرییاں چار دا سی او ہے ہے جیسے مودی برگا چلا کہیں دے چھیر آگیا چھیر آگیا اور لوگ جایا کرنا تو کوش بھی نہ کہیں دے باب ہے مودی توں باجی کرونے دے وانی ڈوانی سہتا انوینہ لے یہ ہتھ کر کے کیونکہ پیارے ہو ایک گلو دی کرپا ہے ایک مودی نودھسنڈا چاہوں دا ہے تو جنہاں بٹھامے گا جنہاں لامکے گا انہاں چامکے گا بھولو جی ساتھ نام شری تو اڈی جیت ہے سو بینٹی ہے تو اڈے چارنہ دے بچ اے جیڑے لنگر نے جیتے جیڑے مہینے اککاں چا دونت نہیں رہندہ ایتے پہنتی جالی کونٹر ماں پر پٹیارے دونت دا رہے ہیں کلے کلے لنگرہ چاہ جا رہے ہیں جس نے دیکھے ہیں ایسے اڈی ارساہب اوہ جایا ہے اکھنڈ ارساہب آٹھ پاچے پہنچیا جیڑا کہے گرو دا باغ انہوں لگن کے دورے پاک جی نے کتی سہوا تنسی اپی لالوں ساہب ساہتوارڈی جیتے تو اڈے رہ دے مجبوط نے تو انہوں پہلا می دستے میرا چھوٹا ویری جید ہو گیا میں ویدہ کتا سی آگوانا سمبو بڑھ رہتے کہ نہ ہو رہا کہ جدو تسی دلی انٹری کروں گے داہ دا ٹرے ٹرگ گے ہوئے گا لنگردی گڑی ناڑ ہوئے گی میں جیمی دارا پترہ اوہ کومندے ٹھیک دارو اوہ میرا پر آمار ہے میرے بھی گوڑی مارو میں کھڑیا سوہنیا پولنا دی کمہ کرو بے انٹی سنو میرے میتا سانت ٹہل کی بھیلا یہاں کھاٹ چلو ہر لگ گئے بسن سہلک جیکارا چھڑیے کہ پیارے دلی گون جاوے بولے سون ہوں وائی رو جی کا خالصہ وائی رو جی کی بہت بہت تنواد بابا جی تیل تیل دے ناڑی رائی پر جان دی ہے جب میں بابا جی ہڑانے ہڑے دسیا کہ اسی پانچ تے پنجان دے پہنٹی تے پہنٹیاں دے ناڑ تو اسی ٹوٹر لائی جاؤ ایک تے ایک جارہ ہو جان دے جیسی تاوا کر لیے تھے میرا خیالہ کہ تیل بھی ماریاں پنجے نہیں پیاسکتا ہے اس سٹیج دیوتے ہون میں بینتی کریں گا ترلوچن سنگھ پینڈ کولدہ امرت سر تولکا نہیں کولدہ لیکھا جی پینڈ تولکا ترلوچن سنگھ جی پینڈ تولکا آؤ جی سردار ترلوچن سنگھ جی کی آلا آؤ جو جی روگی سٹیج دے اوپر تیتھلے پنج آج بیٹھی گرورو پیاری سانساک جی آؤ ساؤ دو پہلا پھدے بلا یہ واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی پھدے آج بہت خوشی باڑا دین ماں کہ بارش شروع ہوئی آ جدو مہاراج خوشو دا دو بارشون دییا جی میں کئی دیا تگڑے راب کسو ن نیڑے آگے راب نیڑے آ جیڑا ہولے دیل دا دا دار جا دا کسو نتو جیڑا تگڑے دیلوالا دانا وہ آندا نئی راب نیڑے آ کسو ننی نیڑے کسو نتے ہون واجیو گا جدو راب دا کسو نواجیا وہ سمبلیا نی جانا مو دینوں میں یہ ہوئی گالواج جدنا انہیں پہلی بار سو چکڑے ہیں تے بڑا ٹی وی تے آپ ہاں بھی بیکھ رہا ہے میں خود بھی بیکھ رہا ہے اور میرے پرابیٹھے بیکھیا ہوگا بڑے چنگے تری کے نار جدو پارلیمنٹ دی بھروما دے گیا وہ تھے مطلبیاں شرسنگ آگے یہ کام کروگا چنگے پاروں نے کام چنگے نہیں کیتے کاموں نے کیتے بہت مادے یہ جے بارش شروع ہوئی آ اپنو بارشا جے سون پا دو دے دین جڑے ہو تھے بہے گئی تھے بیکھنے پہنے آ اس وقت جے پارتزی سرکار تے نہیں بیکھ رہی پارتزے لوگ بیکھ رہنے ورڈ سارا بیکھ رہا وہ اپنے ہی فیصلہ کروگا کہ سرکار باری آ کہ جا پارتزی جنتا باری آ اس وقت پرہو ٹیم میں جیدہ لیڑا نہیں ایک دو گال صرف کرنے آ پنیاو سرکار دے بارے کیونکہ داس سال کالی دال نے راج کیتا تے انہا راج دوں سمال نہیں سا گیا کتی بتی ہی آر کڑوڑ رپیہ جیڑا ہی گا وٹے کھاتے جاندے جاندے پاگے صحابی نہیں رکھیا گیا پتہ نہیں کتھو کارڈ ماریا جیڑا کے بتی ہی آر کڑوڑ رپیہ پایا گیا انہوں دو ہی آر پیتی تا کاپا موڑنا تے کتی یار دی جگا پچھوڑی آر کڑوڑ رپیہ موڑنا جدو گے ساڑا کان کا تے چونے دوماں پھسنا دی ایک سال دی جڑی انہوں دی کیمتہ آگیا تکریبنا پچھوڑی آر کڑوڑ دے لاغے جے سرکار پچھوڑی آر کڑوڑ رپیہ کان کا کھریدن واہتے اپنے کوڑ پھانڈا جہاں اپنی اشتی نہیں راکھ ساڑ دی تے اے ہو جی سرکار چلاوڑ دا کوئی میدہ نہیں راکھ دی اس وقت تے پراہو میرے اور بھی ویرانے ٹائم لانا ہو کیونکہ ٹائم تے ملدہ رہندا ہی تے صدہ ہی تے رہنے جدر ویلہ ٹائم ہوگا او دن زیادہ ٹائم لانا آنگے انہا کہن دا اپنے بلاونا ہوا تے بعد باچ پھے کے دن کھلے بچار کرانگے تے بارشنوں ڈاردی لوڑنے میرے پراہ کئی بجورک مہرتوں وہ ڈے آر میں انہوں نے کہنا چاہونا سو وقت تے آج نہ کھڑیا کرو کہ دو بجے تو بعد کھڑیا کرو وہ سات بجے ہی شروع کر دے کے آپ سیدھے لانگے پراہو تھوڑا جا ایک ادھا کئی ٹائم کے ایتے آجری ہی لوایا کرو ٹائم گوڑے بھی کھلیا کرو کھون بھی چلو گا سید تاندر اوستر ہوگی انہا کہیں دا پھتے بلونا وہ ہے گر جی کا کھال سا وہ ہے گر جی کی پھتے بہت بہت تن بہا تولکا صاحب تا ڈا میں آدھے پینڈی دیکھ کے پرچی بات سوچی آن دا ہی پی پینڈ نہ ہو آئی یہاں کوئی یڑا آئی نہ کولدہ لکھے بہا کولدہ پینڈ نہیں دیکھے بہا باچ پتہ لگے پینڈ تولکا ہے پراہو گال تولکا صاحب دی ٹھیکا پی جی اسی ہار پینڈتوں آئے آپ نے پروار نوی شڑ کے آئے وہ تھو اسی ایک آل دسی کے اسی مور چے بیچے چلے آن تے آ کے اسی تاش کھیڑ لیں گپا مار لیا جہاں اسی ایک دوسرے دے لگے بیٹھ کے کوئی اے ہو جی سٹیج نہیں سنی کوئی اے ہو جی آپ پاشن نہیں سنی آنے واخ واخ بلارے دیکھے جان دے پھر تسی جہے اپنے کارویچ بیٹھ کے راشن پانی شکیا تے ساؤں گے تاں پھر اٹھے دے پھر راشن پانی شکیا اے ہی حالی تا ڈا فے ایتھے والا جدو تا نو پجاب دے جاں واخ واخ پرانتنا دو جتھو تسی او دے او لوگ تا نو پچھن کے دلی گئے سی کی سن کے آئے تاں پھر اتھے تاش دے پتے دکھاؤگے کہ جاؤنا نو آپڑے سنی آرہ آگوان دیا سی جوگ تو مورچے دے آگوان دیا وچاران دی سانج پاؤ گئونا ناڑ اے دوئی گلان جو میں ساڑے خجان سی صاحب نے دسیا کہ آج جڑی خبر چینل دے اوٹے چال رہی آ کہ کرونا دے ناڑ موتا اے ایک تہا نو ڈراؤن واس تے آ جتھو تاک بھی دیشاں و دیشاں ویچا میرے ویر چینل نا دے اوپر پرچار کار دے اے تنوا آد آئے نا دا کہ اے سنی جوگ تو مورچے دا سب تو مورچے دا سب تو مورچے دا جدوں دے بھی تسی چلے ہو اے تہاڈے ناڑ تھام واغوں کھڑے نے بے چاک کئی گودی شو دی آئے نے اونا تو سچیت رہے نے سارے ہی تا اے مورچہ شیمی نے دی شبی تریق نو جڑی آ پہلی ترنی آسی نو کہہ دا گئو پوری ہو جا ہونڈ باڑی آ او دے بیچے سب تو مورچے دا جوگدان تہاڈا اے ہوئے گا کہ کوئی بھی او دن نو بان جانا ہوئے کسے دے موڈے دے کاری پٹی ہوئے کسے دی پاک دے کاری پٹی ہوئے کسے دے ٹرائٹر تے موٹر شیکل تے جو بھی تہاڈے کول سا دنا پہ ہمیں پٹھے ٹونڈ والا ریڈا نا جنو اپاں برد جو کے کھڑ دے ہیں او دے اوپر بھی کھڑا چندہ لگا ہوئے تاکہ انہا سرکارہ نو اے اس گلدہ پتا ہو جبے کہ ساڈے جو ہاک لینڈ واسطے کسان گئے نے جیڑیاں سیو دیکیاں کیتیاں نے جو کسان ہو تھے شہید ہو رہے نے اونا دا انکڑا اونا دی گنتی جیڑیاں ساڈے چار سو دے لگ پگ ہو گئی آ بڑے دوکھ دی گالا پرہو جیڑا اچھے ہٹ اگنا مردہ اے سرکار جنگلے با جا چوٹ بول دیا چوٹ خان دیا چوٹ ہیے پین دیا تے چوٹ ہر ٹیم اے دا کس با جیڑا پر انت جیڑا ویکھو ہون بارش پہ رہیاں کوش کہیں ٹیاں بعد بارش نے اپنا جور لا کے چلے جانا رات نے آجنا رات پہ جانیاں اے چوٹ دے پسار جیڑیا کو سمیں واسطے ہو ساگ دیا ہون اے دا انت اونا جیڑا وہ بہت نیڑیا تُس ہی منجلہ والا واد دے جاندے ہو جیتدیا والا تے اے نا دا بے گیر لگاو یا جیڑا تومر وارگے نو تہاڈے کسانہ نے کے ارکے سوال کی تے نے تا انہ سوالان دے جواب نہیں دے سگے کھٹڑ وارگے ٹیم تو پہلے ہی آگے بٹن دبا کے چلے گے اے نا لوکہ نو اے تہاڈا جیڑا داب دبا جیڑا تہاڈا ایکا وا اے نا نو سونڈ نہیں دن دا اے اتو اتو جنور کری جاندے یا اسی اڑیا لان اسیاں نہیں کرانگے میں اے نا اگوان دے نا نی لانا چاہوں دا کہ جنہ دی کوئی جمیر ہی ہے نیگی میں اس کر کے ہون اگلے بلارے نو بینتی کرانگا اوم پرکاش فوجی دیوی لال چنڈی گاڑ تو اونا تو اگے مہٹر جسونت سنگ جی آو جی مہٹر جسونت سنگ جی مودی شرکار برود جال میں شرکار برود لڑ رہے چنگار چیل دوستوں تو پہنو ویگریو جی کا خالچہ ویگریو جی کی فتے آج جسی انہیں میند باوزود بھی ایک پریم دی جا سنجوکت مورچے نو جیڑا ہے کا تاکت دی گر لائے میں بانی دے بچ بھی لکھا ہے گڑییں چکڑ دور کر نال پیارے نے چلا تا پہ جے کمبلی نہ جاما تا ٹوٹے نے پہ جو سجو کمبلی اللہ برسوں میں جا ملاتن سجنا میرا ٹوٹے نہیں نے تسی آپ تا اوہ رابطہ اوہ جاجبہ نیمانی ہون دینا تے کارل مارکس نے کہا سی جیڑا ہے کہ ابھی اپنا موجہ تنگ نے کہا سی کہہ دنیا پاردے کرتیوں ایک ہو جاؤ یہ صرف آپ نے ہونے مینوں لگتا بھی آپ پر چھنٹ تا ہو گئے تے کہیں جی دیا گلانے پار اپنو ایک ہونا پو جی اپنا نے اپنے مفاد جی اپنے لوڑا پوریاں کرونیاں نے جی اپنے ہاک لینے نے جی اپنے بچیاں دا پویکھ چنگیراں بڑھونا ہے تا سنو ایک ہونا ہی پو گا ہون میں تو آدھے سامنے چانترا آم ادھاچھی دیا جیڑا ہے کہ ابھی ایک گیت گون لگیاں چوڑیاں دا ہو چاوانال چیڑا نیا لے کے دل بچے کئی مانگا نا چن کانیا نا چا لتھے نا ہی لتھیاں چنگا چگرد پیرے تیر تیر کارکے ٹوٹیاں روڑی کٹ دی ہوئی کچھے مجدور کڑی دیاں بانگا چا دی گوی ہی بچے چوڑیاں دا ہو کا دے مینا بیرا بان جاریا چا دے پینڈا چے آئے سوڑ چے بی چوکا چوکا دے بیرا بان جاریا چوکا دے بیرا بان جاریا چا دے پینڈا چے آئے سوڑ چے بیرا بان جاریا چا دے پینڈا 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 چا دے پ موسیقی 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 جندہ باغ تانوہ دو تانوہ دہ دا جی جارو جو دیو جلے آج تسی مہی دے ویچوی ایسا سٹیج دو پر سارن جڑاو بہت ہی ودیہ تریقینا سن رہے ہو کیونکہ آج بارشنے بھی کہتا کہ میرا جورہ کیونکہ اے قدرت دے نیمہ جے گرمی آ تا تھنڈ بھی آ جے تھنڈ بادے گرمینے بھی جرور اپنے جور دخالنے رے انتہار قدائیہ جے اے سرکار نے ساڑھے ہوں سلے ساڑھے صدق پرخند دوے چھ کوئی کسر نہیں شڑی تے سیب سچے پاتشاہ گرو تیک بہادر دی ترتی تے بیٹھے ہو اونا دی کرپا دی بھی کوئی کمی نہیں کیونکہ اے جو بھی سرکارا مان کڑت بڑا بڑا کے تہا نو ڈرون تے تہا نو تب کون تے واکھ واکھ ہاتھ کنڈے ورطرے نے اے سیب سری گرو تیک بہادر جی دی کرپا کرپا دا صدقائی اے جڑا شگرشوہ اے نا لمبا چال گیا جنا چیرے کنون واپس نی لین دے اے نا کنونانو رادنی کر دے اونا چیر تک تہا دے سیاں نے اگوانے آپنے وکھو وکھوی پھیس لے وکھو وکھوی ٹرانگ دے نار او پھیس لے دے کے تہاڈیاں دردان تہاڈیاں ہر نبجانو پشان دے ہوئے اونا دے ہونس لے ہور بھی وعدے نے آج جدو انہ نے گال کیتی سی کہ اے چھے کسان کٹ گئے نے تہاں تہاڈے مورچے دے وچھو ایک کی میسج گیا سی کہ سرکارہ کوشوی کرنو تیار نے پر ہونس لے بلاند سی جدو اے میسج سارے نے پڑیا تہاں آپو اپنے پنڈاں دے وچھو آپو اپنے جلیاں دے وچھو گڑیاں دے کافلے لے کے چال پے انہ سرکارہ نو دسیا کہ اسی جے ٹرائٹران دے بھی تیرے کوڑ آساکدیا موڈی کدی اسیے سوچ دے اندے سی جاندے ہمیں بہت ٹیم لگے گا دلی بڑی دورا پر آج جدو ساڈے کسان ساڈے مجدور ساڈے ملاجم پر آہا جدو دلی توں ہو کے واپس جاندے نے وہ کہیں دے نے ہونتا کوئی گالی نی دلی تاں ساں نو بٹاڑے بار گی لگ دیا کہ جدو ہمیں بھائی دا گڑی دے اوپر تے منٹو منٹی دلی تے دلی دے بیچ داستے لاکے تا منٹو منٹی پجاب رہانے جا وڑی دا کوئی فرقی نہیں پہندا نہ یہ ماندے بیچ تاں گھن دی کہ دلی دورا دلی دور نہیں پراؤ اے سرکارہ دیاں نیتاں جڑیاں بڑیاں خراب نے ایک کلی کلی تاڈی سوچ دے ہوتے کیڑی ونگو بڑھ کے تہاڑے بیچ کسند دی گال کر دینے کیونکہ اے سرکارہ ہمیشہ ہی تُسی اپنی گال سوئی دیو کہ ایسی فسل کےڑی بیجڑی ایسی تیپو تنو کیمے پڑھونا پر اے نا دی سوچ اُلٹییاں اے ہار روز اینا دی سوچ اے ہندییاں کہ ایسی ایر کی ووٹا کیمے لینیاں کدہ چوٹ بولنا کدہ اس پبلکنو مور خبرونا پر اینا دا بھی ہونانتا آگیا اے بھی سوچی پہنے کہ بائی واری لکشن دے بیچ کی بڑھے گا اے سلکشن نے اینا دی نید حرام کیتی ہوئی آ نید حرام کینے کیتی آ جڑے تُسی لوہ دیاں لٹھا بڑھ کے کھڑے ہو تا ایکا جڑا اینا دیا نیدنا ڈا جانے کیونکہ ایسی ہاک لینڈ لی آئے ہیں ایسی اپنے ہاک لینڈ تو بینا اینا دے کڑو کدی بھی باپس نہیں جا سکدے کیونکہ اینا ناڑ دے بیچ تاڑا سنجوگ تو مور چا واس چکا ہے اینا نو ہون کوئی گال نہیں ہوں دی آ جدہ تومر دی نید ڈا دی تھی کہ تومر نیموچا نہ جائے گاڑی کھڑا سی انہوں کوئی جواب نہیں سی آ ریا ہون ساڑے بڑے ستکار جوگ بڑے سیاڑے ساڑے بڑے پرہ سردار میوہ سنجی دگا دکاوندہ جتے بندی والوں وہ ساڑے پرہ ہون تاڑے نار اپنے بچار رکھنگے آؤ سردار میوہ سنجی سنجوگت مور چے دے مان چے دے ویٹھے آگو آتے بیبیاں سامنے بیٹھیں پندال چے آتے پرابو پندال چے بیٹھے بلاو پھتے وایگری جی کا خال سا وایگری جی کی پھتے پرابو جڑا اندولنہ شانت میں اندولنہ اے اے ایسی تینک نونہ اتے دو آڑی نیچ سا جدو جاور سرکار نے سینٹرنے ساڑے تے لاغو کیتے ایسی اے پنجاب آتے سامنے بیٹھے سامنے بیٹھے آتے پہلے ہی دلی آکے ہندوستان دے جدھے بندیاں کٹھیاں کر کے ایتے پلائن بنا لیا تے دیش بادر دے اے نوں اندولنہ شین دی گالی چلی اسی چبی نبمبر نوں دلی والی چال لے پاہے او دنز آہی اے اندولن ایتھے دلی بیچ چال لے رہا پرابو اے اندولن کوئی شوٹی موٹی چیز نہیں اے سرکارنوں بھی ہتھاں پہ ہی دلی کیونکہ اے اندولن سنگھ آرسن لما لاننا کوئی خالا جیزا باڑا نہیں ہوندہ اے اندولن سارڈی لیڈرشپ پہ جڑی اے بہت سہانی آئیں اے انہ نے اونا نوں پہلا گیارہ میڈنگ اج بھیل کیتا کہ اندر سرکار دے بھییرانوں اونا نوں ایک گل نہیں آئی او او ایک گل بھی نہیں انا مورے کہے سکے بھی ایک قنون کی میں چنگے نے وہ بھیل کیتے اوستو بعد گل بات روکے سرکار نے چپو بٹی آبدہ کامی شروع رکھیا اسی شاد مہی دولن او دے دے کر ہے پرابو شاد مہی رہنا ہے اے سرکارہ ہوندیاں نے بہت چالنا چال دیاں نے کہتے ہون کرونا دی کر دیاں کہتے کہ اندھے خار ستانی نے کہتے کہ اندھے نقسلواری نے سارے دا پیج کر کے اے تھے نا نے گنڈے بھی شڑے حاملے بھی کرائے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا پر ساڑے آگوں دا جہی بھی لینڈ دیتی کسانہ نو اوستے چھاد مہی دولن چال رہے ہیں انو شیمی نے قریب ہون آئے نے کجھ ہی دینی باقی نے پرابو ایک اندھے سرکار ہے جہی لگ جردے دی جادے آئی ہے او دے دی ایک کسانہ دے ماغر پہی ہوئی ہے کسانہ دے بارے اج دکھر ایک بھی نیتی نہیں بڑھائیے نا نے کوئی ایگری کارچر بھنڈ نہیں رکھے نا نے بی جی دکھاتر کسانہ نو شہورت ملے ساریاں چیزے دا بھرنڈ ہوں دے بیدیا ڈیفنس دا بھرنڈ ہریک چیزیں سرکار آدھے پر کسان کیے دا بہری لے نارے آنک آکے ساری جانتا دا پیٹ پار دینے پر آبو پر ایس سرکار نے سرکارہ نے پہلا دوی کسانہ بڑھو دی نہیں اس لئے اس لئے اس لئے لانکھاتر سانو شاور کر کے جاور دا مکاولہ کرنا پہندہ ہے ساری گروہ نے سانو سکھے آئے بابی نارک نے پہلا باور نو جاور کے ہمورے بھے کے اس لئے ساری پانچ میں بہتشاہ گروہ ارزم دے جی نے شانتی دے پونج نے کروانی دیتی جون میں دے خلاب اس لئے ساری گروہ تیگ بہتر صاحب نے لو اے سرکار نے جاور دے خلاب تا کونہ نے ساری کر کے کروانی دیتی آبو دے سیج دی ایس نو او دو بہا ساڑے گروہ ساہب نے جاور دے خلاب لائی لڑ دے ہوئے آہ سارا پروار بھار کے ایس نو دس دتا ایک کوئی حکوم آماں دکھا دی گروہ سنگھ نے تا اور انگا پڑ کے منجے دے پہگا جی اٹھنے دی سکیا ملک کے پراب ساڑے شدکچہ گروہ دے شدکچہ اینی کروانی ہے ساوستو باد بابا بندہ سنگھ بہادر نے آہ جمینہ دے ملک بنایا اے بابا بندہ بہادر سنگھ دی دین ہے جڑیاں چاوڑیاں تو سرکار تو جنگیر دا رہا تو جمینہ آہ ہار باہک دی جمینہ دا نارا دتا تے انہ دے نوک کیتی کٹ پھر اس تو باد جدوس ہسی جاد ہوئے او دو باد انیسو انیسو انہا انہا تے انہا انہا تے مور چا لانکے کہہ رہاں دی باسکرائی اے کسان سوانے جیڑی کسان سوانے کہہ رہاں دی باسکرائی خوشی آت سو انہوں باب سے لانا پیا پرا وہ کسانہ دی بڑیاں جدتا نے جدے بھی مور چا لائے انہیں کسانہ نے آج جدہیں ایک بھی مور چا نہیں ہا رہا اے موڈی کی جا بچا رہا ہے بھی ساڑی جمین تے کب جا کرلو اے پہکھے جا اے سارے ہر پہ در پہ بادل کے انہوں اے نسی پتا بھی کسانہ دی جمین تے میں کیوں اے کنون بناؤں میں دا پر انڈان دے ستے چاہت بھالیا جدے رو بھی دیکھے ادھر اعلان کیا ہے آ دیکھ لو پنجاب دوں دولوں اٹھا ہویا اے ساب پھر ہریانے چا یوپی چا مد بردیش چا گجراج چا بنگاج چا سارے دیش بھیل گیا دیش بھیچی نہیں بلکہ ساری دنیا دا اے ہی اندولین بن گیا پر آو باہر لے سارے کئی ملکہ نے برطانیا کنیڈا آسٹریلیا دیا پارلیمنٹ نے بھی اے نو چاڑا بھانیا نے بھی آکسانہ نال تککہ نا کارا اے نا نو کس دیش نا دی سنڈ پر آو اے سلائی اسی بیندی کر دیا دیکھو جے ہی اسی پینڈوں ہونے پینڈوں آگے ساڑا بھارج باند اے اسی تارنے چاہیا پر آبو تارنہ تا جتے سٹیج لگ دیا اتھے جتے جتا جاندہ سنڈوں اونا چاہی دیا میننوں پاؤنے چیمینے ہوگے مین جدن دا او رہی آیا مین شبیرے اٹھ وزے سٹیج دیا جانا شامی جدو سٹیج خاتم دیا او دو جاننا پر آبو تارنہ اے تارنہ دیندہ اے مطلباس جے اندھو لڑن چاہیا تارنہ آئی تھاہ دیا یہ نہ کہ اسی ٹرالیاں چھپے کے تاز کھےڑ کے جاہور گلہ کارکے اسی اتھے بچھے رہیے ہاتھ وان کے بیندیا پر آبو ساڑی دائی ہے تارنے چاہو بھدو بھد اور نارے لگا ہمانگے دو چار اور نارے لگاو پاکسہ دیری سوچ دے پاکسہ دیری سوچ دے سنجھکت مہر چاہ سنجھکت مہر چاہ ہرینا پنجاب آئی چلا ہرینا پنجاب آئی چلا کسان مجور رہکتا کسان مجور رہکتا ساڑے حق ساڑے حق ساڑے حق ساڑے حق وائی روزی کا خارسہ وائی روزی کی فتح بہت بہت آنواد ہے جی ساڑے بجرگ باپو میوا سنگھ جی دگا جی جو ہر روز یہ تھے سٹیٹ تے بڑے پیار ست کارنل بیٹھ دے نے اپنے بچاروی دن دے نے بہت آنواد ہے جی ساریانا میں ایک بیندی کریں گا ساڑہ بیر سکھویندر سنگھ جی بروا جو سانجی ساتھ دے چلاؤں دے نے KFC دے کول او ساڑے کولی تھے پہنچنے پائے موسم دے ساب دے نالو نہ بیندی کتی ہے پھر کسے دے رینب سیرے جی کوئی پرولم آوے چاہے پانی گھڑا ہووے تیاسی سیوا دے بیچ ناؤ جوانویر حاج رہاں انہا نمبر ہے گا ہے تھنوے ساتھ باتر تھنوے ساتھ باتر ساٹھ جیرو سیاٹھ سکھویندر سنگھ جی بروا جو سانجی ساتھ والے بیر نے کسے دے بھی رینب سیرے جی کوئی پرولم آئی ہووے پانی گھڑا ہووے چاہے پائی کسے دے ساتھ کوئی پرولم ہے کسے دے ترپال اڈی ہے او تاڑا پورا پورن سن جوگ دےنگے تے بیندی ہے نمبر نوڑ کار دیتا چاہے تسی سانجی ساتھ وچ جا کے بھی انہا دنال سمپرک کار لے نمبر ہے گا تھنوے ساتھ سو بطر ساٹھ جیرو سی آٹھ تھنوے ساتھ بطر ساٹھ جیرو سی آٹھ ویرس کویندر سنگھ جی بروا انہا دا بڑا تانواد ہے او پائی سنجوگ دےنگ واسدے پہنچنے سنجکت مورچے دے تستیر تے پی ساڑے والو بیندی کرا دو پی کسے وی رینب سیرے نو کوئی پرولم ہے تے اپا انہا دی نال سیوہ کارنو بلکل تیار ہیں جنہ تک او اپنی رینب سیرے دے ساوندے نی سیف نی ہوندے انہا دے پائی آپاں سیوہ کراں گے جس طرح دا بھی موقع ملے گا بہترین گروہ سرباز سنگتان دا سویر تولے کے اس والے تک آپ جی نے جو اج موسم خراب ہوندے باو جو دوی آپ جی نے پورا ساہ دیتا تے ایس پنڈال دے ویچ آپ جی بیٹھ کے بلاریا دے وچار سونے نے کسے دے خلاف بول دیا چاہے کیسے دے ماننو کو ٹھیس پہنچی ہووے چاہے کسانس جکت مورچے تو لابا کسی نے ادر ادر دے مدے دی گال کر دیتی ہووے تے کسانس جکت مورچہ دے انہیں کھیدی بھی کر دا ہے تے آپ جی دے کولوں ماں بھی بھی مانگ دے ہاں پائے گرو ساہ کرپا کرے راب ورگیاں تسی سنگتا جے تے تاڑا سجوگ دی بہت لوڑ ہے جو تسی سنجوگ دے سب تو بڑا تاڑا سنجوگ جیڑا تسی بیٹھ کے سن دے جے میں بہت تانواد کرنگا اپنے لائی والے ویران دا سیکھ سنگت ٹیوی دا سیکھ ٹیوی دا پلڑر ٹیوی سیکھ ایمج ٹیوی نگارہ ٹیوی آواز قوم ٹیوی جنہ ویرانے ساڑی واج جڑیا دیسہ ودیسہ میں چاہے انہیں بہت تانواد ہے جو لائی والے ساڑے ویر یہ سارا پروگرام جو کسانس جکت مورچے دا ساڑے کرام میں چاہے ساڑے ویر بیٹھے نے چاہے ودیسہ میں چاہے بیٹھے نہا تاک جنہی ساڑی واج پچارے نے بہت بہت تانواد ہے جے میں بین تک کرانگا بہت تانواد ہے صرف پہنچ پردیب جے جو سیکھ سنگت ٹیوی دے نے جو بڑے